یہ ڈراما 2008 سے شروع ہوتا ہے جہاں ینگزی اپنے کلاس میٹس کو ریہرسل کے لیے بلا رہی تھی اس ٹائم پہ اولمپک گیمز بھی شروع ہونے والی تھی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہت بیزی تھے اس وران جیانگی کمپیوٹر کی سٹیڈی کر رہا تھا ہر کسی کی طرح اس کے بھی کچھ ٹریمز تھے شام کو سب تیاری کے بعد افیشلی پلے شروع ہو جاتا ہے ینگزی کو سب سے پہلے سٹیج پر جا کر کھڑا ہونا تھا پہلے تو ینگزی بہت ایکسائٹیڈ تھی لیکن سٹیج پر مہنچتے ہی وہ کافی نروس ہو گئی یہ سب دیکھ کر جیانگی اس کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے اس کی الائنس یاد کرواتا ہے اس پہ ینگزی خود کو تھوڑا سنبھال کر سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے یہ اپنے بچپن کی یادیں سب سے شیئر کرتی ہے کہ کیسے بچپن سے یہ اور اس کے پانچوں دوست ہنگٹین سٹی میں کھیل رہے ہیں ان پانچوں کی اپنے اپنے کچھ ڈریمز ہیں اور یہ انہیں پورا کرنا چاہتے ہیں جیسے خود ینگزی کا ڈریم ہے کہ یہ دنیا سے انجسٹس ختم کر دے اور سب کی ہیلپ کرے اس اس بات کی انسپائریشن تب ملی جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور گھر میں اکیلے کھیل رہے تھے تب ہی بہت تیز توفان آنے لگا جس سے یہ سب لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید باہر کوئی مونسٹر ہے جو انہیں کھا جائے گا اور اگر یہ لوگ اس سے بچ گئے تو یہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے وہ سی لمحی ینگزی ہیروین بن کر آتی ہے اور سب کو اپنے ساتھ روم میں لے کر چلی جاتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ ہم بھوک سے نہیں مریں گے کیونکہ ہمارے گھر میں رائس ککر ہے جس میں بہت سارے چاول پڑے ہیں یہ سن کر سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کا ارادہ کہہ لیتے ہیں لیکن وقت بدل جاتا ہے اور سب کی طرح یہ سب بھی اپنے خوابوں کو برا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے ینگزی اب بڑی ہونے کے بعد ایک میڈیا کمپنی میں کام کرنے لگی تھی یہ لڑکی اپنے کام کے ساتھ بہت لویل ہے اور اپنے کام اور بچپن کے ارادے کے کورڈنگ برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہے یہ بہت محنت سے ایک انویسٹر کو ٹرپ کرتی ہے جو دھوکی سے لوگوں سے پیسے لوٹتا تھا یہ خود ایک ڈیلر بن کر اس کے پاس جاتی ہے اور بہت چلاکی سے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے جس میں وہ اپنی ساری کالی کٹوٹوں کو مان رہا تھا اب ثبوت ملنے کے بعد ینگزی اس انویسٹر مسٹر ہاؤ کو ایکسپوس کرنے کے تیاری کرتی ہے لیکن جیسے ہی یہ اوفیس پہنچتی ہے تو اسے اس کے بوس خوب ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ڈراما بند کرو ملٹا مسٹر ہاؤ سے معافی بھی مانگو یہ سنکہ ینگزی کو بہت گسا آتا ہے کہ سچ تو سب کے لیے ضروری ہے اور اگر کوئی مجرم طاقتور ہے تو ہمیں اسے ڈھنے کی کیا ضرورت ہمیں تو مل کر اس کو مقابلہ کرنا چاہیے لیکن یہ ابھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اپنے بوس کی بات ماننے کے اس لیے روتے میں مسٹر ہاؤ کے لیے اپولوجی لیٹر لکھنے لگتی ہے اور اسے یاد آنے لگتا ہے کہ بچپن میں اس نے اپنے ساتھ نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا وعدے کیے تھے اس کے بعد اسے 2007 کا ٹائم یاد آتا ہے جب اس نے ایسے کمپیٹیشن میں پرائز جیتا تھا جس پر خوشوک اور اس کے ڈیڈ نے اسے ماؤنٹین بائیک لے کر دی تھی اور اس کے دوستوں کو کھانے پر بھی بلایا تھا ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور اپنی بائیسیکلز پر سارا شہر بھی گھوما ینگزی اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنی دوستوں کی کمی اور بھی زیادہ فیل کرتی ہے اسی لمحے اسے اپنی دوست ییفے کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ گوانچاؤکی شادی ہو رہی ہے تمہیں بھی انمیٹیشن مل گیا ہو تو چلو آج ملتے ہیں اس پر یہ دونوں رات کو ہوتل میں ملتی ہیں ان دونوں نے کئی سالوں سے ایک دوسر کو نہیں دیکھا تھا بچپن میں سب کاموں کو ینگزی ہی لیڈ کرتی تھی اس لیے اس بار بھی سب دوستوں کو اکٹھا کرنے کے ٹاسک کو بھی یہی لیڈ کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ اس بار بھی یہ کامیاب ہو جائے گی اب ینگزی گھر آتی ہے اور آکر مینگو کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گوانچاؤکی شادی ہے تم ضرور آنا مینگو بہت دکھی لگتی ہے یہ بہت رود اور کوڑ طریقے سے ینگزی سے کہتی ہے کہ میں بہت بیزی ہوں نہیں آپ آؤں گی مینگو کال بان کر دیتی ہے اور اپنے رود بوس کے ساتھ پھر سے کام کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے تب ہی ینگزی پھر سے اسے ٹیکسٹ کر دیتی ہے اور بہت پیار سے شادی پر آنے کا کہتی ہے اس کے بعد یہ جیانگی کو بھی ٹیکسٹ کرتی ہے جیانگی کئی سالوں سے اس کے میسیجز رسیو کر رہا تھا لیکن اس نے کبھی ریپلائی نہیں کیا تھا اس کے بعد یہ یوان کے پاس آتی ہے اور اس سے مینگو کو ڈھوننے میں ہلپ مانگتی ہے یوان اس کے مدد نہ کرنے کے بہت بہانے بناتا ہے جس پہ ینگزی کو اکیلے ہی جانا پڑتا ہے اگلی صبح یہ مینگو کی کمپنی آتی ہے جہاں کمپنی سے کچھ ایمپلائیس کو نکالنے کی تیاری چل رہی تھی مینگو کے پاس ایک ایمپلائی آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں پلیز مجھے مت نکالیے گا لیکن مینگو اپنے بوس کے اوڈرز کے مطابق کسی سے ہمدردی نہیں کرتی اور اس ایمپلائی کی مجبوریوں کے باوجود سے نکال دیتی ہے جس پر وہ آدمی اس پر پانی پھینک کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کہ ینگزی اس سے ملنے کا ارادہ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ مینگو اسے دیکھ کے شرمندہ ہو جائے گا جانے سے پہلے ینگزی اس کے لئے اس کے فیورٹ کوکیز چھوڑ گئی تھی جب مینگو ان کوکیز کو دیکھتی ہے تو اسے بچپن کی بات یاد آتی ہے کہ کیسے دینوں دوستیں ان کوکیز کو بچپن میں کھایا کرتی تھی اور وہ دن کتنے اچھے تھے دوسری طرف جب ینگزی ٹریفک لائٹس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو اسے اچانک سے بائیک پر ایک لڑکا نظر آتا ہے یہ اسے کچھ جانا پہچانا سا فیل ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ جیانگی ہی تھا جیانگی بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور کچھ دیر کے لیے مانو ان کا ٹائم ہی رک گیا تھا لیکن جیانگی جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے ینگزی اس کے پیچھے گاڑی لگا دیتی ہے کافی دیر تک یہ اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور اچانک سے ٹرن لیتی ہے تو جیانگی کو لگتا ہے کہ شاید ینگزی چلی گئی لیکن تب ہی اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے سامنے آکھڑی ہو جاتی ہے جس پہ جیانگی کو اپنی گاڑی روکنی پڑتی ہے یہ گاڑی روک کر اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے اور گیتا ہے کہ ہم بہت دیر بعد ملے ینگزی اس ان کا ینگزی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنے سالوں سے یہ گروشے کے ساتھ تھے لیکن اب یہ کس طرح مل رہے ہیں جب ینگزی جیانگی کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ جیانگی کے ساتھ بیتائے ہوئے اپنے لمگوں کو یاد کرنے لگتی ہے ینگزی کو یاد آتا ہے کہ ایک پر بچپن میں یہ سب لوگ سینما میں آئے تھے تینوں لڑکی ایک ہورر مووی دیکھنا چاہتے تھے جبکہ لڑکیاں رومانٹک مووی ان کے درمیان اپنی پسند کی مووی دیکھنے پر بحث بھی ہوتی ہے تو تینوں لڑکی ینگزی کو چیلنج دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہیلمٹ پہنے ہوئے پہچان کر دکھائے ینگزی یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور تینوں لڑکی ہیلمٹ پہن کر ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ینگزی ان تینوں کو دیکھتی ہے اور فوراں سے جیانگزی کو پہچان لیتی ہے جبکہ باقی دونوں کو غلط کیس کرتی ہے اس پر باقی سب اسے کہتے ہیں کہ تم نے باقی دونوں کو پہچانا نہیں پھر تم نے جیانگھی کو اتنے جلدی کیسے پہچان لیا اس پر وہ ہنس کر کہتی ہے کہ اس کی گردن ہی جی راف جتنی لمبی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر اسے پہچان لے اس لئے مجھے اسے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی اب چونکہ ینگ چیلنج ہار گئی تھی تو سب کو لڑکوں کی بات مان کر ہورر مووی دیکھنا پڑی تینوں لڑکیوں کو فلم دیکھتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے جس پر جیانگھی اور باقی دونوں کو بہت مزا آتا ہے اب جیسے تیسے کر کے مووی ختم ہوتی ہے تو سب لوگ اٹھ کر سینما سے باہر جانے لگتے ہیں جبکہ ینگ وہیں بیٹی مووی کے کریڈٹس دیکھنے لگ جاتی ہے جیانگھی اسے بیٹا دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اٹھ کیوں نہیں رہی مووی ختم ہو گئی ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ مووی دیکھ کر فوراں سے چلے جاتے ہیں اور کریڈٹس کوئی نہیں دیکھتا مووی بناتے وقت پیچھے رہ کر کام کرنے والے کو بھی ریسپیکٹ ملنے چاہیے اس لیے میں تو کریڈٹس دیکھ کر ہی آؤں گی اس ان کا جیانگھی اسے چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ گرینڈما کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہے گرینڈما ان سب سے ینگزی کے بارے میں پوچھتی ہیں تو یہ لوگ ان کو بھی ساری بات بتا دیتے ہیں کہ وہ ابھی تک سینما سے واپس کیوں نہیں آئی کھانا کھانے کے بعد جیانگھی کو ینگزی کی فکر ہونے لگتی ہے کہ رات کافی ہو گئی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی یہ ینگ کو ڈھوننے نکل جاتا ہے تو دوسری طرف یہ ینگزی اکیلی واپس آ رہی تھی اسے رات کے اندھیرے سے کافی ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس لیے خود کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے گھانا گاتی ہے جس پر اسے ایک گھر سے ایک آواز آتی ہے کہ اپنی بے سوری آواز بند کرو اس پر وہ ڈر کر آہستہ آواز میں گانے لگتی ہے تب ہی جیانگھی وہاں بھاگا بھاگا آتا ہے اور اسے آواز دیکھ کر بولاتا ہے جس پر وہ ڈر جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے جب جیانگھی اسے بتاتا ہے کہ یہ میں ہوں تو وہ چپ ہو جاتی ہے وہ تنگ کرتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی تمہارے سینے میں تو دل ہی نہیں تھا تو آج کہاں سے آ گیا اپنی انسلٹ ہونے پر جیانگھی کہتا ہے کہ دیکھ ہے پھر میں واپس چلا جاتا ہوں تم اکیلی ہی آنا اس پر وہ ڈر کرس کے پیچھے بھاگتی ہے وہ یہ دونوں ساتھ میں چلنے لگتے ہیں راستے میں یہ انگزی کہتی ہے کہ کیا تم نے میرے بتائے ہوئے لاؤو نوولز پڑے تھے جو میں نے تمہیں ریکومنٹ کیے تھے جیانگھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے وہ پڑھ کر نیند آنے لگتی ہے اس ان کا یہ انگزی کہتی ہے کہ تم بہت بورے ہو جیانگ کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو تم اپنا بتاؤ کیا تم میری بتائے ہوئے ویڈیو گیمز کھیلتی ہو کیا تم نے کبھی ان کا ایک لیول بھی پاس کیا اس پر یہ انگ کہتی ہے کہ اور نہیں تو کیا میں اس گیم کے دس لیول تک پہنچ گئی ہوں بس ایک تم ہی ہو جو میری پسند کو سیریس نہیں لیتے اب یہ دونوں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے گھر واپس آتے ہیں گھر پہنچنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیانگ کے پرنٹس ہمیشہ بزنس ٹپ پر گئے رہتے تھے جس پر یا تو یہ اکیلا ہوتا تھا یا پھر ینگ کے گھر رہتا تھا اس کے اپنے پرنٹس کے ساتھ بھی ریلیشنز اچھے نہیں تھے وہ یہ ہمیشہ اپنی تکلیف کو اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے ایک دن ینگ سے کے گھر سب کے ساتھ مل کر لنج کر رہا تھا ینگی سے ٹاماٹو کا بیس کھانے کے لیے دیتی ہے لیکن وہ اسے نہیں کھاتا ینگ کہتی ہے کہ تم ٹاماٹو کیوں نہیں کھاتے آخر تمہیں ان سے پرابلم کیا ہے اس پر ینگ کے ریٹ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دراصل جب یہ چھوٹا تھا تو اس کے پرنٹس اسے ایک انکل کے پاس چھوڑ کر بزنس ٹپ پر گئے اس کے انکل کو اپنی گرل فرنڈ سے ہی فرصت نہیں تھی تو وہ اس کا خیال کیا رکھتا گھر میں کھانے پینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا سوائے ٹاماٹو کے دو باکسز کے سو جب بھی اسے بھوک لگتی اسے بھوک میٹانے کے لیے صرف وہ ٹاماٹو ہی کھانے پڑتے جس وجہ سے اس کے طبیعت خراب ہو گئی اور اسے ٹاماٹو سے نفرت ہو گئی اس کنڈیشن کو پی ٹی ایس دی کہتے ہیں یہ ایک ٹراما کی کنڈیشن تھی یہ سنکا ینگزی کہتی ہے کہ اگر ایسا تھا تو تم ہمارے گھر آکے کھانا کھا لیتے جنگ کہتا ہے کہ میں نہیں آسکتا تھا کیونکہ تب میں تم سے ناراض تھا یہ کہتی ہے کہ کیوں میں نے کیا کہا تھا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا اس پر مینگیو کہتا ہے کہ تب تم نے جنگ کے باسکٹ پول شوس کے پیر پر ویل کی ڈرائنگ بنا دی تھی جس پر اسے بہت غصہ آیا تھا یہ سنکا ینگزی کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ ویل بہت کیوٹ ہوتی ہے جنگ کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگا تھا یہ سنکا سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اب کھانا کھانے کے بعد سب لوگ گیمز کھیلتے ہیں اور کافی انجوائے کرتے ہیں تب ہی جنگ کے پیرنٹس بزنس ٹپ سے باپیس آ جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ گھج آنے کے لیے کہتے ہیں جنگ کا ان کے ساتھ جانے کو بالکل بے من نہیں تھا لیکن یہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ریزن ٹائم میں یہ دونے ایک پینچ پر بیٹھے ہوئے تھے یہ انگ کہتے ہیں کہ ہم بارہ سال بعد مل رہے ہیں تم یو ایس چلے گئے تھے جس کے بعد تمہاری کوئی خبر نہیں ملی میں نے تمہیں کتنے میسجز کیے لیکن تم نے کوئی ریپلائی نہیں کیا خیر اب جب تم واپس آئے ہوئے ہو تو گاوشو کی شادی ضرور اٹینٹ کرنا یہ کہہ کر وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم واپس آئے چلو مینگیو کے گھر اسے منانے چلتے ہیں دوسری طرف مینگیو اپنے گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تبھی اس کے گھر اس کا ایک کلیگ آتا ہے جو کافی اچھا اور سویٹ لگ رہا تھا مینگیو بھی اس کے صد کافی کمفرٹیبل اور فرینڈلی فیل کر رہی تھی یہ دونے ایک صد بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں تبھی جیانگیو ینگزی وہاں آتے ہیں ان کے آئینے پر مینگیو کا کلیگ وہاں سے چلا جاتا ہے مینگیو ینگزی کو دیکھ کر پھر سے رود اور کالڈ بن جاتی ہے اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لینے چلی جاتی ہے جیانگ بھی مینگیو کا رود بھی ہے فیل کہتا ہے اور ینگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا تم دونوں پہلے تو ایسے بات نہیں کرتی تھی اس پر ینگ کہتی ہے کہ میں تمہیں بعد میں سب بتاؤں گی اب جب مینگیو ان کے لیے پانی اور سوڈا لے کر واپس آتی ہے تو ینگزی اس سے گوشی کی شادی پر آنے کے لیے مناتی ہے یہ کافی انسسٹ کرتی ہے لیکن مینگیو اس کی سبھی باتوں کا صرف ایک ہی جواب دیتی ہے کہ میں بزی ہوں مجھے آفس کا بہت کام ہے اس لیے میں شادی پر نہیں آسکتی مینگ کی انکار پر جیانگ بھی کہتا ہے کہ دراصل میں بھی شادی میں نہیں آسکتا مجھے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں تم نے مجھے پہلے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں بتا پایا یہ سنکہ ینگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ہاں صحیح بات ہے کام زیادہ ضروری ہے تم لوگ اپنا اپنا کام کرو اب اگلی صبح ہو جاتی ہے مینگ اپنے آفس میں سب ایمپلائیز کو کمپنی کی رولز اور ریگولیشن سمجھا رہی ہوتی ہے ان میں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایمپلائیز کمپنی کے دوسرے ایمپلائیز کے ساتھ ڈیٹ نہیں کر سکتا اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو اس کو جوب سے نکال دیا جائے گا اب سب کو خود فیصلہ کرنا تھا کہ کسی کو اپنا کریئر چاہیے یا پیار مینگ یو باقیوں کو تو یہ بات سمجھا دیتی ہے کہ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ اورڈرز چاری ہوئے ہیں اس آدمی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں بہت جلد ایک اچھا سا لائر ڈھونٹ کر دے دوں گا اس پر یہ اس آدمی کو ٹینکس بول کر کال بند کر دیتا ہے تب ہی اسے ہی انگ کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ میں نے مینگ یو تمہیں اور زبان کو کھانے پر انوائٹ کیا ہے تم لوگ ضرور آنا دوسری طرف گوشی گرینڈما کے ریسٹورنٹ پر اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے گرینڈما اسے پریشان دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے تم بہت حاموش ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو واپس ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں بچپن سے لے کر اب تک صرف وہی میرے دوست ہیں لیکن لگتا ہے انہوں نے نئے دوست بنا لیے اس لئے اب وہ یہاں نہیں آتے اب میری شادی ہے مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں مجھے گروم سمین کی گھمی نہ پڑ جائے اس ان کا گرینڈما ہسنے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شرط لگا لو ینگزی انہیں ضرور واپس لے کر آئے گی اس ان کا گوشی کو بھی امید مل جاتی ہے دوسری طرف یہ یاروں ینگزی کے گھر آ جاتے ہیں ینگ سب کی پسند ناپسند کا خیار رکھتے ہوئے کھانا بناتی ہے جنگ بہت دیر کے بعد اس کے ہاتھ کے کھانا کھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں تمہیں کھانا بنارے کا بہت شوق تھا لیکن تمہیں ہر چیز خراب کرنے کی عادت تھی اس لئے ایک بار تم نے تقریباً سارا کچن جلا دیا تھا یہ سننکہ ینگ کہتی ہے کہ تمہیں میری صرف وہی باتیں کیوں یاد رہتی ہیں جن میں میں نے کچھ گڑ بڑ کی ہو اس پر جیانگ اسے تنگ کرنے کے لئے کہتا ہے کہ دراصل لوگوں کے امبیرسنگ مومنٹس یاد رکھنے کے معاملے میں میری یاد دست بہت تیز ہے یہ سننکہ سب ہی ہسنے لگ جاتے ہیں اور مینگ کہتی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں ایک بڑ تمہاری یاد داشت چلی گئی تھی زون کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے میں نے تو جیانگ کے مزاق کو سچ بھی مان لیا تھا اس پر سب ہسنے لگ جاتے ہیں اور انہیں پرانا وقت یاد آنے لگتا ہے جب یہ سب ہوا تھا دراصل جب یہ لوگ سکول میں تھے تو تب سپورٹ سیونٹ آنے والا تھا اور ان دونوں نے دو ڈیفرنٹ سپورٹس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا جیانگ نے رننگ دیس کے لئے سائن کیا تھا جبکہ یینگ نے لونگ جمپ کے لئے یہ دونوں ایک دوسرے سے شرط لگاتے ہیں کہ جو بھی اپنی اپنی سپورٹس میں فرسٹ آئے گا وہ دوسرے کی شرط مانے گا جیانگ یہ کو ہارنے پر پانچ ٹمائٹر کھانے کے سزا رکھی گئی تھی جبکہ یینگ کو ہارنے پر ایک ہفتے کے لئے جیانگ کا ہوم بک کرنا تھا اب جیسے ہی سپورٹس دے آتا ہے پہلے یینگ اپنے لونگ جمپ پر پارٹی سپیٹ کرتی ہے یہ بہت تیاری کے ساتھ میدان میں اتھرتی ہے اوپر جلوے کے ساتھ بھاگنا شروع کرتی ہے سب لوگوں کو اس سے بہت امید لگتی ہے اور وہ اسے ہیروین کی طرف بھاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ جمپ کرتی ہے تو اسٹارٹنگ لائن سے صرف تھوڑا سا ہی دور جمپ کر پاتی ہے جو بہت کم تھا اور امبیرسنگ بھی لیکن یینگ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی گیم میں فرس تو ہے نا کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور نے تو پارٹی سپیٹ ہی نہیں کیا تھا لیکن تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جیانگ سے شرط تو تب ہی ہارے گی جب جیانگ اپنی ریس ہارے گا اس لئے یہ منگی اور فیفے رننگ ریس میں جا کر جیانگ کی پچھے گاوشی کے لئے چیئر کرنے لگتے ہیں جیانگ بھی کافی اچھا رن کرتا ہے لیکن گاوشی اس سے آگے نکل جاتا ہے اور گم جیت جاتا ہے اس پر یہ دنوں کافی خوش ہوتی ہیں کہ جیانگ ہار گیا جبکہ دوسری طرف جیانگ کو اتنی دیس بھاگنے کے بعد چک کر آنے لگتے ہیں وہ یہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اسے ہوسپیٹر لے کر آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے پیرنس بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس کے لئے کتنے پریشان تھے ان کے بعد سن کر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں یہ سن کر سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور اسے بات یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں جب جیانگ سب کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ انگ اس کے پاس آتی ہے اور اس کو پکٹ کر زور زور سے کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا تم سچ میں سب پھول گئے کہ تم کون ہو کیا تمہیں سچ میں کچھ یاد نہیں جیانگ اسے اگریسیو موڈ میں دیکھ کر ڈر جاتا ہے جب جیانگی یاد داشت چلے جانے کا ناٹک کرتا ہے تو سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اب کیسے اس کی یاد داشت کو واپس لائے جائے باقی سب کی طرح یہ انگزی کو یقین نہیں آتا کہ جیانگی کی یاد داشت سچ میں چلے گئی اس لئے یہ اپنے ڈاؤٹ کو کنفرم کرنے کا سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ سب کے سامنے جیانگ کے جھوٹ کو ایکسپوس کر کے رہے گی یہ اٹھ کر جیانگی کے پاس آتی ہے جو بہت مزے سے لیٹا گیم کھیر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے روم میں انٹر ہوتے ہی پھر سے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے جنگ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں تمہاری سب سے چھوٹی آنٹی ہوں مجھے تمہیں بیمار دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے فکر ہو رہی تھی کہ تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اس لئے میں تمہارے لئے تمہارا فیورٹ چوس لائی ہوں تاکہ تم اسے پی سکو اور اچھا فیل کرو ینگ کا پلان تھا کہ جیانگ ٹوماتو جوس پینے سے انکار کر دے گا کیونکہ اسے تو اس سے بہت نفرت تھی اور جب یہ انکار کرے گا یہ فوراں اس کو جھوٹ پکڑ لے گی کہ آخر تمہیں کیسے یاد آیا کہ تمہیں ٹوماتو جوس پسند نہیں تھا اب ینگ اور باقی سب جلدے سے جیانگ کی انکار کا ویٹ کرنے لگتے ہیں لیکن جیانگ یہ اس ٹوماتو جوس کے گلاس کو پکڑ لیتا ہے وہ جلدی سے پیک کر کہتا ہے کہ آپ کو بہت ٹینکس آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا یہ دیکھ کر سب لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں واقعی میں اس کی یاد داشت تو نہیں چلی گئی خیر ینگ زی ابھی بھی یقین نہیں کرتی اور ایک بار اور ٹرائے کرنے کا سوچتی ہے اب کچھ دنوں کے بعد یہ باقی سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جیانگ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتی ہے تاکہ جیانگ اپنے بارے میں جھوٹی باتیں سن کر ریاکٹ کرے اور مان جائے کہ اس کی یاد داشت کہیں نہیں گئی جیانگ کافی دیتا خود پر کابو رکھتا ہے اور ینگ کی باتوں کا جواب نہیں دیتا لیکن آخر کر اس کا صبر ٹوٹھی جاتا ہے اور یہ ینگ کی بنائی ہوئی جوٹی کہانی کا پوسٹ مارٹم کار دیتا ہے جس سے سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف سب کو تنگ کر رہا تھا اور یہ بالکل ڈھیک تھا اور پریزن ٹائم میں سب لوگ یہ بات یاد کر کے بہت ہستے ہیں اور ینگ سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ ڈائری کہاں ہے جس میں تم نے جیانگ کے بارے میں ایسی ویڈ کہانیاں لکھی تھی ینگ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اب وہ کہاں ہے لیکن میرے پاس ایک چیز ضرور ہے جو بہت قیمتی ہے اور جسے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ کہہ کہ ینگ ایک بوکس لے کر آتی ہے جس میں بہت سارے برٹھڈے کارڈز تھے دراصل یہ برٹھڈے کارڈز ینگزی کو اس کے فرنڈز نے بشمن میں دیئے تھے تب ان لوگوں نے یہ کارڈز ینگ کو تنگ کرنے کے لیے دیئے تھے کیونکہ ینگ کو اپنی برٹھڈے پر بہت سارے گفٹ چاہیے تھے اس لئے سب نے اسے گفٹ دینے کی بجائے صرف ایک ایک کارڈ دے دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم تمہاری ایک ویش پوری کریں گے جو بھی تم چاہو گی ینگ ان کارڈز کو دکھا کر کہتی ہے کہ ان کارڈز کی ویشز ابھی بھی بچی ہوئی ہیں گوشی کی شادی ایک ہفتے میں ہے میں تم لوگوں کو فورس نہیں کروں گی لیکن تم لوگ جانتے ہو کہ میری ویش کیا ہے یہ سن کر سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ینگ کی ویش یہی ہے کہ وہ سب کو گوشی کی شادی پر اکٹھا کرے اب اگلی صبح ہو جاتی ہے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اتفاق سے سب کو بہت زیادہ ضروری کم پڑ جاتے ہیں جنہیں سکپ کرنا تقریباً بہت ہی مشکل تھا سب لوگ پزل تھے کہ اب وہ کیا کریں ایک طرف دوست کی شادی تھی تو دوسری طرف کریئر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا اب رات تک سوچنے کے بعد سب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں اور ینگ کو ایک ایک کر کے میسجز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بہت پیزی ہیں معاف کرنا شادی پر نہیں آسکتے یہ سن کر ینگ کو بہت دکھ لگتا ہے لیکن وہ خود کو سنبھال کر گوشی کو کال کر کے سب بتا دیتی ہے کہ باقی سب نے پوری کوشش کی لیکن انہیں ضروری کام آ گیا اس لیے وہ نہیں آسکتے بیچارہ گوشی جو سب کی آنے اور پھر سے ایک ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھا ایک دم سے ٹوٹ سجا جاتا ہے لیکن ینگ کو انکرش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں سب کو اپنے کام کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے یہ سن کر ینگ کو بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے اگلے دن ینگ اپنے نیوز سٹوڈیو میں بیٹھی میٹنگ آٹینڈ کر رہی ہوتی ہے میٹنگ میں ایک بہت ہی فیمس رائٹر دنگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک فوٹو لیک ہوئی ہے جس میں وہ ایک لڑکی کو مولسٹ کر رہا تھا ہمیں اس نیوز کو لیک کرنا چاہیے اور ویوورشپ لینی چاہیے ینگ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اگر اس فوٹو کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فوٹو جانبوش کے مسلٹ کرنے کے لیے لی گئی دوسرا یہ ہے کہ صرف اس لڑکی نے ہی سٹیٹمنٹ دی ہے دنگ نے تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی اس طرح سچ کیسے پتہ لگے گا ویسے بھی ہم کوئی پپرازی تھوڑی ہیں جو گوسب کریں گے یہ سن کر ان کی بوس کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ اب یہ نیوز پبلک ہو گئی ہے وہ لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں دنگ بہت فیمس ہے ہمیں بھی اس کی پاپولیریٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا انٹرویو لے کر سب کلیر کر دینا چاہیے لیکن وہ بہت نکھرے والا ہے اس نے آج تک کسی کو انٹرویو نہیں دیا اس لئے اسے سنبھالنا اور انٹرویو کے لئے بنانا بہت مشکل ہوگا یہ سن کر ینگ زی دنگ کو میٹر کو ڈیل کرنی کے پرمیشن مانگتی ہے لیکن اس کی بوس اس کی بجائے اس کی کو لیگ یہ ایران کو یہ میٹر سنبھالنے کا کہہ دیتی ہے جس پہ ینگ کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ وہ خود بھی دنگ کو ایڈمائر کرتی تھی اور خود سے جانا چاہتی تھی کہ آخر سچ کیا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنا سکول ٹائم یاد آ جاتا ہے جب یہ اپنے کلاس میٹس کو اپنی فیوریٹ آئیڈل کا اس کی بک پر دیا فو اور اوٹوگراف دکھا رہی ہوتی ہے سب لگ اس کو کافی لکی بول رہے تھے جنگ کو بھی یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی ایک کلاس میٹ اٹھ کر کہتی ہے کہ اتتا بھی شوف نہ کرو میرے پاس تو بورا آئلبم ہے جس پر اوٹوگراف دیئے گئے یہ سنکر سب سٹوئنٹس اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتے ہیں تب ہی کلاس میں چھپکے سے ٹیچر آ جاتے ہیں جو سب کے بعد سن لیتے ہیں یہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ کلاس کوئی بھی ایسی چیز لانا منع ہے لیکن پھر بھی تم لوگوں نے ٹرول توڑا اس لیے یہ چیزیں وہ اپنے پاس رکھ لیں گے یہ سنکر سب کو بہت بورا لگتا ہے اور وہ لوگ ٹیچر سے ینگزی کی بک واپس لانے کا پلان بنانے لگ جاتے ہیں ینگزی پلان بناتی ہے کہ سب لوگ ٹیچر کے آفیس سے جا کر اس کی بک کو چورا لیں گے ینگ کے لیے یہ بہت سمارٹ آئیڈیا تھا اس لیے یہ سب کو لے کر ٹیچر کے آفیس پہنچ جاتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سیکیورٹی آ جاتی ہے جس پر انہیں بک چھوڑ کر چھپنا پڑتا ہے ینگ اور جیانگ ایک ساتھ چھپ جاتے ہیں اور باقی سب ایک ساتھ اب گاوشی اور زوان گارڈ کو ڈس اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس سے گارڈ ان کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور باقی سب کو پھر سے بک ٹھوننے کا موقع مل جاتا ہے یہ لوگ کافی دیر تک ٹھونٹے رہتے ہیں لیکن انہیں بک نہیں ملتی اس پر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹیچر بک کو ضرور گھر لے گئے ہوں گے لیکن اب یہ لوگ ٹیچر کے گھر تھوڑی نہ جا سکتے تھے اس لئے جیانگ اس پر پلان بناتا ہے اور گرینما سے مدد مانگتا ہے ٹیچر کی وائف کو گرینما کے ریسٹورانٹ کے ڈمپلنگز بہت پسند تھے اس لئے ٹیچر روز ان ڈمپلنگز کو لینے گرینما کے ریسٹورانٹ آیا کرتے تھے اب گرینما پلان کے مطابق ٹیچر کو ڈمپلنگز بنا کر دینا بند کر دیتی ہیں پہلے پہلے تو ٹیچر کچھ نہیں کہتے لیکن جب کافی دن گزر جاتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ مجھے ڈمپلنگز بنا کر کیوں نہیں دیتی میری وائف مجھے گھر سے نکال دے گی اگر آج آپ نے مجھے نہ دیئے تو میرے سطح بہت برا ہوگا اس پر گرینما کہتی ہے کہ تم نے میری پوتی سے اس کی فیورٹ بک لے لی جس سے اس کا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا اور اسے ایسے دیکھ کر میرا کچھ بنانے کا دل نہیں کرتا اس لئے تو میں ڈمپلنگز نہیں ملیں گے جس ان کا ٹیچر اگلے دن ینگ زی کی اس بک کو واپس لے آتے ہیں جس پر ینگ بہت خوش ہوتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر باقی سب بھی خوش ہو جاتے ہیں اب پریزنٹ ٹائم میں ینگ کاؤشی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہانگٹین سٹی جا رہی ہوتی ہے یہ ٹرین میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تب ہی اس کی سامنے زوان آ کر بیٹھ چاہتا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت سوچا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دوست کی شادی میں اپسنٹ نہیں ہو سکتا اس لئے میں بھی چلا آیا مجھے امید ہے کہ اب میں نے تمہاری کارڈ والی وش پوری کر دی یہ سن کا ینگ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہ دونے ایک ساتھ ہنگٹین سٹی آ جاتے ہیں گاؤشی اور ہونے والی وائف انہیں پک کرتے ہیں وہ ینگزی کے ساتھ سا زوان کو دیکھ کر بھی بہت خوش تھا کہ اسے اس کے دوست نے سرپرائز دیا لگ تھوڑا وقت ساتھ میں بیٹھاتے ہیں اور بعد میں اپنے اپنے گھر آ جاتے ہیں ینگ اپنے گھر آتی ہے تو اس کے پرنس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اس کی اموم اس سے جیانگ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا میں نے تو سنا تھا کہ وہ چائنہ آیا ہوا ہے ینگ کہتی ہے کہ وہ تو بہت بیزی ہے وہ یہاں کام سے آیا ہوگا اس لیے وہ شادی پر نہیں آئے گا یہ سن کر اس کی موم کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا فون دو میں خود ہی اس سے بات کر لیتی ہوں ینگ زینا چاہتے ہوئے بھی موم کو فون دے دیتی ہے موم جی انکر فوئس میسجز کرتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم چائنہ آئے ہوئے ہو تم جیسے ہی فری ہو تم اس سے ملنے ضرور آنا میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا بناوں گی ینگ اپنی موم سے فون پکڑ کر کہتی ہے کہ رہنے دیں وہ ریپلائے نہیں کرے گا جیسے ہی ینگ یہ بات کرتی ہے جی انکر ریپلائے آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آنٹی میں ضرور آؤں گا یہ دیکھ کہ ینگ کا بہت عجیب لگتا ہے اور وہ روم میں جا کر جی انکر میسجز دیکھنے لگ جاتی ہے جی انکر گھر سے ہوتا ہے جہاں جی انکر کی موم اس کے لیے اس کا فیوریٹ فوڈ اور سکیٹ بوٹس لے کر آتی ہیں جنگ اپنی موم کی سچانک سے دیے جانے والی سرپرائز پر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی موم کو تھانکس بھی کہتا ہے ابھی کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو اس کی موم سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے دراصل مجھے چھے مہینے کے لیے اپ روڈ ایک بزنس ٹرپ کے لیے جانا ہے اس ٹرپ کے بعد میری پرموشن ہو جائے گی جسے ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا مجھے پتا ہے کہ تم اپنے پرنٹس کے ساتھ ایک نورمل لائف گزانا چاہتے ہو اور میرا یقین کرو کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں آخر یہ میرے کریئر کا سوال ہے جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی جنگ اپنی موم کی بات غور سے سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کب ہے اس کی موم اسے بتاتی ہے کہ فلائٹ آج رات کی ہی ہے یہ سننے کے بعد یہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چلی جائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اب یہ اپنی موم کے جانے تک اپنے روم میں ہی رہتا ہے وہ جانے سے پہلے بھی اپنی موم سے نہیں ملتا اپنی موم کے چلے جانے کی کچھ دیر کے بعد یہ روم سے باہر آتا ہے اس کھانے اور سکیٹس کو دیکھتا ہے جو اس کی موم لائن تھی یہ اپنے سکیٹنز اٹھاتا ہے اور انہیں ٹریش کین میں پھینک دیتا ہے یہ سب دوڑ کھڑی ینگزی بھی دیکھ لیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جیانگ کے گھر اپنا ویش کارڈ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کل تمہارے ساتھ سکیٹنگ کرنے جانا چاہتی ہوں باقی سب ہی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اگر تم میرے ساتھ نہ آئے تو میں نراز ہو جاؤں گی یہ سنن کر جیانگ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا مجھے کہیں جانے کا دل نہیں اس لئے ینگزی اپنا ویش کارڈ دکھا کر کہتی ہے کہ میں اپنے ویش کارڈ کو یوز کر رہی ہوں میری یہ ویش ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اب کیونکہ جیانگزی اس کی ویش پوری کرنے کا وعدہ کر چکا تھا اس لئے اب جانے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور ٹریش کین سے اپنے سکیٹنز بھی واپس لے آتا ہے اگلے دن یہ سب لوگ سکیٹنگ کے لئے آ جاتے ہیں ینگ کے علاوہ سب کو ہی سکیٹنگ کرنا آتی تھی اس لئے ینگ جیانگ کا مو ٹھیک کرنے کے لئے کہتی ہے کہ تم باقیوں کے ساتھ انجوائے کرو مجھے ابھی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے جیانگ باقی سب کے ساتھ انجوائے کرنے لگ جاتا ہے اور ینگ سب کو دیکھ کر خوش ہو کر سمائل کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی ایک لڑکے کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے اور اسے چوٹ بھی لگ جاتی ہے لیکن یہ باقیوں کو نہیں بتاتی تاکہ وہ لوگ اس کے لئے پریشان نہ ہو اس کے بعد یہ گھر آتی ہے تو اس کی موم اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے کافی چوٹ لگی تھی اب رات کو جیانگ اس کے گھر آتا ہے اسے اس کا وش کٹ دے کر کہتا ہے کہ یہ رکھ لو دراصل میں نے بھی اج بہت انجوائے کیا اس لئے میں تمہاری وش کو ابھی بھی وائلڈ رکھتا ہوں یہ ایک طرح سے تمہارا پرائز ہے اس لئے ان کا یہ خوش ہو کر کہتی ہے کہ مطلب ابھی بھی میرے پاس ایک اور چانس ہے کہ میں تم سے اپنی ایک اور وش پوری کروا سکتی ہوں اب بس تم بچ کر رہنا میں تم سے کچھ بھی منوا سکتی ہوں اور پریزنٹ ٹائم میں یہ ان کے ڈر اس کے پاس اپنا انسٹرومنٹ لے کر آتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرنے لگتے ہیں یہ ان خوش ہو کر کہتی ہے کہ آپ تو بہت امیزنگ ہو آپ کوئی بینڈ جوائن کیوں نہیں کر لیتے اس پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی ایک بینڈ کا حصہ ہوں یہ کہتی ہے کہ اچھا تو پھر میں آپ کے بینڈ کو پرفارم کرتا وہ کب دیکھوں گی اس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ بہت جلد یہ ایک سرپرائز ہے اب دن بر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیزی رہنے کے بعد تات کو گرینما کے ریسٹورنٹ میں آتے ہیں گرینما بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور ان کے لئے بہت ٹیسٹی کھانا بناتی ہے ان سب کو ساتھ میں دیکھ کر گرینما کو مینگ یو کی یاد آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ کاش میں اس سے جلدی مل پاؤں یہ سنکا یینگ مینگ یو کو کال کرتی ہے مینگ بیزی ہونے کے باوجود کال اٹھا لیتی ہے اور گرینما سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے دوسری طرف گوشاؤ کے ڈیڈ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وہ پاس بیٹھے ایک کپل کی بات سنتے ہیں جو گوشاؤ اور یینگ یہ شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ اینگ فان جیسی امیر لڑکی گوشی شادی کیوں کر رہی ہے پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی یہ بات سنتے ہی گوشی کے ڈیڈ گسے میں اٹھ کر آتے ہیں اور اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے بارے میں کوئی فضول بات کرنے کی آس پاس کے لوگوں نے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب یہ کابو نہیں آتے تو یہ لوگ گوشی کو کال کر کے بلا لیتے ہیں پھر وہ لوگ آ کر بات سنبھالتے ہیں اور ڈیڈ کو گھر لے آتے ہیں گوشی کے اپنے ڈیڈ پر بہت گصہ تھا اس لئے سارے میٹر میں اپنے ڈیڈ کو ہی بلیم کر رہا تھا دراصل اس کے پیڈنس کی ڈائیورس ہو چکی تھی اس کی موم اپنے نئے ہزبن کے سر نئی زندگی کو شروع کر چکی تھی جبکہ اس کے ڈیڈ اس کی موم کے جانے کے بعد اکثر ہی ڈرنک رہتے تھے اور ہر وقت گصے میں رہنے لگے تھے جس وجہ سے گوشی کا بچپن بھی بہت مشکل میں گزرا اب ہمیں ینگ کے پاسٹ کا تائم دکھا جاتا ہے جب یہ ڈنگ کی نئی بک پڑھ کر اسے ایڈمائر کر رہی تھی تب یہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کے سب ہی فرنٹس کلاس سے غائب ہیں یہ اٹھ کر سارے سکول میں چیک کرتی ہے جب اسے یہاں کوئی نہیں ملتا تو یہ اپنی سائیکل پر پیٹ کر گرنمہ کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ سب لوگ کہاں ہیں گرنمہ پہلے تو ایسے بیہیو کرتی ہیں جیسے وہ کچھ نہیں جانتی لیکن بعد میں اسے پریشان دیکھ کر کہتی ہیں کہ وہ سب لوگ یہ آنک کے گھر گئے ہیں جا کر دیکھ لو وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں یہ سن کر یہ جلدی سے جیانک کے گھر آتی ہے جہاں ساری لائٹس بنتی یہ گھر میں ہر طرف اندیرہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے تب ہی سب لائٹسون ہوتی ہیں وہ سب باہر نکل کر اسے بٹھڑے وش کرتے ہیں یہ اتنا بڑا سرپرائز دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے لگا کہ تم لوگ مجھے بینا بتائے کہیں انجوائے کرنے جلے گئے اس پر مینگ کہتی ہے کہ اگر ہم تمہیں بتا دیتے تو یہ سرپرائز کیسے رہتا یہ سنکہ یہ کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ اس بار میں اپنا بٹھڑے سالیبریٹ ہی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میری موم نے مجھے پڑھائی پر فوکس کرنے کا کہا تھا جہاں کہتا ہے کہ ہاں تب تم رونے والی ہو گئی تھی جب آنٹی نے تمہیں یہ سب بولا اس پر انہیں وہ دن یاد آتا ہے جب سکورکارٹ ملنے پر ینگ کی موم نے اسے بہت ڈانٹا تھا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم بہت اچھے گریٹس لوگی اور ٹوپ کروگی جبکہ تم تو لاسٹ پر آ رہی ہو تمہیں زوان سے کچھ سیکھنا چاہیے وہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے جبکہ تمہارا پڑھائی پر کوئی دھیان ہی نہیں ہے اب تم صرف اپنی سٹڈی پر فوکس کروگی اور کوئی فیضل کام پر دھیان نہیں دوگی اس بار تم اپنا برٹھڑے بھی سالیبریٹ نہیں کروگی کیونکہ تم اس کی تیاریوں میں ہی سارا ٹائم ویسٹ کر دوگی اس ان کا ینگ کو بہت پورا لگتا ہے اور یہ اپنی موم سے برٹھڑے سالیبریٹ کرنے کی زد کرنے لگ جاتی ہے لیکن اس کی موم اپنا فیصلہ سنا چکی تھی ابھی لوگ چھپ کر اس کا برٹھڑے سالیبریٹ کرتے ہیں اور اسے اس کی پسند کے گفٹس دینے لگ جاتے ہیں اسے سب کی گفٹس بہت اچھے لگ رہے تھے جب جیانگ کی گفٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ اسے ایک بہت بڑا گفٹ بوکس دیتا ہے ینگ اتنا بڑا گفٹ بوکس دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے کہ ضرور اسے کچھ اچھا ملنے والا ہے لیکن جب یہ بوکس کھولتی ہے تو اس کے اندر گلوب تھا ینگ ڈیسپوائنٹ ہو کر کہتی ہے کہ بھلا اس کا میں کیا کروں گی ینگ کہتا ہے کہ تمہیں فیوچر میں پتا لگ جائے گا ینگ کہتی ہے کہ ٹیک ہے میں اسے سنبھال کر رکھوں گی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس میں ایسا کیا خاص ہے اس کے بعد یفے کے گفت دینے کی باری آتی ہے یہ ینگ کو بہت پیاری سے ڈریس گفت کرتی ہے ینگ جب یہ ڈریس پہن کر آتی ہے تو بلکل ایک فیری کی طرح لگتی ہے اور سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اب پریزنٹ ٹائم میں ینگ اور مینگ یو کے ڈیڈ بینڈ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں بچوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ کتنی جلدے ان کے بچے بڑے ہو گئے اور اپنے اپنی لائف میں بیزی ہیں اس کے ساتھ ینگ کے ڈیڈ مینگوی کے ڈیڈ کا بتاتے ہیں کہ گوشی نے اپنے ڈیڈ کو ابھی تک اپنی شادی پر انوائٹ نہیں کیا بہلے ہی اس کا غصہ جائز ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا ڈیڈ ہے اسے اپنے اس خاص دن پر اپنے ڈیڈ کو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے یہ سن کر مینگ کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ان کا پرسنل میٹر ہے بتانا اس پر ان کی ایک فرنٹ کہتی ہے کہ ہاں میری نظر میں ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لڑکا زوان ہے میں نے ایک پر بچمن میں ینگ کو بہت اچھے سے ریڈی ہوئے دیکھا تھا وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو روڈ سائٹ پر زوان اس کا ویٹ کر رہا تھا مطلب وہ بچمن سے ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اس دن کا ینگ کی موم بھاگی بھاگی زوان کی موم کے پاس آتی ہے اور انہیں ساری بات بتا دیتی ہے اس پر اگلے دن بریک فاسٹ کے ٹائم پر ینگ کی موم اسے ان کے ساتھ کیفے پر چلنے کا کہتی ہے ینگ تھوڑی کنفیوز ہوتی ہے کہ اچانک سے موم اسے کیفے پر چلنے کا کیوں کہہ رہی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں سوچتی اور کہتی ہے کہ ابھی مجھے کام ہے فری ہو کر چلتے ہیں یہ کہہ کہ یہ ریڈی ہو کر گوشی کے ڈیٹ کی پاس آتی ہے یہ ان سے کہتی ہے کہ کل آپ نے جس کپل کے سر لڑائی کی وہ گوشی کے سٹوڈنٹ کے پیرنٹس تھے اگر وہ سکول میں جا کر کمپلینٹ کر دے تھے تو گوشی کی نوکری خطرے میں پڑھ سکتی تھی اور جس ریسٹوئنٹ میں آپ نے یہ سب کیا وہ بھی اپنے نقصان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں یہ سنکا گوشی کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی غلطی میں نے کی ہے وہ لوگ میرے بیٹے سے اس کا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں اس سنکا یہ انگ کہتی ہے کہ آپ کی بات سن کر تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی بہت فکر کرتے ہیں اگر آپ اتنی ہی فکر کرتے ہیں تو اس کی شادی پر کیوں نہیں آنا چاہتے لڑکی کی طرف سے تو اتنے لوگ آنے والے ہیں اور لڑکی کی طرف سے کوئی بھی نہیں آپ نے سوچا ہے کہ لوگ کل کو کس طرح کی باتیں بنائیں گے اب دونوں باپ بیٹے کی یہی پرابلم ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو بھٹاتے نہیں ہو کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی کتنی فکر کرتے ہیں ایک بار بیٹھ کر بات کیوں نہیں کر لیتے خیر میں آپ کے لئے سوٹ لے کر آئی تھی گوشی کی شادی پر ضرور پہنیے گا آپ پر اچھا لگے گا دوسرہ یہ کہ میں نے ریسٹرنٹ والوں کو ان کے نقصان کی پیمنٹ کر دی ہے اور اس کپل سے بھی بات کر لی ہے اب ان کی فکر مت کرنا بس جلدی فیصلہ کر لینا کہ اپنے بیٹے کی شادی پر آنا ہے یا نہیں یہ کہہ کر یینگ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈیڈ کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں پہ جب یینگزی گوشی کے گھر سے واپس آتی ہے تو اس کی موم اسے ایک کیفے میں لے آتی ہیں تھوڑی دیت کے بعد زوان کی موم بھی اسے کیفے میں لے آتی ہیں اور دونوں مومز بہانے سے ان دونوں کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں یینگزی کو جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو زوان اسے سمجھاتا ہے کہ ہماری مومز ہم دونوں کو ڈیٹ پر لائی ہیں ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم دونوں بچپن میں کیسے کو لائک کرتے تھے کیونکہ تم رات کو کے لیے مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی یینگزی کہتی ہے کہ وہ تو میں سب کے لیے تمہارا ہوم بک کوپی کرنے آتی تھی اور انہوں نے کیا سمجھ لیا خیر اب انہیں کون سمجھائے چلو ہم ایسا کہتے ہیں کہ انہیں خوش کرنے کے لیے ایک ساتھ خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں ایک 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 دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں ان دونوں کو ایسے دیکھ کر ان کی مومز بھی خوش ہو جاتی ہیں اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں تھوڑی دیکھ کے پاس زوان یینگزی سے مییو کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں کیا کر رہی ہے اور اس کا کوئی بوئی فرنڈ بغیرہ ہے یا نہیں اس پہ یینگزی کہتی ہے کہ میں نے اس کے گھر میں ایک لڑکے کو دیکھا تھا لیکن مجھے کمفرم نہیں ہے کہ وہ اس کا بوئی فرنڈ ہے یا نہیں اس میں تمہاری غلطی ہے تم نے ہی اسے اگنور کیا تھا زوانی اس ان کو تھوڑے شرمندہ ہو جاتا ہے اور یینگزی سے کہتا ہے کہ میں نے تو غلطی کر لی اب تم بتاؤ کہ جی آنکھ تو آیا ہوا ہے بتاؤ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو یینگزی کہتی ہے کہ بھلے ہی ہم دونے نے اتنے سال بات نہیں کی لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کن حالات میں رہ رہا ہے دراصل اس نے ایک کمپنی میں رہ کر ایک گیم بنائی جو کہ بہت اچھی تھی لیکن جیسے ہی پروجیکٹ آگے بڑھا کمپنی نے جی آنکھ کو نکال دیا اور سارا کریڈٹ خود لے لیا یہاں تک کہ کریٹر کے نام سے جی آنکھ کا نام بھی ہٹا دیا اب جی آنکھ اسی گیم کے کوپی رائٹ کے لیے کیس لڑ رہا ہے اس ان کو زوان کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اپنے دوست کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے ان دونوں کی بات ختم ہوتے ہی زوان کو گوشی کا میسج آتا ہے اور وہ انہیں باسکٹ بول کھیلنے کے لیے بلاتا ہے یہ دینوں ایک ساتھ مل کر برکل بچپن کی طرح ہی کھیلنے لگتے ہیں اور اپنے پرانے ٹائم کو یاد کرتے ہیں ان کو یاد آتا ہے کہ جب ایک بار ایگزیم کا ریزلٹ آیا تھا تو ٹیچر نے سب بچوں کو اپنے پیرنٹس کے سگنیچر کروا کے لانے کو کہا تھا باقی سب کو تو اپنی فکر نہیں تھی لیکن گوشی کے مرکس بہت زندے تھے اوپر سے اس کے ڈیڈ بھی بہت گسے والے تھے سب کو اس کی بہت فکر تھی کہ کہیں گسے میں اس کے ڈیڈ اس کے پھٹائی ہی نہ کر دیں اب جیسے ہی گوشی اپنے ڈیڈ کو اپنے زرد تکھاتا ہے تو اس کے ڈیڈ گسم اسے مان اکلی سٹک کو اٹھا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ اسے مارتے یہ انگزی جیانگ و زوان کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیسٹ فرینڈز ہیں اگر آپ اسے مارو گے تو آپ کو ہمیں بھی مارنا ہوگا بس مجھے میرے چہرے پر مت ماریے گا میری بیوٹی خراب ہو جائے گی یہ سنکر اس کے ڈیڈ بہت کنفیوس ہو جاتے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں ماتے بس سب کو وارننگ دیکھ کر بھیج دیتے ہیں اب پریزن ٹائم میں سب لوگی یاد کر کے خوب ہس رہے ہوتے ہیں اگلے دن گوشی کی شادی کا دن تھا یہ انگ اور باقی لڑکیاں گوشی کو اس کی برائٹ کے روم میں آنے سے روک رہی تھی اور اسے اندر آنے سے پہلے کچھ ٹاسک پورے کرنے کے لیے دیتی ہیں ینگ گوشی سے کہتی ہے کہ اگر اندر آنا چاہتے ہو تو پہلے گانا گا کر دکھاؤ گوشی اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو بھی گانا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کہیں سے گانا گانے کی آواز آنے لگتی ہے یہ آواز جھیانگ کی تھی جو کہ آخر کار اپنے دوست کی شادی پر آ ہی گیا تھا گوشی اور زوانو سے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ینگ کو جلدی سے دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں ینگ دروازہ کھولنے کے بعد اپنے سامنے جھیانگ کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اس پر جھیانگ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وش پوری کر دی یہ سنکہ ینگ بہت ہوش ہوتی ہے اب سب لوگ شادی کے وینیو پر جاتے ہیں جہاں شادی کی آگے کی رس میں چلنے والی تھی ینگ گوشی کے دیڈ کے طور پر سٹیش پر آتے ہیں وہ بچوں کو اٹھتے جلدی بڑے ہوتے دیکھ کر کافی ایموشنل تھے وہ گوشی اور سب گیسٹ کے ساتھ اپنے دل کی کافی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد یہ گوشی اور ینگ فان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان دونوں کے لیے ایک سرپرائز ہے ڈیڈ کی ادتہ کہتے ہی سٹیج کے پیچھے سے کرٹن ہٹتا ہے جہاں گوشی کے ڈیڈ باقی سب کے ڈیڈ کے ساتھ بینڈ پرفوم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اب سب ڈیڈز ملکا پرفوم کرنے لگتے ہیں جسے سب لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں ان کی پرفومنس کے بعد گوشی سب کی آنے کے لیے ٹینکس کہتا ہے خاص طور پر اپنے سب دوستوں کو بہت اچھے سے منشن کرتا ہے جب یہ اپنے دوستوں کو منشن کر رہا تھا تب ہی وہاں منگیو بھی آ جاتی ہے یہ اور باقی سب منگ کی اچانک آ جانے پر اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ انگ تو رونے ہی لگ جاتی ہے اس کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں کھانے کے بعد ٹیبل پر سب مومز بچوں کو گھیر کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان سے ان کے ریلیشنشپس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہیں منگ سب کے پوچھنے پر بتا دیتی ہے کہ اس کا ایک بوئی فرنڈ ہے منگ کے بوئی فرنڈ کا سنکا زمان کو تھوڑا برا لگتا ہے اور یہ دل ہی دل میں ریگریٹ کرنے لگتا ہے اس کے بعد یہ آنک کی باری آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میری ایک گرل فرنڈ ہے ینگ کو بھی بہت برا لگتا ہے لیکن وہ زیادہ شو نہیں کرتی بعد میں ینگ اسے اپنی گرل فرنڈ کی فوٹو دکھانے کا کہتی ہے جیسے جیانگ فوراں سے ریفیوز کر دیتا ہے اس کے بعد رات کو سب دوست ایک ساتھ بیٹھ چاہتے ہیں ینگ کہتی ہے کہ چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں وان کہتا ہے کہ ہاں ہاں پتہ ہے تم ڈیر اور ٹوٹھ کھیلو گی تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم جیانگ سے اس کے گرل فرنڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو ینگ کہتی ہے کہ نہیں میں تو ایسی فالتو بات نہیں پوچھوں گی گوشی کیا شادی ہے مطلب یہ سپیشل ہے تو آج کے دن یہی گیم شروع کرے گا اس پر گوشی زوان سے سوال پوچھتا ہے اس کے بعد ون بائی ون سب ہی ایک دوسرے کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے لگتے ہیں ینگ جیانگ سے سوال کرتی ہے کہ تم نے اتنے سال میں میرے میسیج اس کا ریپلائی کیوں نہیں دیا ینگ کہتا ہے کہ میں اپنے لائف میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا اس لئے میں شرمندہ تھا کہ تمہارے پوچھنے پر کیا جواب دوں گا بس اس لئے میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا میں نے آٹھ سال اتنی محنت کی لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا بس اس لئے میرے پاس کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی ینگ کے بعد سن کر ماحول تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے اس لئے ماحول کو ٹھیک کرنے کے یہ کہتی ہے کہ اچھے چلو کچھ اور بات کرتے ہیں چلو سب اپنا اپنا کوئی سیکرٹ بتاؤ سیکرٹ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے اس پر زوان کہتا ہے کہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں دراصل میں کسی کو بولا نہیں پا رہا وہ میری زندگی کا سب سے اچھا انسان ہے لیکن میں کیا کروں وہ آگے بھڑ گیا ہے اس لئے ان کا مین کہتی ہے کہ پھر مجھے بھی کچھ کنفیس کرنا ہے میں آگے نہیں بھڑ پا رہی ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے میرے بوئی فرنڈ میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا لیکن میں کیا کروں مجھے رشتے توڑنے پسند نہیں ہے جس انکر ان کو اپنے پاسٹ کا ٹائم یاد آتا ہے جب ہیئنگ کی بٹھ دے پارٹی میں ٹھوٹھو ڈیر کھیلتے ہوئے سب ایک دوسرے سے اس کے کرش کے بارے میں پوچھ رہے تھے سوان مینگ کا نام لیتا ہے اور کنفیس کرتا ہے اسے مینگ پر کرش ہے جبکہ مینگ کہتی ہے کہ اسے جھیانگ پر کرش ہے مینگ سیریس تھی لیکن ہیئنگ کے علاوہ سب کو لگا تھا کہ وہ مزاق کر رہی ہے مینگ کی کنفیشن کے بعد جب ہیئنگ کی باری آتی ہے تو یہ زوان کا نام لیتی ہے کہ وہ اس کا کرش ہے یہ سب یاد کرنے کے بعد پریزنٹ ٹائم میں ہیئنگ جھیانگ سے کہتی ہے کہ پچھلے بارہ سال سے مجھے تم پر بہت غصہ ہے میرا ارادہ تھا کہ جب تم میرے سامنے آوگے تو میں تمہیں مار ڈالوں گی لیکن جیسے ہی تم میرے سامنے آئے میرا سارا غصہ تھنڈا ہو گیا اور میں نے تمہیں ایک لہمہ میں ہی ماف کر دیا اب تم بتاؤ کہ تم مجھے ماف کرو گی یا نہیں جنگ کہتا ہے کہ میں نے بھی تمہیں ماف کر دیا ہے اس وقت یہ سب لوگ ہینگوڑ تھے پس جیانگ ہی تھوڑا سا سوبر تھا اس لئے باقی سب کو کل کی باتیں یاد نہیں تھی اگلی دن مینگو ینگ واپس آنے کی تیاری کرتی ہیں سب لوگ انہیں سٹیشن تک چھوڑنے آتے ہیں زوانو جیانگ ابھی گوشی کے پس اینگٹین سیٹی میں ہی کچھ دن رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ینگ اور مینگ ایک سا ٹرین میں بیٹھ جاتی ہیں مینگ بھی کل چپ پیٹھی تھی ینگ کو ایسے خاموش بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے خود ہی مینگ سے بات شروع کر دیتی ہے وہ دونے ایک دوسرے سے اپنے اپنی جوبز کی باتیں کرنے لگتی ہیں اس کے بعد ینگ اسے ان کے بچپن کی فوٹو دکھاتی ہے یہ فوٹوز ان لڑکوں کے لئے بنائی تھی جنہیں یہ لائک نہیں کرتی تھی ان کی پلان تھا کہ اگر کوئی انہیں پرپوس کرے گا تو یہ ان کو یہ والی عجیب عجیب سی فوٹوز دکھا کر بھگا دیں گی بعد میں یہ لوگ اپنی اپنی فوٹوز بھی بناتی ہیں تاکہ بعد میں اپنی پسند کے لڑکوں کو دکھا سکے ایسا بچپن میں لگتا تھا ویسے اتنے سال گزر چکے اور اب تو اس کے گل فرنڈ بھی ہے مینگ کہتی ہے کہ اگر اس کے گل فرنڈ نہ ہوتی تو پھر تم کیا کہتی اس ان کا ینگ چپ ہو جاتی ہے دوسری طرف زوان اور جیانگ ایک ساتھ ہنگ آؤٹ کر رہے تھے زوان جیانگ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو کہ میں تمہاری گل فرنڈ کو دیکھ سکتا ہوں اس پر جیانگ اسے اپنی گل فرنڈ کی فوٹو دکھا دیتا ہے جو کہ ایک ایک ایکٹرس کی تھی یعنی جیانگ نے صرف ان آنٹھیوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے گل فرنڈ ہونے کا جھوٹ بولا تھا اس پر یہ دونوں ہستنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جیانگ زوان کو بتاتا ہے کہ میں نے یوکے میں اپنی گیم والا کیس گیو اپ کر دیا اب میں یہاں رہ کر ہی ایک نئی شروعات کروں گا مجھے لگتا ہے کہ یہی میرل کے ٹھیک فیصلہ ہے اس ان کا زوان کہتا ہے کہ تم جو بھی کرو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اب رات کو زوان ینگ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک اچھی خبر ہے جیانگ اب یہی رہے گا وہ واپک نہیں جا رہا اس نے بتایا ہے کہ وہ نئی شروعات کرنا چاہتا ہے اس ان کا ینگ کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ یہ خبر سن رہی ہے لیکن یہ پھر بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم سب اس کو اچھے سے سپورٹ کریں گے اس پر زوان اسے ٹیس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم تو اسے دیکھتے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والی تھی لیکن تمہیں تو اس پر پیار آ رہا تھا لگتا ہے اس کے پیچے کوئی خاص وجہ ہے اس ان کا ینگ زوان کو ڈانٹ کر کال بند کر دیتی ہے اور فیوچر کے بارے میں سوچ کر خوش ہونے لگ جاتی ہے ینگ سے اگلی صبح ڈیلی کا کام کرنے کے لیے آفیس آ جاتی ہے جہاں یہ ایران اپنے سینئر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے ڈنگی کو بہت سے میسیجز کیے لیکن وہ تو مجھے ریپلائی ہی نہیں کر رہا فیسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ڈنگی کا ٹوپک اتنا بھی امپورٹنٹ ہے جتا ہم اس کے پیچھے اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں اس کے بوس اس کی بات سے بہت ڈیس اگری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ٹوپک بہت اہم ہے دراصل بات یہ ہے کہ ایڈنگی تھوڑا ویئڈ ہے الزام اس پر لگ رہا تھا لیکن اس نے خود کی صفائی دینے کے لیے میڈیا سے کونٹیکٹ ہی نہیں کیا الٹا اس نے میڈیا چینلز کو کول کر کے وکٹم لڑکی کی فوٹس ہٹارے کا کہا تاکہ اس لڑکی کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو اس لئے تم کوشش کرو کہ جلدی سے جلدی اسی انٹرویو کے لیے مناؤ تاکہ سب لوگ اس کی طرف کی سٹوری بھی جان پائیں یہ سنکا یہ ایڈن ینگزی کے پاس آتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تو اس ٹاپک یا ڈنگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں اگر تم اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہو تو جب وہ سے بات کر کے اس پروجیکٹ کو تم سنبھال لو یہ ایڈنگزی کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئی ہوں حالا آپ پوچھ کر خود کی انسلٹ کروانے کا کیا مطلب اس پر یہ ایڈنگزی کہتی ہے کہ بھی تم ایسا کرو تم خود ہی یہ ٹاپک لے لو ویسے بھی کولیگز آپ اس میں پروجیکٹ ایک چینج کر لیتے ہیں یہ سنکا ینگزی خوش ہو جاتی ہے اور پروجیکٹ پر کام شروع کر دیتی ہے دوسری طرف جیانگ اپنے رہنے کے لیے گھر پسند کرتا ہے اسی طرح ان اسے ینگزی کی کول آتی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اب تم یہی رہنے والے ہو اور کسی گیمنگ کمپنی میں کام کرنے والے ہو میرے بہت سے کنیکشنز ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کسی اچھی سی کمپنی میں جوب کا پتہ کر سکتی ہوں یہ سنکا جیانگ اسے اتصاب کرنے کے لیے تھانکس بولتا ہے اب رات کو ینگ دنگ کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کرنے کے لیے اس کی لکھی ہوئے ایک بک کھولتی ہے یہ ینگزی کی اپنی ہی بک تھی جس میں جیانگ ہی نے سائن کیا ہوئے تھے اور لکھا ہوا تک کہ میرے سگنیچرز کی ویلیو فیوچر میں بہت زیادہ ہو جائے گی یہ دیکھ کہ ینگ فلیش پیک میں چلی جاتی ہے جہاں یہ جیانگی کے پاس گیمنگ سینٹر میں آتی ہے جیانگ اس وقت جیانگزو شہر میں ہونے والی نیشنل گیمنگ کمپیٹیشن کی تیاری کر رہا تھا ینگز کے پاس آتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم جیانگزو جا رہے ہو کیا تو مجھے بھی اپنے سال لے جاؤگے وہاں ڈینگ اپنے فینس کی بکس پہ اوٹوگراف دینے آنے والا ہے جیانگ پہلے تو فوراں سے انکار کر دیتا ہے لیکن ینگ کے اتنا انسسٹ کرنے پر یہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے مان جاتا ہے اب یہ دونوں جیانگزو پہنچ کر بہت انجوائے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں آئس کرم کھاتے ہوئے ریسٹ کرتے ہیں ینگ جیانگ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم چیپنشپ جیت گئے تو تمہیں کتی منی ملے گی جیانگ بتاتا ہے کہ ینگ پریس ہو کر کہتی ہے کہ یہ تو بہت سارے ہیں جیانگ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے تمہیں ملتے تو تم انہیں کیسے خرچ کرتی ینگ اپنے دوستوں کی ضرورت کی چیزیں کنوا کر کہتی ہے کہ میں سب کے لیے ان کے ضرورت کی چیزیں خریدتی زوانگرم سننے کا جیانگ کہتا ہے کہ کیا تمہیں سمارٹ رٹ کے بہت اچھے لگتے ہیں ینگ کہتا ہے کہ ہاں پسند ہے لیکن وہ میرے ٹائپ کے نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی سمارٹ نہیں ہوں مجھے تو ویسا ہی لڑکا پسند ہے جو میری طرح پاگل ہو یہ سنکر جیانگ ہنس پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ تم اپنے لیے کیا خرید ہوگی ینگ کہتی ہے کہ میں اپنے لیے کے ایمپیٹریہ خریدوں گی تاکہ جب چاہوں اپنی فیورٹ سنگر کے گانے سن سکوں اس بات کے بعد یہ دونوں اپنے ہوتل روم میں آ جاتے ہیں یہ دونوں ہی ایک روم شیئر کرنے والے تھے ینگ صوفہ پر لیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی تو ہوں اس پر پوری آ جاؤں گی تم بیٹ پر آرام کرو ینگ صوفہ پر لیٹ تیڑنگ کی بک پڑھنے لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہت تعریفیں کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آئی ہوب کہ مجھے اس کا آٹوگراف مل جائے اس کے آٹوگراف کی دس سال کے بعد بہت زیادہ ویلگوپ بھڑ جائے گی جنگ اس کی باتیں سنتا سنتا سو جاتا ہے اب اگلی صوفہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ینگ کو سویا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آ کر سمائل کرتا ہے اور اسے سوتے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے بعد میں ینگ کو دکھا جاتا ہے جو اڈنگ کا آٹوگراف لینے آئی تھی لیکن اسے پتا لگتا ہے کہ وہ تو آیا ہی نہیں اس پر وہ دکی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ ایک بینچ پر ویٹی ہوتی ہے کہ جنگ اس کے پاس آ کر اسے ایمپی ترک گفت کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ چیمپینشپ جیت گیا اس ان کا ینگ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی تعریف کرنے لگ جاتی ہے اب جب یہ دونوں واپس ہینگٹی انٹ سیٹی آتے ہیں تو ینگ کہتی ہے کہ مجھے تمہارا گفت بہت اچھا لگا اس کی وجہ سے میں نے یہ ٹرپ بھی بہت انجوائے کی بس اس بات کا دکھ ہے کہ میں ڈنگ سے نہیں مل پائی یہ سنکر جیانگ کہتا ہے کہ بھلا ڈنگ میں ایسی کیا خاص بات ہے مجھے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ینگ یہ سنکر غصے میں کہتی ہے کہ تم صرف اس سے جلتے ہو کیونکہ وہ میرا آئیڈل ہے ینگ کہتا ہے کہ اب رہنے بھی دو زیادہ خواب مت دیکھو اب تھوڑے لڑائی کرنے کے بعد ینگ کی آنگ لگ جاتی ہے تب جیانگ موقع دیکھ کر ینگ کی بک پر اپنا سائن کر دیتا ہے اور ساتھ میں لکھ دیتا ہے کہ دس سال کے بعد اس سائن کی بہت ویلیو ہوگی اور پریزنٹ ٹائم میں ینگ یہ سب یاد کر کے تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے کہ ٹائم کتنی جلدی بیٹھ جاتا ہے اگلے دن ینگ ڈنگ کو انٹرویو کے لیے ٹائم مانگنے کا میسج کرتی ہے تب ہی اس کا بوسوس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے ییران نے ساری بات بتا دی ہے کہ اب ڈنگ کے انٹرویو کا پروجیکٹ تم سنبھال رہی ہو مجھے امید ہے کہ تم کوئی بھی غلطی نہیں کرو گی ینگ کہتی ہے کہ جی آپ دیکھئے گا کہ میں کیسے سب کو حیران کر دوں گی اب اپنے بوس کے اپروول کے بعد ڈنگ اور زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ڈھان لیتی ہے کہ اب تو وہ ڈنگ کا انٹرویو لے کر ہی رہے گی بعد میں یہ جیانگ کے لیے کچھ کمپنیز سے بات کرتی ہے اور ان کمپنیز کی فائل بنا کر جیانگ کو سینڈ کر دیتی ہے اور اسے رات کو ڈینر پر بھی ملنے کے لیے بلاتی ہے یہ دونوں رات کو ڈینر پر ملتے ہیں تو ینگ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کوئی کمپنی اچھی لگی بھی یا نہیں ینگ کہتا ہے کہ ہاں اچھی تو لگی ہے لیکن پتہ نہیں کہ میں وہاں جو پر بھی پاؤں گا یا نہیں ینگ کہتی ہے کہ تم میں سے کیوں بول رہے ہو تم تو اتے کانفیڈنٹ ہوا کرتے تھے اب اتے بھی کیسے ہو گئے اس پر جیانگ ہز کر کہتا ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کمپنیز میرے لیول کی ہوں گی بھی یا نہیں یہ سنکہ ینگ کہتی ہے کہ تم کبھی نہیں سودھ روگے ان کے بعد ختم ہوتی ہے ینگ کو ڈینگ کی کول آتی ہے ڈینگ کی کول دیکھ کر ینگ بہت نروس ہو جاتی ہے اور اسے انٹرویو کا پوچھ کر کہتی ہے کہ آپ کب فری ہیں ہم کب مل سکتے ہیں ڈینگ اسے ایڈریس بتا کر کہتا ہے کہ ابھی اس ایڈریس پر آ جاؤ ینگ یہ بات سنکہ جیانگ سے ایکسکیوز کر کے فوراں سے اس ایڈریس پر بھاگتی ہے یہ اس ایڈریس پر پہنچتی ہے تو وہاں ڈینگ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پہنچتے ایک گاڑی پر چٹ کر اس کے توڑ پر کرنا شروع کر دیتا ہے اپنا غصہ ختم ہونے کے بعد یہ ینگ سے پولیس کو گول کرنے کا کہتا ہے ینگ یہ دیکھ کر بہت کنفیوز تھی اس لئے وہ جلدی سے پولیس کو کول کر دیتی ہے یہ لوگ پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں تو ینگ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ گاڑی ایک میڈیا ایڈیٹر کی تھی ڈینگ کے ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی ایڈیٹر نے اس لڑکی کی فوٹو اپنی ویب سائٹ سے نہیں ہٹائی اس لئے اس نے اس کے گاڑی توڑ دی لیکن اب دونوں میں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی وہ دونے ایک دوسری کی بات ماننے کے لئے تیار تھے سیٹلمنٹ کے بعد دنگ اور ینگ پولیس ٹیشن سے واہر نکلتے ہیں تو ینگ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لئے بلایا تھا لیکن آپ نے تو الٹا گاڑی توڑ دی دنگ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انٹرویو کے لئے کب بلایا میں نے تو بس تم سے وہاں آنے کے لئے کہا تھا ویسے بھی تم تو میڈیا سے ہو جب جا کر ہیڈلائن بنا دو کہ میں نے ایک ایڈیٹر کی گاڑی توڑ دی ینگ کہتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کروں گی میں آپ کو بچمند سے پڑھ رہی ہوں اس لئے میں آپ کی سائٹ کی سٹوری جانا چاہتی ہوں اب بتائیں کہ کیا آپ مجھے انٹرویو دیں گے یا نہیں دنگ میرا کسی ہیزیٹیشن کے نا بول کر آگے بھٹا ہے تو وہاں کچھ آدمی اس سے لڑنے آ جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ایڈیٹر کے دوست ہیں تم نے ذرا سی بات پر اس کی گاڑی توڑ دی تم خود کو سمجھتے کیا ہو اب انجام بھگرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سنکا ینگ ان آدمیوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تو ڈنگ اسے روک کر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں خود ہی فائٹ کر سکتا ہوں یہ کہتے ہی وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جس پر وہ آدمی اور ینگ بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ڈنگ سب کو خوب بھگا کر تھکا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی نہ لڑے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تھوڑی جرکہ میں ینگ اس کے پاس آتی ہے جو کافی تھک چکی تھی اور اسے ہکپس بھی آ رہے تھے وہ کہتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے تو صرف انٹرویو لینا تھا ڈنگ اسے ہکپس لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو انچی آواز میں اسے بھاگنے کے لئے کہتا ہے جس سے ینگ ڈر کر پوچھتی ہے کہ کیوں کیا ہوا ڈنگ کہتا ہے کہ کچھ نہیں میں بس تمہیں ڈر آ رہا تھا تاکہ تمہارے ہکپس بند ہو جائیں اس انکہ ینگ کہتا ہے کہ تم سچ میں بہت عجیب ہو اسی لمحے یہاں جیانگ آ جاتا ہے ڈنگ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا بوائفرنٹ ہے ینگ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے یہ کہہ کر یہ ان دونوں کو ایک دوسر سے انٹرویوز کرواتی ہے ینگ کہتا ہے کہ پلیز آپ اسے انٹرویو دے دو یہ آپ کی بہت بڑی فین ہے اس نے آپ کی پانچوں کتابیں پڑی ہیں ڈنگ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف تین کتابیں لکھی یہ کہنے کے بعد ڈنگ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں میرا بیچھا مت کرنا ینگ شرمندہ ہو کر اسے روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو جیانگ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے انٹرویو نہ دیا تو تم بہت پشتا ہوگے اس پر ینگ اس کے موں کو بند کر کے کہتی ہے کہ تم میری مدد کرنے کی بجائے میرا کام خراب کر رہے ہو چلو جاؤ یہاں سے ایک 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 ینگ اسے وہاں سے لے جاتی ہے ینگ اپنی حرکت پر تھوڑا سا تو شرمندہ تھا اس لیے وہ ینگ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میں نے تمہاری حلپ کرنے کی بجائے تمہارا کام بگاڑ دیا میں تو بس تمہاری تعریف کر کے ایڈنگ کو انٹرویو دینے کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا ینگ کہتی ہے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا بیسے تم بتاؤ کہ تم مجھے جونٹے ہوئے یہاں کیسے آ گئے ینگ کہتا ہے کہ کچھ نہیں بس جب میں نے تمہیں کھانا چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے بانہ تم کھانا چھوڑ کر کبھی بھی نہیں بھاگ سکتی تھی اس لنکہ ینگ حلس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تنگ کرنا بند کرو اب انہوں نے پھر سے چلتے ہوئے گھج آ رہے ہوتے ہیں کہ جنگ کہتا ہے کہ ویسے کیا تم ابھی بھی ڈنگ سے دوستی کرنا چاہتی ہو یہ سننکہ ینگ کہتی ہے کہ کیا تم ہیں ابھی بھی میری اتنی پرانی بات یاد ہے یہ کہنے کے بعد اسے پرانا ٹائم یاد آتا ہے جب ہینگ ٹین سیٹی واپس آتے ہوئے جنگ نے ینگ کی بک پر اپنے سائن کر کے لکھ دیا تھا کہ یہ سائن دس سال بعد بہت قیمتی ہو جائیں گے یہ لکھنے کے بعد جنگ خود بھی سو گیا تھا تھوڑی دیکھ کے بعد ینگ نے جاگنے کے بعد اپنی بک کھولی اور جنگ کے سائن دیکھے تو گسے سے چلانے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا چلو مجھے ایک نئی بک لے کر دو ینگ کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دیکھنا فیوچر میں میری سینگ نیچر کی ویلیوں بہت بھر چائے گی اس لئے میں نے ایڈوانس میں ہی تم نے اپنا آٹوگراف دے دیا ینگ کہتا ہے کہ اپنا مو بند کرو میں اس پیچ پر رینگ کا آٹوگراف لینا چاہتی تھی اور اسے اپنا دوست بنانا چاہتی تھی لیکن تم نے سب گڑ بڑ کر دی چلو اب بھی ایک شرط لگاتے ہیں کہ پہلے کون اپنا مقصد پورا کرتا ہے اگر میں پہلے رینگ کی دوست بن گئی تو گیم ڈیزائنر بننے کے بعد تمہیں مجھے اپنی گیم میں شامل کرنا پڑے گا جہاں کہتا ہے کہ بھٹو میری گیم پکا فلوپ ہوگی اور اگر میں جیت گیا تو تم کیا سزا لوگی ینگ کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی شرط تھاروں گی اب پریزنٹ ٹائم میں ینگ کہتا ہے کہ چلو اس شرط کو پھر سے لگاتی ہیں میں ڈنگ سے ملی ہوں مطلب شرط جیتے کے بہت قریب ہوں تم بتاؤ کہ تم فیموس گیم ڈیزائنر کب بنوگے جہاں کہتا ہے کہ کل میرا انٹرویو ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ سنکا ینگ اسے گودلک ویش کرتی ہے اور دونوں اپٹے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ینگ گھر آکا ییفے کو میسج کرتی ہے اور اسے شادی کی فوٹس بھی پھیجتی ہے ینگ کہتا ہے کہ ہم سب نے بہت انجوائے کیا بس تمہاری ہی کمیت تھی اگلی بار جب ہم ملیں گے تو بچھلی بار کی طرح پھر سے کوئی اچھا سا ڈراما دیکھنا شروع کر دیں گے جیسے بچپن میں دیکھا کرتے تھے اگلے دن جیانگ انٹرویو کے لیے ایک بہت اچھی کمپنی میں آتا ہے وہاں کے لوگ جیانگ سے کافی امپریس تھے اور اسے جوپ پر رکھ لیتے ہیں جیانگ بھی ان کے آگے ایک شرط رکھتا ہے کہ وہ ان کے کام کے ساتھ ساتھ اپنی خود کی بھی ایک گیم بنانا چاہتا ہے جسے وہ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور جیانگ کے نئے کریئر کی شروعات ہو جاتی ہے دوسری طرف مینگ اپنے آفیس میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس کی نئی امپلائی آتی ہے وہ کافی خوش تھی کہ مینگ نے اسے جوپ پر رکھ لیا اس لیے وہ اس کے لیے چوکلٹس بھی لے کر آتی ہے ادھر جیانگ انٹرویو ختم ہونے کے بعد واپس آنے لگتا ہے تو اس کے پاس اس کی سینئر آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ میں کون ہوں جیانگ کہتا ہے کہ مجھے تو یاد ہے تم چو ہو ہم دونوں بہت سال پہلے ایک ساتھی کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جو کہتی ہے کہ مطلب تمہیں یاد ہے ویسے میں نے آج انٹرویو میں تمہاری ہیلپ کی تو کیا تم مجھے ٹینکس نہیں بولو گے چلو تمہارے ٹینکس کی طور پر ایک ساتھ کھانا کھانے چلتے ہیں جیانگ اگری کر لیتا ہے اور یہ دونوں کھانا کھانے آ جاتے ہیں یہ دونوں یہاں اپنے پرانے آفیس کی کافی باتیں کرتے ہیں اور فیوچر کے پلانس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں بعد میں چوز سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری کوئی گرل فرنڈ ہے اس سے پہلے کہ جیانگ جواب دیتا اسے ینگ کی کول آز آتی ہے جو اسے پوچھتی ہے کہ تمہارا انٹرویو کیسا رہا جیانگ جب اسے بتاتا ہے کہ اسے جو مل گئی تو ینگ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو گھر میں تمہاری کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے میں باقی سب کو بھی انوائٹ کر لیتی ہوں چو جیانگ اور ینگ کی باتیں سن کر کہتی ہے کہ میں تمہارا جواب سمجھ گئی کہ تمہاری گرل فرنڈ ہے یا نہیں ادھا ینگ کول بند کر کے اپنے بوس کو بتاتی ہے کہ وہ ڈنگ سے ملی تھی اس نے اگر انٹرویو دیا نہیں ہے تو فیلحال انکار بھی نہیں کیا کچھ وقت کے بعد وہ ڈنگ کو انٹرویو دینے کے لیے مناہ ہی لے گی اس انکر اس کا بوس کہتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرنا کیونکہ اس انٹرویو اور تمہاری پرفرمنس کے بعد ہی ریسائیڈ ہوگا کہ تم آگے ہمارے ساتھ کام کرو گی یا نہیں اس ان کا ینگ کہتی ہے کہ ہاں سمجھ گئی مجھے کیا کرنا ہے اب ینگ رات کے ٹائم ڈنگ کا پیچھا کرتی کرتی بوکسٹور آ جاتی ہے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے انٹرویو نہیں دینا پتہ تم میرے پیچھے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہو یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں بچپن سے ہی ایڈمائر کرتی آ رہی ہوں اور جانتی ہوں کہ تم ایک بہت اچھ انسان ہو میں تو بس تمہاری سائٹ کی سٹوری جاننا چاہتی ہوں تاکہ اسے دنیا کے سامنے لائے جائے یہ کہتا ہے کہ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں کیا میں نے کسی سے کہا ہے کہ مجھے سچا ثابت کرے ویسے بھی تم نے صرف میری کتابیں پڑھ کر کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں ینگ کہتی ہے کہ کیوں کہ تمہاری لکھی ہوئے سٹوریز تمہاری پرسنالیٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں اب بتاؤ کہ میں تمہارا انٹرویو کب لوں دنگ بات پلٹ کر اسے ایک بک دیکھ کر کہتا ہے کہ اس بک کو جوری کر کے دکھاؤ ینگ کہتی ہے کہ اسے چھوڑانے کی کیا ضرورت میں اسے جا کر خرید ہی لیتی ہوں ینگ کہتا ہے کہ سمجھ گیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی ینگ یہ سن کر کہتی ہے کہ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں یہ کہہ کہ ینگ اس بک کو چھپا کر باہر لے جاتی ہے اور دنگ سے کہتی ہے کہ دیکھا اب تو میں نے تمہاری بات بھی مان لی اب بتاؤ کہ انٹرویو کب دو گے اس پر دنگ اسے بک کے ساتھ ینگ کی فوٹو بنا کر کہتا ہے کہ یہ ثبوت رہے گا کہ تم نے یہ بک چھوڑائی تھی ویسے یہ بک بہت اچھی ہے اسے پورا پڑنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ انگ آ کر اس بک کو خری لیتی ہے اور اپنے غلط کام کو ٹھیک کر لیتی ہے دوسری طرف منگ اپنے آفیس میں بٹی کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہی نئی امپلائی تو انگ اس کے پاس آ کر بیٹھ شاہتی ہے اور اسے فاسٹ فوڈ کھاتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیلڈی نہیں ہے میں اگلی بار آپ کے لیے کنڈین سے اچھا سکھانا لے کر آؤں گی بتائیں آپ کو کیا پسند ہے منگ تھوڑا ایڈیٹیٹ ہو کر کہتی ہے کہ تمہیں جوب پر تمہارے کام سے جانا جائے گا نہ کہ میرے آگے پیچھے گھومنے سے اس لیے صرف اپنے کام پر دھیان دیا کرو جس کے لیے تمہیں یہاں جوب پر رکھا گیا ہے یہ سنکا ٹوم کو تھوڑا بھرا لگتا ہے اور وہ اسے کہتی کہ یہاں جوب ملنے سے پہلے مجھے تین کمپنی ریجیکٹ کر چکی تھی پھر جب میں آپ کے پاس آئی تو آپ نے میری قابلیت کی بہت تعریف کی اور مجھے جوب پر رکھ لیا میں تو بس آپ کی کارنس کی وجہ سے آپ سے اچھا بھی ہیو کر رہی تھی اس سنکا منگ کو بھی بھرا لگتا ہے کہ اس نے ٹوم کو بلا وجہ ہی ڈانٹ دیا اس لیے یہ اسے خوش کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ اگلی بار جب میں فری ہوں گی تو ہم کینڈین سے ایک صدق کھانا کھائیں گے اس سنکا ٹوم بھی خوش ہو جاتی ہے اب رات کو زومان اور جیانگ یہ ان کے گھردیاں کی جوگ کی سیلیبریشن کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں یہ لوگ بس منگ کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے لیکن وہ ٹیکسٹ کر کے کہہ دیتی ہے کہ میں بہت پیزی ہوں اس لیے نہیں آپ آؤں گی یہ جان کر انہیں دکھ لگتا ہے کہ منگ نے آنے سے انکار کر دیا لیکن یہ خود کو سیڈ نہیں دکھانا چاہتے تھے اس لیے خود ہی سیلیبریشن شروع کر دیتے ہیں تب ہی ان کے گھر پاور کٹ ہو جاتا ہے اس طرح اچانک سے پاور کٹ دیکھ کے یہ انگ کو پہلے کا ٹائم یاد آنے لگتا ہے جب تینوں لڑکیوں کے فیورٹ ڈراما کا لاسٹ اپیسوڈ ائر ہونے والا تھا تینوں سکول سے جلدی گھر بھاگ آتی ہیں تاکہ جلدی سے ڈراما دیکھ سکے لیکن گھر میں تینوں لڑکے پہلے سے ہی بیٹے ویڈیو گیم کھیل رہے تھے تینوں لڑکیاں ان سے ٹی وی ان کے حوالے کرنے کا کہتی ہیں جس کو مانے سے دینوں لڑکے ساف ساف انکار کر دیتے ہیں ینگوں نے دھمکانے کے لیے ٹی وی کا پلگ نکالنے کی دھمکی دیتی ہے اس سے پہلے کہ ینگ پلگ نکالتی پاور خود ہی کٹ ہو جاتا ہے جس پہ یہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹی وی کسی کے پاس بھی نہیں رہا تینوں گرلز کو جو بھی ہو جائے اپنے فیورٹ ڈراما کی اینڈنگ دیکھنی تھی اس لیے یہ لوگ شہر سے باہر کسی ریسٹرائنٹ پہ جا کر ڈراما دیکھنے کا فیصلہ کرتی ہیں تینوں لڑکے جلدی سے اپنے اپنی بائکس نکالتے ہیں گیفی جا کر گوشان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے ینگ اور مینگ دونوں ہی جیان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی لیکن کوئی ایک ہی بیٹھ سکتی تھی اس لیے ینگ جا کر زوان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے جس سے مینگ ہیان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے یہ لوگ جلدی سے ایک ریسٹرائنٹ پہ آ کر اس راما کو دیکھتے ہیں اینڈنگ اچھی نہیں تھی اس لیے تینوں کافی سیڈ ہو جاتی ہیں اب ڈراما ختم ہونے کے بعد سب لوگ واپس گھر جانے لگتے ہیں تو ینگ پھر سے زوان کی بائک کی طرف جاتی ہے لیکن اس پر مینگ آ کر زوان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور ینگ کو جیان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اس پر ینگ کو کافی اچھا لگتا ہے اب پریزنٹ ٹائم میں پاور واپس آ جاتی ہے جس پر یہ تینوں اچھے سے ڈینر کرتے ہیں اور خوب باتیں کرتے ہیں ڈینر کے بعد زوان اور جیانگ ایک ساتھ واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہ لوگ سوفٹرنگ لینے کا سوچتے ہیں زوان وینڈنگ مشین میں ڈالنے کے لیے اپنی والٹ سے کوئنس نکالتا ہے تو جیانگ اس کے والٹ میں مینگ کی فوٹو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اسے بھلا نہیں پائے نا اس پر زوان اس کے والٹ سے ینگ کی فوٹو نکال کر کہتا ہے کہ تم اپنی بات کرو تم ینگ سے بات کرو گی یا نہیں ینگ کہتا ہے کہ ہم دونوں پہلے ہی سب ختم کر چکے ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہے اس انکر زوان کہتا ہے کہ میرے لیے بھی مینگ کی دوستی کافی ہے مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں اب یہ دونوں رنگ لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں ینگ اپنے گھر آ کر وینڈو کھل کر باہر دیکھنے لگ جاتا ہے تو دوسری طرف ینگ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے اب دنگ یہ ایک پارک میں پیٹا کچھ انکلز کے ساتھ چیز کھیل رہا ہوتا ہے یہ انکل اپنی چیز کی سکلز کے وجہ سے بہت مشہور تھے اس لیے دنگ ان کے ساتھ آ کر چیز کھیلتا ہے ینگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے اور ان دونوں کی گم دیکھنے لگ جاتی ہے دنگ بوری طرح سے ہار جاتا ہے لیکن خوشی خوشی اپنی ہار ایڈمیٹ کر کے وہاں سے اٹھ جاتا ہے ینگ بھی اس کے پیچھے آ کر اس سے کہتی ہے کہ انکل تجز کے معاملے وہ بہت سکلفل ہیں بھلا تمہیں ان کو چیلنج کرنے سے کیا ملا تمہیں تو اس کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے ہر کسی میں اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں تمہیں بس اپنے آپ پر دھیان دینا چاہیے یہ سب سنکا اڈنگ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ویسے بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے انٹرویو نہیں دینا ہے اس لیے میرے پیچھے آنا بند کر دو ینگ کہتی ہے کہ میں تمہارا انٹرویو صرف تمہارے لیے ہی نہیں لینا چاہتی اس میں میرا بھی ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ میں تمہیں اور زیادہ اچھے سے جاننا چاہتی ہوں ینگ کہتا ہے کہ تمہیں مجھے جاننے کی کیا ضرورت ینگ کہتی ہے کہ تمہیں ایسے کیسے بول سکتے ہو تمہاری کتابوں نے پتہ نہیں کتے لوگوں کو ہمت دی اور زندگی کے مشکلوں سے لڑنا سکھایا ایک بار جب میں ابھی ہمت آر گئی تھی تو تمہارے لیٹر نے مجھے پھر سے لڑنے کی ہمت دی یا کہہ کہ ینگ اسے اس کا لکھا ہوا ایک لیٹر نکال کر دکھاتی ہے اب ینگ کو یاد آتا ہے کہ جب وہ سکول میں تھی ایک بار اس کے بہت برے مارکس آئے تھے اور اسے ٹیچر سے خوب ڈانٹ پڑی تھی ٹیچر کی ڈانٹ نے ینگ کو بہت ہٹ کیا اس لئے اس نے خود کو ڈس اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈنگ کو لیٹر لکھا اور پریزنٹ ٹائم میں ڈنگ ینگ سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کوئی ایسا لیٹر بھی لکھا ہو اور یہ لیٹر میرا نہیں لگتا اور رہی بات میری بکس کی تو میں نے انہیں اپنی خوشی کے لیے لکھا تھا نہ کہ دوسروں کو ہمت دینے کے لیے اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اس ان کا ینگ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک جگہ زوان کو ملنے کے لیے بلاتی ہے زوان آتا ہے تو ینگ اسے بتاتی ہے کہ مجھے ڈنگ کا انٹرویو لینا ہے لیکن وہ مان ہی نہیں رہا میں نے سب کر کے دیکھ لیا مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ تمہاری یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا اس لئے میں تمہاری یونیورسٹی آنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے اس کے بارے میں کوئی بات پتہ چل جائے زوان کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں جب چاہے مرضی آ جانا لیکن تم یہ سب کر کیوں نہیں ہو کیا اس کی وجہ وہ شرط ہے جو تم نے اور جھیانگ نے لگائی تھی یہ کہتی ہے کہ تمہیں اس شرط کے بارے میں کیسے پتہ چلا ضرور جھیانگ نے ہی تمہیں بتایا ہوگا اس کے پیٹ میں تو کوئی بات پچتی نہیں ہے زوان کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ کیا تم یہ سب صرف اس شرط کے لیے کر رہی ہونا کہ تم اس کی گیم میں ہیروین بن سکو ینگ کہتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی ویسے بھی اب اس کی ایک گرل فرنڈ بھی ہے اس پر زوان ہنس کر کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتا ہوں ینگ کہتی ہے کہ کون سا سیکرٹ تم جلدی بتاؤ کیا بات ہے زوان اسے تنگ کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرتا تو ینگ اس کے خاموشی سے چلٹ کر کہتی ہے کہ تم بڑے برے ہو یا تو تم مجھے کہتے ہی نہ کہ کوئی سیکرٹ ہے اور اگر اب بتا دیا ہے تو جلدی سے بتا دو کہ کیا بات ہے اس پر زوان کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں دراصل شادی والے دن ہماری مومز باقی سب کی بھی شادی کروانے کے لیے اتی ایک سائٹڈ تھی کہ جیانگ کو خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ اس کی ایک گرل فرنڈ ہے یہ سنکہ یہیں خوش ہو کر کہتی ہے کہ اس نے اچھا کیا جو خود کو بچا لیا ورنہ وہ بھی ہماری طرح کسی بلائنڈ ڈیٹ پر پہنچا ہوتا یہ بات جاننے کے بعد اب تو میں اس شرط کو جیتنے کے لیے اور بھی بے چین ہوں اتا دوسری طرف کام ختم کرکی جیانگ مینگیو سے ملنے آتا ہے یہ دونوں ریسٹرینٹ میں ہوتے ہیں جیانگ مینگ سے کہتا ہے کہ تم ہی کھانا اورر کر دو میں سب کچھ کھا لوں گا اس ان کا مینگ کہتی ہے کہ تم کتنے بدل گئے ہو بچپن میں تو تم سب سے پہلے مینیو پکڑتے تھے اور اورر کرتے تھے اب تم مجھے اورر کرنے کا بول رہے ہو جنگ کہتا ہے کہ شاید ایسا کرتا ہوں گا مجھے تو کچھ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے مینگ کہتی ہے کہ لیکن مجھے تو سب یاد ہے ینگ پیکی ایٹر تھی اسے بہت کم کھانا پسند آتا تھا اس لئے تم خود سے اس کی پسند کا کھانا اورر کر دیتے تھے اس ان کا جنگ کہتا ہے کہ دراصل مجھے تم سے اسی بارے میں کچھ پوچھنا تھا کل جب ہم سب ینگ کے گھر ڈینر پر آئے تھے تو تم کیوں نہیں آئی تھی کہ پیچھلے کچھ سالوں میں تم دونوں کے درمین کچھ ہوا جس کے بارے میں کسی دوسرے کو نہیں پتا مینگ کہتی ہے کہ ہم تو بچپن سے ہی ایسے تھے تم نے پہلے کبھی غور نہیں کیا ہوگا یہ سب سنکر جنگ کہتا ہے کہ مجھے سچ میں نہیں پتا کہ تم دونوں کے درمین کیا ہوا لیکن میں تمہیں ینگ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں تم دونوں پہلے ایسی بالکل بھی نہیں تھی شادی پر بھی ینگ ہم سب کو ساتھ میں دیکھ کر بس اتتا ہی چاہ رہی تھی کہ ہم سب پہلے جیسے دوست بن جائیں یہ سب سنکر مینگ غصے میں کہتی کہ ہمیں کیوں پہلے کی طرح دوست بننا ہے تمہیں کیا رکھتا ہے اور چیز کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے کہ جب چاہا دل سے لگا لیا اور جب چاہے بھولا دیا کئی بار کچھ باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جن کے بعد پہلے کی طرح رہنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ کہنے کے بعد مینگ اسے بتاتی ہے کہ جب جیانگ یوکے میں تھا تو باقی سب بھی سٹڈیس کے لیے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے ایک بار سب لوگ ایک ہی ساتھ اپنی اپنی یونیورسٹی سے واپس آ گئے مینگ اس ٹائم پر ایک لڑکے کو ڈیٹ کر رہی تھی مینگ کی موم اس کے ریلیشنشپ کے بارے میں سن کر کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہارا کوئی بائی فرنڈ بھی ہے لیکن میں صرف ایک بات کے لیے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں تم نے اپنے لیے اچھا لڑکا پسند کیا بھی ہے یا نہیں میں تو بس تم سے اتا ہی کہوں گی کہ تم اپنے لیے بس ایک اچھا سا لڑکا پسند کرنا کیونکہ وہی تمہارا فیوجر ہوگا مینگ اپنی موم کے بات سمجھ جاتی ہے ادھر ینگ کے پرنٹس بھی اسے واپس دیکھ کر بہت خوش تھے وہ ینگ سے کہتے ہیں کہ مینگ اور زوان بھی واپس آئے ہوئے ہیں کیوں نہ تم سب کو انوائٹ کرو تو سب ایک ساتھ ڈینر کریں اس طرح سب کو بہت اچھا لگے گا اور پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی ینگ کہتے ہیں کہ ہاں میں سب کو انوائٹ کر لوں گی اب اگلے دن ہی ینگ زوان اور اپنی موم کے ساتھ مارکٹ کو سامان لینے جاتی ہے تب ہی اس کی نظر مینگ اور اس کے بوئی فرنٹ پر پڑتی ہے ینگ اس کے بوئی فرنٹ کو دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ابھی کل ہی اس نے اس لڑکے کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور لڑکی اس سے چیٹا بور رہی تھی اور اسے جھگڑا بھی کر رہی تھی یہ دیکھ کہ ینگ مینگ یو کو بلاتی ہے وہ اسے اکیلے ملے جا کر ساری بات بتاتی ہے مینگ کا ینگ کے بعد سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ جو میں پڑھنے کے لئے دوسرے شہر جانے والی تھی تو میں نے خود سے پرومس کیا تھا کہ میں پاسٹ کو پیچھے چھوڑ جاؤں گی اور میں نے ویسا ہی کیا نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ باقی سب بھی آگے بڑھ گئیں اپنی اپنی زندگی کے نئی شروعات کر لی لیکن تم ہو کے ابھی بھی پاسٹ میں اٹکی ہوئی ہو میں تم سے اتی دیر بعد ملی ہوں اور تم سب سے پہلی بات یہی کر رہی ہو کہ میرا بوئی فرنڈ لویل نہیں ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سن کر میرا کانفیڈنس لوز ہوگا یہ سب سن کر ینگ کا بہت دکھ لگتا ہے اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد منگ اسی وقت اپنے بوئی فرنڈ سے بریک اپ کر لیتی ہے اور وہ بھی روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب پریزنٹ میں منگ جیانگ سے یہ سب کہہ کر بولتی ہے کہ تب سے لے کر آج تک میرا اور ینگ کا رشتہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں کا پیار ختم ہو گیا بس میں اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں اس پر جیانگ بس اس کی بات سے اگری کر جاتا ہے اگلے دن ینگ زوان کی یونیورسٹی آتی ہے زوان کا دوست اسے پک کرتا ہے اور اسے زوان کی سیمینار لے جاتا ہے جہاں زوان کو اس کے منٹور سے خوب ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے ینگ اس کے منٹور کی باتیں بہت غور سے سنتی ہے انہوں نے سمجھنے کی کوشش بگھتی ہے سیمینار ختم ہوتے ہی ینگ زوان اور تیان کی صد کیفیٹیری آ جاتی ہے زوان کوفی لینے جاتا ہے تو تیان ینگ سے کہتا ہے کہ زوان اپنے دن میں بہت عرصے سے کچھ چھپا رہا تھا لیکن اس کا رومیٹ ہونے کے ناتے مجھے پتہ چل گیا کہ ضرور کسی لڑکی کا معاملہ ہے اب آپ کو دیکھنے کے بھی یقین ہو گیا کہ ہاں لڑکی کا ہی معاملہ تھا اور وہ لڑکی آپ ہو اس نے آپ کے لئے ایک بریسٹریکٹ لیا ہوا ہے جیسے وہ ہر روز دیکھتا ہے اور اسے صاف بھی کرتا ہے اور اب مجھے انتاظہ ہو گیا کہ وہ اس یونیورسٹی میں بھی آپ کی وجہ سے ہی آیا تھا کیونکہ اس کی دیچے مارکس کی وجہ سے تو اسے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جانا تھا پھر وہ بلا اس یونیورسٹی میں کیوں آیا یہ سب سنکا ینگ کو سوچنے لگ جاتی ہے اب جیسے ہی زوان کوفی لے کر آتا ہے تیا نے اپنی کوفی لے کر وہاں سے جلا جاتا ہے یہ ایک زوان سے کہتی ہے کہ تم نے تو مینگ کے لئے ایک بریسٹرل ٹکر رکھا ہوا تھا اور تم نے اپنے پسند نہ ہونے کے باوجود اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تاکہ مینگ کے پاس رہ سکو اگر تم نے اتنا سب کچھ کیا ہی ہے تو ایک بار اسے اپنے دل کی بات تم کیوں نہیں بتا دیتے اگر کل کو اس کی شادی ہو گئی تو تم ہے کہ پچھتاوہ نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے دل کی بات اسے نہیں بتائی تم ابھی بچون کی طرح ہو تمہارے چہرے میں صاف نظر آتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے یہ سن زوان اس کی طرف ٹیک کر سمائل کرتا ہے اور ان دونوں کو بچون کا ٹائم یاد آنے لگتا ہے جب جیانگ مینگ زوان اور ینگ سکول کے بعد ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ینگ جیانگ اور مینگ یو کو ایک ساتھ دیکھ کر تھوڑی اپسٹ تھی اس لئے وہ کھانا ختم ہونے کے بعد جیانگ سے کہتی ہے کہ مجھے ابھی گھر نہیں جانا تم لوگ چلے جاؤ یہ سب سن کر واقعی سب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ینگ زوان کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اور واقعی سب کو جانے کا بول دیتی ہے زوان ینگ کروئی یا دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اسے دور ہو کر بیٹھ جاتا ہے ینگ کہتی ہے کہ تم مٹی دور جا کر کیوں بیٹھ گئے ہو زوان ڈرٹے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اس لئے تم میرا پیچھا چھوڑ دو اس ان کا ینگ کہتی ہے کہ تمہیں کس پاگل نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں تمہیں اتنا کونفیڈنس دیا کس نے زوان کہتا ہے کہ اچھا اگر تم مجھے لائک نہیں کرتی تو اور کسے کرتی ہو اس پر ینگ کے مو سے جیانگ کا نام نکل جاتا ہے دونوں زوان اور ینگزی اپنے بچپن کی یاد کر کے ہسنے لگتے ہیں جب زوان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ینگ اسے لائک کرتی ہے اب ینگ کہتی ہے کہ بچپن میں ہم سب کتے سادہ تھے کسی چیز کے پرواہ نہیں تھی لیکن اب دیکھو چھوٹی چھوٹی بات کی پرواہ کرتے ہیں اس لئے میں تم سے کہوں گی کہ مینگی اسے اپنے دل کی بات کہہ دو ورنہ بات میں تم بہت پشتاؤ گے پیسے کوشش کیے بینا ہی ہار مان جانا کہاں کی سمجھتاری ہے یہ سن کر زوان اس کی بات سمجھ جاتا ہے وہ دل ہی دل میں مینگ سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے ادھر مینگ اپنی بوئی فرنڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ اسے بتاتی ہے کہ آج میں اپنے بچپن کی دوست جی آنکھ سے ملی تھی ہم نے بچپن کی باتیں کی اور ینگ کے معاملے کو ڈسکس کیا کافی اچھا ٹائم بٹایا اس کا بوئی فرنڈ یہ سن کر تھوڑا اوکوارڈ سا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھلا ان بے مقصد کی ملاقاتوں کا فائدہ کیا جو صرف تمہارا ٹائم ویسٹ کریں ان کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ہمارے آفیس میں جی ایم کی پوسٹ خالی ہو رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسے اس پوسٹ کے لیے چنا جائے گا مینگی اس کے ساتھ دو اور لوگوں کا نام لے کر کہتی ہے کہ تم تینوں میں زیادہ ability ہے اس پوسٹ تک پہنچنے کی لیکن مجھے یقین ہے کہ ان میں سے تم ہی پوسٹ کے قابل ہو اور تم ہی اس پوسٹ کو حاصل کر لوگے میں سن کر اس کا بوئی فرنڈ بہت ایول سی انداز میں کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا چاہے جو بھی ہو جائے میں ہی جیتوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور مینگی اس کے عجیب بٹاو پر تھوڑی حیران ہو جاتی ہے دوسری طرف جی آنگ ینگ کو کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ اس بار نیو یار کاؤنٹ ڈاؤن دیکھنے چلو گی یا نہیں ینگ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں کال کر کے یہی پوچھنے والی تھی تمہیں یاد ہے کہ ایک بار سکول ٹائم میں ہم سب نے ساتھ مل کر کاؤنٹ ڈاؤن دیکھا تھا اور گفٹ ایک سینج کیے تھے میں دل سے چاہتی ہوں کہ ہم ایک بار پھر سے اسی طرح کریں ینگ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی بلکل ایسا ہی چاہتا ہوں اگلے دن ینگ شہر میں موجود اپنے تینوں دوستوں کو نیو یار ساتھ میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے انوائٹ کر دیتی ہے مینگ یہ اسے فوراں سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے کام ہے تم لوگ انجوائے کرنا ینگ کو یہ سن کر تھوڑا برا لگتا ہے لیکن وہ مینگ سے زید نہیں کرتی ادھر مینگ اپنی بوئی فرنڈ سے کہتی ہے کہ آج نیو یا ہے چلو اسی ریسٹرینٹ میں چلتے ہیں جہاں ہماری پہلی ڈیٹ تھی اس پر اس کا بوئی فرنڈ کہتا ہے کہ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے تم گھر رہ کر میرا ویٹ کرنا یہ سن کر مینگ یو ینگ زی کو پھر سے ٹیکسٹ کر دیتی ہے کہ میرا پلین بدل گیا اب میں آ جاؤں گی یہ سن کر ینگ کے چہرے پر سمائل آ جاتی ہے اب رات کو جاروں دوست ینگ کے گھر جاتے ہیں ینگ کہتی ہے کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ لارس ٹائم ہم لوگوں نے گیم کھیل کر گفٹ ایکسچینج کیے تھے اس بار بھی ہم لوگ کچھ ایسا ہی کریں گے میں بوکس میں سب کے نام والا پیپر رکھوں گی سب ایک ایک پیپر اٹھائیں گے جو جس کے نام کا پیپر اٹھائے گا اسے اسی انسان کو گفٹ دینا ہوگا سب لوگ یہ سن کر کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور جلدی سے ایک ایک پیپر اٹھاتے ہیں جیانگ کو ینگ کا نام ملتا ہے زوان کو جیانگ کا اور مینگ کو زوان کا نام سب سے پہلے جیانگ کو ینگ اس کا گفٹ دیتی ہے جو کہ ایک ویش کارڈ تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں زندگی میں ایک پر تمہاری کوئی بھی ویش پوری کروں گی اس کے بعد جیانگ زوان کو گفٹ دیتا ہے جو کہ ان سب فرنڈز کی گروپ فوٹو کی پزل تھی جو کہ جیانگ نے خود ہی ڈیزائن کی تھی سب کو یہ گفٹ بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد زوان مینگ کو گفٹ دیتا ہے جو کہ وہی بینگل تھا جو کہ اس نے ادیس سال سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مینگ اس بینگل کو دیکھتی ہے تو اس میں دوہزار بارہ کی ڈیٹ وینشن تھی یہ دیکھ کر مینگ سمجھ آتی ہے کہ یہ بینگل زوان نے ابھی نہیں خریدا بلکہ یہ بہت پرانا ہے اس لیے یہ اسے کنفرم کرنے کے لیے پوچھ لیتی ہے کہ یہ تم نے کب خریدا تھا اس پر زوان کو یاد آتا ہے کہ زوان نے دوہزار بارہ میں اپنی سکول کی سٹیڈی ختم کرنے کے بعد مینگ کو فولو کرتے ہوئے اس کی پیچھے دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا یہ اس سے ملنے کے لیے بہت ایکسائیٹڈ تھا اس نے تب یہ بینگل بہت سارے پیسے جھوڑ کر غریدا تھا اور اسے لے کر سیدھا مینگ کی یونیورسٹی اس سے ملنے کے لیے گیا لیکن تب مینگ ریلیشنشپ میں تھی اور اس کا بوئی فرنڈ بھی تھا اس لئے زوان نے نہ ہی اسے یہ گفت دیا اور نہ ہی اپنے دل کی بات کہی اور یوں یہ واپس چلا آیا اب پریزن ٹائم میں زوان مینگ سے کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں اگر کسی کو پسند کرتا ہوں تو مجھے اسے بتا دینا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاتا رہوں گا اس لئے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں یہ سن کر مینگ تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ گفت بہت پسند آیا اور یہ آج تک کا میرا سب سے اچھا نیویت گفت ہے میں نے پاسٹ میں تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں کھانے پر لے کر چلوں گی لیکن پہلے اپنی بات کو پورا نہیں کر پائی اب میں تمہیں ضرور کسی دن لنچ یا نینر پر لے کر چلوں گی اس ان کو زوان بھی خوش ہو جاتا ہے اب مینگ یہ ان کو گفت دیتی ہے اور یہ وہی گفت تھا جو لاسٹ ٹائم گیم کھیلنے کے بعد جیان کو اپنا گفت مینگ کو دینا پڑا تھا حالانکہ وہ یہ گفت یینگ کے لیے لائیا تھا مینگ کہتی ہے کہ میں نے تو بہت سالوں تک اس گفت کو سنبھال کر رکھا لیکن اب میں اسے اس کے مالک کو لٹا کر رہوں گی سب لوگ اپنا اپنا گفت لے کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک ساتھ کافی اچھا ٹائم بھی تاتی ہیں اب پارٹی ختم ہونے کے بعد مینگ گھر آتی ہے اور زوان کے دیئے ہوئے بینگل کو دیکھنے لگ جاتی ہے تب ہی اس کا بوئی فرن وہاں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اے نیوئر تمہارے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر بایا اس پر مینگ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی تم کام کر رہے تھے اس کا بوئی فرن کہتا ہے کہ تم نیوئر سیلیبریٹ کرنے اپنے دوستوں کے پاس گئی تھی تو تم بتاؤ کہ کیسا رہا کیا تم نے انجوائے بھی کیا یا نہیں مینگ اسے بتاتی ہے کہ ہاں ہم نے بہت انجوائے کیا یہ سنکا یہ اس کی بینگل کو اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دوست نے گفٹ دیا مینگ کہتی ہے کہ دراصل یہ اس نے بہت سال پہلے خریدا تھا لیکن مجھے دے نہیں پایا اس لیے تھوڑا پرانا ہو گیا اس سنکر اس کا بوئی فرن کہتا ہے کہ لڑکے ایسی چیزیں تب ہی خریدتے ہیں جب انہیں کسی لڑکی کو پھسانا ہو ویسے بھی تم سب ایک ساتھ بڑے ہوئے ہو تو ظاہری سی بات ہے ایک دوسرے کیلئے فیلنگز تو ہو ہی جاتی ہیں لیکن تم فکر مت کرو میں کسی بات کا غلط مطلب نہیں نکالوں گا اس ان کا مینگ خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے پرانے ٹائم کو یاد کرنے لگتی ہے جب ان کے ایگزیمز آنے والے تھے اور یہ اپنے ایگزیمز کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی یہ جیانگ کو بتاتی ہے کہ میں اس بار کی ایگزیمز کی بہت ٹینشن میں ہوں میری تو بھوک و نیند ہی اڑ گئی ہے جیسے باقی لوگوں کی اڑ جاتی ہے یہ سنن کر جیانگ کہتا ہے کہ کیا واقعی میں ایگزیمز کی ٹینشن لینے سے ایسا ہوتا ہے شاید اسی لئے ینگ کو بھی اتنے ڈارک سرکلز آ گئے ہیں کیونکہ وہ رات پر جھاگتی رہتی ہے جیانگ کی بات سنن کر مینگ اپنی موم کے پاس آتی ہے جو باقی سب کی مومز کے ساتھ پیٹھی گیمز کیل رہی تھی اس کی موم اسے دیکھ کر اس کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر مینگو نے بتاتی ہے کیوں سے نائنٹ پوزیشن ملی اس کی موم یہ سن کر کہتی ہے کہ تم کتنی نالائک ہوتی جا رہی ہو آخر تمہارا دھیان کہاں ہے یہ سن کر اینگ کے موم کہتی ہے کہ تم اسے اتنا مدانٹ ہو میری اینگ کو ہی دیکھ لو اس نے کبھی ٹوپ ٹین میں قدم نہیں رکھا اور تم ابھی بھی اسے رانٹ رہی ہو اس پر مینگو کی موم کہتی ہے کہ اینگ کے بات اور ہے بلے ہی وہ پڑھائی میں اچھی نہ ہو لیکن وہ بہت ٹیلنٹیڈ ہے اس کا فیچر پھر بھی برائٹ رہے گا لیکن مینگو ایسی نہیں ہے اگر یہ پڑھائی بھی اچھے سے نہیں کر پائی جسے ایک ہی کلوتے کام میں اچھی ہے تو بھلا کل کو کیسے دنیا کا مقابلہ کرے گی مینگو یہ باتیں سن کر بہت ہرٹ ہو جاتی ہے اور زوان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اسے ساری بات بتاتی ہے اس پر زوان اسے کہتے ہیں کہ تم بالکل بھی عام لڑکی نہیں ہو بس فیلحال اپنے ٹیلنٹ کو پہچانو جب پہچان لو تو سب سے عوسم بن جاؤ گی زوان کے ورڈس مینگو کی کافی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پریزن ٹائم میں مینگو اس بینگل کو پہن لیتی ہے اور اسے دیکھ کر سمائل بھی کرتی ہے دوسری طرف جیانگو ینگ ایک ساتھ پاک میں واق کر رہے ہوتے ہیں ینگو سے بتاتی ہے کہ میں ابھی تک ڈنگی کا انٹرویو نہیں لے پائی اور ویسے بھی اب وہ وہ والا ڈنگ نہیں رہا اب وہ کافی بدل گیا ہے جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بدل گیا تم کون سو اسے پہلے کبھی ملی تھی تم نے تو بس اس کی پرسنیلٹی امیجن کی تھی اس ان کا ینگ کہتی ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ وہ بہت اچھا انسان تھا اس نے ایک پر مجھے لیٹر بھی لکھا تھا جب میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی تھی اس ان کا جیانگ کو یاد آتا ہے کہ دراصل وہ لیٹر جیانگ نے ہی ڈنگ کے نام سے اسے لکھا تھا کیونکہ جیانگ کو یقین تھا کہ ڈنگ ینگ کو اس کے لیٹر کا جواب نہیں دے گا اس لئے اس نے خود ہی اس لیٹر لکھ دیا اور ینگ کو بہت زیادہ خوش کر دیا لیکن جیانگ ابھی بھی ینگ کو یہ سچ نہیں بتاتا اور اسے ایسے ہی خوش رہنے دیتا ہے اب یہ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو جانے سے پہلے جیانگ کہتا ہے کہ میں تمہیں نیوئیر وش کرنا تو بھول ہی گیا وہ اسے ہیپی نیوئیر بولتا ہے یہ سنکا ینگ بھی اسے وش کرتی ہے اس طرح یہ کشتر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں تینگی اسی ہوتا ہے جو ایک لائر ویڈ میں کسی آدمی کے ساتھ کھڑا تھا یہ آدمی اسے ایک ریڈر کلب بنانے کا کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں زیادہ بھیڑوں اور انجان لوگ پسند نہیں اس لیے میں اس کلب میں صرف تمہارے سب سے بڑے فین اور کچھ جانے والے لوگوں کو ہی رکھوں گا یہ سنکا دنگی اسے کلب بنانے کی اجازت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈیا کو بھی وہاں انوائٹ مت کرنا وہ آدمی اس بات سے اگری کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب ڈینگ یہاں اکیلا رہ گیا تھا تو بکس کو دیکھنے لگ جاتا ہے یہ شرف پہ پڑی ایک بکس کو دیکھتا ہے تو اسے ینگ زی کی یاد آنے لگتی ہے یہ کافی دے تک ینگ کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر سمائل کرنے لگ جاتا ہے کچھ پل کے بعد یہ پیچھے مٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں ینگ کھڑی اس کی طرف دیکھ کر سمائل کر رہی تھی یہ بھی اس کی طرف دیکھ کر سمائل کرتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ینگ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اس پر میں تمہیں انٹرویو دینے کے لیے منانے نہیں آئی بلکہ تمہاری دوست بننے آئی ہوں یہ کہنے کے بعد یہ دونوں ایک ریسٹرینٹ میں آ جاتے ہیں ینگ کہتی ہے کہ مجھے یہ ریسٹرینٹ بہت پسند ہے اتا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو بتاتی بھی نہیں لیکن تم سپیشل ہو اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہاں کی فیش ٹرائے کرو وہ بہت اچھی ہے ویسے بھی تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ ہر کسی کا ایک دوست ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے اسے کچھ اچھا انٹرویوز کروایا ہو ہو سکتا ہے میں تمہاری وہی دوست ہوں یہ سنکر ڈنگی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تمہاری بتائی ڈش ٹرائے ہی نہیں کروں گا ینگ تھوڑا تنگ آ کر کہتی ہے کہ تمہارا دوست بننا بہت مشکل ہے ڈنگ کہتا ہے کہ اسی لیے مجھے دوست بنانا بلکل پسند نہیں کیونکہ دوست بننے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے ینگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کیونکہ دوست بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک جیسے ہوں ضروری یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ ٹائم کیسز پینٹ کرتے ہیں ڈنگ یہ بات سنکر چپ ہو جاتا ہے اور کھانا اوڈر کرنے کے لیے منیو دیکھتا ہے تب ہی اس ریسٹرینٹ میں ایک پرسن کے ڈیڈ تھے انہیں دیکھ کر ہی انگ کو یاد آتا ہے کہ کیسے پاسٹ میں ییفے کے ڈیڈ جو بلیس ہو گئے تھے اور ان پر بہت زیادہ کرز بھی تھا ایک بات تو کرز لینے والے آدمی نے ییفے کے ڈیڈ کو آ کر مارا بھی تھا تب ہی انگ کے ڈیڈ نے آ کر ان کے لڑائی رکوائی ییفے کے ڈیڈ کے حصے کے پیسے دیکھ کر ان کا کرز اتارا یہ سب یاد آنے کے بعد ہی انگ جی آنگ کو ملنے کے لئے بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے ییفے کے ڈیڈ مسٹر لینڈ بین کو دیکھا میں چاہتی ہوں کہ تم ان کو ڈھونڈنے میں میری ہیلپ کرو تاکہ ہم ییفے سے انہیں ملوا سکیں جہاں کہتا ہے کہ یہ شہر تو بہت بڑا ہے اوپر سے ہمارے پاس ان کی کوئی فوٹو بھی نہیں اس لئے ڈھونڈنا تو کافی مشکل ہوگا مجھے بھی ان کا چہرہ اچھے سی یاد نہیں ہے آخری بار میں نے انہیں ٹینتھ گریڈ میں دیکھا تھا یہ کہنے کے بعد انہیں وہ ٹائم یاد آتا ہے جب مسٹر لینڈ بین ییفے اور اپنی وائف کو چھوٹ کر چلے گئے تھے دراصل ییفے کے ڈیڈ کو گیمبلنگ کی عادت تھی وہ سارا پیسہ اسی کام میں اڑا دیتے تھے ییفے کی اموم پارلر چلا کر گھر کا گزارہ کیا کرتی تھی ان کے ڈیڈ نے مسٹر لینڈ بین کو ان سب کاموں سے ہٹانے کی بہت کوشش بھی کی تھی اور انہیں اپنی فیکٹری میں ڈرائیور رکھ لیا تھا تاکہ وہ یہ کام کریں اور گیمبلنگ سے دور رہیں ییفے اپنے ڈیڈ کی جوب سے کافی خوش تھی اور اسے امید تھی کہ اب آہستہ آہستہ ان کے گھر میں سب ٹھیک ہو جائے گا ییفے مینگ کے ساتھ بازار آتی ہے اسے اپنے ڈیڈ کے گلوز لینے تھے تاکہ صدی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے انہیں ٹھینڈ نہ لگے ییفے کو یہ گلوز کا پیر بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کی قیمت تو بہت زیادہ تھی ییفے کی مدد کرنے کے لیے مینگ بھی خود سے اسے پیسے دیتی ہے لیکن ابھی بھی پیسے بہت کم تھے اس لیے یہ لوگ گلوز لیے بینا ہی وہاں سے جانے لگتی ہیں تو وہاں یہ انگ آ جاتی ہے یہ اپنے سے پیسے دیتی ہے اور تینوں پیسے ملا کر وہ گلوز خرید لیتی ہیں دوسری طرف ینگ کیڈ ایڈ میسٹر لینڈ بین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے گھر آ رہے ہوتے ہیں ینگ کیڈ ایڈ کے پاس بہت ساری کیش تھی جو کہ انہیں اپنی امپلوئیز کو سیلری میں دینی تھی یہ راستے میں زوان کی شوپ پر رکھتے ہیں ینگ کیڈ ایڈ شوپ میں جا کر کچھ ڈرنکس لیتے ہیں انہیں دیکھ کر زوان کی موم کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے دراصل لینڈ بین نے میری شوپ سے کافی ادھار لیا ہے جسے بہت سارے پیسے بنتے ہیں میں جانتی ہوں کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں لیکن مجھے بھی کام چلانا ہے میں بھی اکیلی اپنے بیٹے کو پال رہی ہوں جس ان کا ینگ کیڈ ایڈ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کرو اس کا جتہ بھی کرز ہے میں رات تک چکا دوں گا بس آپ کسی سی بات مت کرنا خاص طور پر ایفے سے وہ بیچاری ابھی بچی ہے اس طرح کی باتیں اسے پریشان کریں گی یہ کہہ کر یہ واپس اپنی گاڑی کی طرف آتے ہیں تو وہاں مستر لینڈ بین اور کیش دونوں ہی نہیں تھے یعنی لینڈ بین پیسے جڑا کر بھاگ گئے دوسری طرف تینوں لڑکیں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں یہ ایفے کے ہاتھ میں گلاوز دیکھ کر کہتی ہے کہ میرے ایڈ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو ہمیشہ سکون دیتی ہیں اور تمہیں دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ بلکل سچ کہتے تھے یہ سنکا ییفے کہتی ہے کہ یہ گلاوز تو ہم تینوں نے مل کر خریدے یعنی ہم تینوں بیٹیاں نے مل کر انہیں سکون دیا یہ ابھی اپنی بات پر ہی ہوتی ہے کہ ینگزے کے ڈیٹ پریشانی میں وہاں بھاگے بھاگے آتے ہیں اور ییفے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسے اپنے ڈیٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں ہے ییفے اور باقی یہ سب سنکر بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور سب لوگ مل کر اس کے ڈیٹ کو ڈھوننے لگ جاتے ہیں رات کو ینگ کو کچھ کلو ملتا ہے کہ ڈیٹ کہاں ہے اس لئے یہ سب کو اس جگہ بلاتی ہے سب لوگ وہاں جلدی سے پہنچتے ہیں اس وقت بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا سب لوگوں کی کوشش تھی کہ انہیں جلدی سے مسٹر لینڈ مل جائیں آخر کار انہیں ینگزے کی بٹائی ہوئی جگہ پر مسٹر لینڈ مل جاتے ہیں جو اپنا سامان پیک کر کے گھڑی میں رکھ رہے تھے یی فی اپنے ڈیٹ کو دیکھ کر جلدی سے ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مسٹر لینڈ میں سخت دل انسان کی طرح اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے سامان اور پیسو کے ساتھ چلے جاتے ہیں یی فی اور اس کی موم اس دن کے بعد سے بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی اور بس ایک دوسرے کو ہی اپنی زندگی مان لیتی ہیں اب پریزن ٹائم میں جیانگ کہتا ہے کہ تم انہیں ڈھونڈ کر کیا کروگی یینگ کہتے ہیں کہ میں انہیں یی فی اور اپنے ڈیٹ کے حصے کا خوب ڈانٹوں گی اور پوچھوں گی کہ وہ اتنے سال کہاں تھے اور یہ بھی پوچھوں گی کہ ان کو کوئی پریشانی تو نہیں اگر ہے تو ان کی مدد کروں گی اب جیسے ہی ان کی بات ختم ہوتی ہے تو یہاں چو آ جاتی ہے جیانگ چو اور یینگ کو ایک دوسرے سے انٹروڈوس کرواتا ہے دونوں بہت اچھی سے ایک دوسرے سے ملتی ہیں پھر یینگ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گھر آ کر یی فی کو ساری بات ٹیکسٹ کرتی ہے یی فی اس سے کہتی ہے کہ تمہارا ٹیکس کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا لیکن تمہیں میرے ڈیٹ کو ڈھونڈنے میں زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے جب وہ گئی تھے تو شروع شروع میں مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی لیکن اب میں سب بھول گئی ہوں ویسے بھی تم لوگوں کے ہم پر بہت احسان ہے یینگ یہ ریپلائی پڑھ کر اپنے پاسٹ کو یاد کرنے لگتی ہے جب اس کا بر تھڈے تھا اور یہ جیانگ سے پہلی بار ملی تھی تب ہوا یوں تھا کہ یینگ زی کا بر تھڈے تھا اور یہ اپنے باقی سب دوستوں کے ساتھ کیک کاٹنے کی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی تب اس کے ڈیٹ جیانگ کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے نئے پڑوسی کا بیٹا ہے انہیں اچانک سے بزنس ٹرپ پر جانا پڑا اس لئے وہ اسے ہمارے پاس چھوڑ گئے جیانگ اس وقت بہت شائع تھا اور کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا یینگ سب کچھ اگنور کر کے کیک کاٹنے کا کہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کیک کاٹنے لگتی ہے تو پاور کٹ ہو جاتی ہے وہ ٹیز توفان آنے لگتا ہے یہ بچے توفان کی آواز سنکر بہت ڈر گئے تھے یہاں تک کہ رونے ہی لگ جاتے ہیں اسی طرح یینگ کے ڈیڈ کو کول آتی ہے کہ ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی انہوں نے جانا پڑے گا موم یہ سنکر بہت پریشان ہو کر بچوں کی طرف ٹیکتی ہیں جو ڈر کے مارے رو رہے تھے یہ یینگ زی کے ڈیڈ کو اچانک سے کول آتی ہے کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی جلدی سے یہاں پہنچئے اس لئے یینگ زی کے ڈیڈ یینگ زی کے موم کو لے کر فیکٹری جلد آتے ہیں جبکہ بچے گھر اکیلے رہ گئے تھے یینگ زی اور باقی سب گھر اکیلے ہونے کی وجہ سے کافی ڈر رہے ہوتے ہیں اس لئے یینگ سب کا خیار رکھنے کا سوچتی ہے یینگ جی یہاں کو اکیلہ کونے میں بیٹھ کر جب روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے باقی سب کے سطح آگ کر بیٹھتے کو کہتی ہے یینگ سب کو یقین دلاتی ہے کہ ہمارے گھر میں رائس کوکر بھی پڑا ہوا ہے اس لئے تم لوگ فکر مت کرو ہم لوگ بھوکے نہیں مریں گے اس کے بعد یینگ سب کو بترے سونگانے کا کہتی ہے یہ سوچ کر کے شاید اس سے سب کا ڈر ختم ہو جائے اب پریزن ٹائم میں جیانگ یہ فکر ڈیڈ کی پوٹریٹ بنا کر لے کر آتا ہے جسے دیکھ کا یینگ خوش ہو جاتی ہے اور اسے سارے شہر میں لگا دیتی ہے پوسٹرز کو شہر میں لگاتے ہوئے یینگ جیانگ کو بتاتی ہے کہ میں ڈنگی کو اپنا دوست بنانے میں بھی کامیاب ہونے والی ہوں وہ بہت جلدی میرا دوست بن جائے گا اب اگلے دن یینگ ڈنگ کو ایک پاک میں ملنے بلاتی ہے اس پاک میں ایک اولڈ لیڈی ڈنگ کو لائن ڈیٹ کے لئے انوائٹ کرتی ہے جس پر یینگ کی تو ہنسی چھوٹ جاتی ہے اس کے بعد ڈنگ لاؤڈ سپیکر پکڑتا ہے اور لب پوائنٹس پڑھنے لگ جاتا ہے پاک کی پبلک کو اس کی پوائنٹس بہت اچھی لگتی ہے ڈنگ باقی کی پوائنٹس پڑھنے کے لئے یینگ کو بلاتا ہے یینگ پہلے تو شرما جاتی ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایک بار اس نے اسی طرح سکول میں بھی سپیش دی تھی جس کے بعد اسے کونفیڈنس ملتا ہے اور وہ پوائنٹس پڑھنے لگ جاتی ہے جس پر ڈنگ کے ساتھ باقی سب بھی اسے بہت امپریس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈنگ اور یینگ ساتھ میں ووک کر رہے ہوتے ہیں تو اسے روڈ سائٹ پر پلانٹس کی شوپ نظر آتی ہے اسے دیکھ کر اسے وہ ٹائم یاد آتا ہے جب بچپن میں یہ سب مل کر پودے اگا رہے تھے سب نے شرط لگا رکھی تھی کہ جس کا پودہ سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہے گا وہی جیتے گا یینگ کا کیکٹس سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہا تھا اس لئے سب کو اپنی ہار ماننی پڑی وہ یینگ کو پیسے دینے پڑے اس کے بعد سکول میں ٹیچر جیانگ کو بورٹ پر کچھ سوال حل کرنے کے لئے بلاتے ہیں جیانگ کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا اس لئے اسے کافی ڈانٹ پڑتی ہے جبکہ یینگ کو ٹیچر سے اس بات پر ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کلاس کے ٹائم میں سارا دہن اپنے کیکٹس پر لگا رہی تھی دراصل یینگ جیانگ کو وائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ مینگ بھی جیانگ کو لائک کرتی ہے مینگ یوں بھلے ہی جیانگ کو لائک کرتی تھی لیکن اسے یہ بات معلوم تھی کہ جیانگ یینگ کو لائک کرتا ہے بس خود یینگ کو ہی یہ بات پتہ نہیں تھی اب پریزن ٹائم میں چو اور جیانگ ایک سپورٹس کلب میں آتے ہیں یہ لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں اس پر جیانگ کو اس کی کولیکس رنگ کرنے کیلئے انوائٹ کرتی ہیں جیسے جیانگ بھی نہ کچھ سوچے ہی ریفیوز کر دیتا ہے بعد میں چو سے انسسٹ کرتی ہے کہ اسے ان کے ساتھ رنگ کرنے کیلئے جانا چاہیے تھا لیکن جیانگ پھر سے منع کر دیتا ہے اس کے میں جیانگ گھ جانے لگتا ہے تو چو کہتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے گھ جانا ہے دراصل مجھے تم سے تمہارے کام کے میٹیریل کی کوپی چاہیے اس ان کا جیانگ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے گھر پہنچ کر چو اس کے ساتھ کام کرنے کے ریلیٹڈ کافی باتیں کرتی ہے اور اسے باقی لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا بھی کہتی ہے چو باتیں کیے جاتی ہے جبکہ جیانگ ہینگ کے بھیجے کیکٹس کی فوٹو دیکھ کر سمائل ہی کیے جا رہا تھا وہ چو کی باتوں کے اگنور کر رہا تھا اس کے بعد جیانگ ٹائم دیکھتا ہے تو رات کافی ہو چکی ہوتی ہے یہ چو اسے اب گھ جانے کا کہتا ہے لیکن چو نہ جانے کا بہانہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے یہ سنکا جیانگ اس کے لیے کچن سے کچھ لینے کے لیے جاتا ہے تب ہی اسے ینگ کا میسیج آتا ہے کہ کیا تم اس کیکٹس کو بھول گئے ہو یا تم سو گئے ہو جیانگ اس کیکٹس کی فوٹو کا مطلب نہیں بتاتا تو ینگ اسے ویڈیو کال کر دیتی ہے یہ دیکھا چو جلدی سے آ کر ینگ کو ہائے بولتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج میں جیانگ کے گھر پر ہوں ینگ کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ جلدی سے کال بند کر دیتی ہے اور یاد کرنے لگتی ہے کہ جب اسے معلوم ہوا تھا کہ جیانگ منگ کو لائک نہیں کرتا تو اس نے کئی بار جیانگ سے اپنی فیلنگ کے بارے میں کنفس کرنے کی کوشش کی لیکن موقع ہی نہیں ملا لیکن جب اس نے ییفے کو جیانگ کے ساتھ دیکھا تو سمجھ لیا کہ ییفے وہ انسان ہے جسے جیانگ لائک کرتا ہے اس لیے وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور زمان کے ساتھ گانہ گانے چلی جاتی ہے تاکہ اپنی ایموشنز کو چھپا سکے اب پریزنٹ ٹائم میں چو اور جیانگ کھانا کھانے لگتے ہیں تو جیانگ کھانا کھاتے ہوئے بہت ایبسنٹ مائنٹ تھا اس لیے چو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے یہاں ہونے سے ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد یینگ ساری رات جاک کر یینگ کے ٹیکسٹ کا ویٹ کرتا رہتا ہے صبح کا جب یینگ اسے صدی کے دوال آنے کا میسج کرتی ہے تو وہ فوراں سے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہنچ جاتا ہے یہ دیکھ کر یینگ کا موٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جیسے ہی تم فری ہو میرے گھر آ جانا ملکر انکل لین بین کو ڈھوننے چلیں گے یینگ اس بات کے لیے فوراں سے مان جاتا ہے اس کے بعد یینگ دنگ سے ملنے آتی ہے یہ اس کے ساتھ بھی انکل لین بین کے بات شیئر کرتی ہے دنگ کہتا ہے کہ بھلا تمہارا ان سب باتوں سے کیا لینا دینا اور تمہیں انہیں ڈھونڈ کر کیا ملے گا یینگ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتا نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ ہوا کیا تھا میرا کم بس کوشش کرنا ہے جو میں کر رہی ہوں باقی جو ریزلٹ آئے گا وہ تو میری کوشش کے بعد ہی آئے گا وہ تب ہی تو ساری حقیقت سامنے آئے گی یینگ کہ یہ باتیں ڈنگ کو کافی ڈیپ لگتی ہیں اور وہ اس کی باتوں کے بارے میں سوچے جاتا ہے دوسری طرف جیانگ اپنے رائیول کولیک یینگ کو ملنے بلاتا ہے یہ اس کے ساتھ اپنے کام کی آئیڈیاز شیئر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم دشمن بنے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر اپنی گیم کو ڈویلپ کرے دراصل یہاں جیانگ صرف جو کی بات مان کر آیا تھا اور اپنے رائیول سے دوستی کرنے کے لیے مانا تھا ورنہ جیانگ خود سے ایسا کبھی نہ کرتا دوسری طرف یینگ کے پاس اس کے بوس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایڈنگ کی انٹرویو کا کیا بنا وہ مانا یا نہیں یینگ کہتے ہیں کہ اس نے زبان سے نہیں کہا ہے لیکن اس کی حرکتوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹرویو کے لیے مان جائے گا بوس کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوگی اگر وہ مان گیا کیونکہ اگر وہ نہ مانا تو تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے یینگ زی بہت امید کے ساتھ کہتی ہے کہ دیکھئے وہ مان جائے گا یہ سن کر بوس بھی اسے انکرش کرتے ہیں بوس کے جانے کے بعد اسے باہر سے اپنی کولیگ یہ ایران کی کول پر بات کرتے ہوئے واضح آتی ہیں جو کہ اپنے گھر کے معاملوں پر کافی پریشان لگ رہی تھی لیکن اسی آفیس کا کام بھی ٹائم سے پورا کرنا تھا اس لیے وہ بہت پریشان ہو رہی تھی کہ پہلے گھر کا معاملہ دیکھی یا آفیس کا یینگ زی اسے پریشانی میں دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ سکون سے گھر جائیے میں آپ کا کم سنبھال لوں گی اس ان کا ایران کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب یینگ زی ایران کے حصے ایک آدمی کا انٹرویو لینے جاتی ہے وہ آدمی کافی ٹاف تھا اس لیے یینگ زی کو بھی اس کا انٹرویو لینے میں مشکل ہو رہی تھی دوسری طرف مینگ اپنے بائی فرنڈ کائی کے ساتھ ہوتی ہے یہ یاد آنے پر اسے بتاتی ہے کہ ہماری نئی ایمپلوئی یو ٹونگ پریگنٹ ہے یہ سن کر کائی کہتا ہے کہ اسے جوب سے نکال دو اس نے جھوٹ بولا لیکن مینگ کو اسے جوب سے نکالنا اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ اسے بلا کر ساری بات پوچھتی ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا یو ٹونگ اس کی بات سن کر اسے سب سچ بتا دیتی ہے کہ میرا حزبن مجھے چھوٹ کر چلا گیا تھا مجھے اس جوب کی سخت ضرورت تھی ونہ میں گزارہ کیسے کروں گی کوئی بھی مجھے اس وجہ سے جوب پر نہیں رکھ رہا تھا اس لیے اس پار میں نے اپنی اس سچ کو چھپانا ہی تھا یو ٹونگ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں ونہ میرے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی مینگ یہ اس کی ساری بات سنتی ہے لیکن اسے کوئی امید نہیں دیتی دوسری طرف ینگ فری ٹائم میں انکل لینڈ بن کو ڈھوننے نکل جاتی ہے اسے ایک باربر شوپ میں ایک لڑکی ملتی ہے جو اسے کہتی کہ اس نے اور اس کی موم نے مسٹر لینڈ بن کو کہیں دیکھا ہے لیکن اچھے سے یاد نہیں ینگ اسے تینکس بولتی ہے اور شکریہ کے طور پر اپنا اور جیانگ کا ایک ہیر سٹائل بنوا لیتی ہے یہ ہیر سٹائل پرانے زمانے کا تھا اس لیے دونوں مزاق میں ایک دوسرے کی فنی پچٹس بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں دوسری طرف مینگ یو ٹونگ کی مدد کے لیے مان جاتی ہے اور اسے کچھ لوس کپڑے بھی خرید کر دے دیتی ہے تاکہ کم سے کم ایک مہینے تک کسی کو پتا نہ چلے اور یہ تب تک جوب کر لے یو ٹونگ مینگ کی اس ہیلپ پر اس کی کافی گریٹ فول ہوتی ہے ادھا ینگ جیانگ کو لے کر دنگ سے ملنے آ جاتی ہے دنگ اب ایک ریسٹرینٹ میں ویٹر کی جوب کرنے لگا تھا ینگ کو یہ بات حضب نہیں ہوتی کہ آخر اسے یہ جوب کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ اسے زیادہ تنگ نہیں کرتی کیونکہ وہ فیلحال اس کے پاس جیانگ کے لیے مدد مانگنے آئی تھی ینگ چاہتی تھی کہ دنگ جیانگ کی گیم کے کوپی رائٹ والے ایشو میں اس کی ہیلپ کرے لیکن ڈنگ اس کی ہیلپ کرنے سے فوراں منع کر دیتا ہے اور باقی سب کے اوڈر سرف کرنے لگ جاتا ہے ڈنگ اپنے کام میں ابھی کمزور تھا اس لئے بہت غلطیاں کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر اس کا بوسو سے نوکری سے نکال دیتا ہے ڈنگ کو نوکری سے نکالے جانے کے بعد ینگ اسے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اگر میری وجہ سے تمہیں پرابلم ہوئی ہے اور ویسے پہ مجھے تم سے ایک مدد کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اگر تم اس پر جیانگ کی ہیلپ کر دو تو میں انٹرویو کے معاملے میں تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دوں گی یہ بار ڈنگ اور جیانگ دونوں کو ہی بہت شوکنگ لگتی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں ڈنگ کے ڈیل کر کے چلے جارے کے بعد ینگ ہوتل شیف سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ڈنگ یہاں ویٹر اور کوکی جو کیوں کر رہا تھا شیف سے پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں فیش بنانا سیکھنا چاہتا تھا اس کا کوئی جاننے والا تھا جس سے یہ فیش پسند تھی اس لئے وہ یہ بنانا سیکھ رہا تھا شیف سے بات کر کے وہ مینیجر سے جا کر بات کرتی ہے کہ ڈنگ میری وجہ سے ڈسٹرٹ ٹرپٹ ہوا غلطی ہماری تھی اس لئے ڈنگ کو دوبارہ جو پر رکھ کر پلیز دوسرا موقع دے دیں مینیجر پہلے تو منا کر کے جانے لگتا ہے لیکن میں اینگ میڈیا میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ میں نے اس ہوتل اور مینیجر کا ریویو پہلے بھی کیا تھا اور میں آگے بھی کر سکتی ہوں یہ باتیں سنکے مینیجر کا موڈ بدل جاتا ہے اور وہ ڈنگ کو دوسرا موقع دینے پر تیار ہو جاتا ہے بعد میں اینگ کو اس کی کمپنی میں ایڈیٹر انچیف سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم ابھی تک اینگ کو انٹرویو کے لیے منا کیوں نہیں پائی وہ اینگ کو ڈانٹے ڈانٹے جو چھوڑ دینے کا بھی بول دیتی ہے تب ایک ٹیم لیڈر آ کر اینگ کی سائیڈ لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اینگ نے بہت سارے پروجیکٹس میں محنت کی ہے وہ اینگ کی پروجیکٹ فائلز ایڈیٹر انچیف کو دکھاتی ہے جس وجہ سے اینگ کو ڈانٹ پڑھنا بند ہو جاتی ہے تب وہ ٹیم لیڈر اینگ کو دوسرا پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے انوائٹ بھی کر لیتی ہے اینگ انہیں ہاں بھی بول دیتی ہے اور مدد کرنے کے لیے تھینکس بھی کرتی ہے بعد میں اینگ 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 کو ٹیکسٹ کر کے معافی مانگ دی ہے کہ میری وجہ سے آپ کی جوب چلی گئی ساتھی وہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں نے مینیجر سے آپ کو دوبارہ جوب پر رکھنے کی بات بھی کر لی تھی وہ ٹیکسٹ پڑھ لیتا ہے لیکن رپلائے نہیں کرتا کچھ دن تک یوں ہی وہ ادھر ادھر ڈنگ کو ڈھوننے جاتی ہے لیکن وہ مل نہیں پاتا تب ایک جگہ اسے فون کال آتی ہے اور لینڈ بین کے بارے میں کچھ خبر ملتی ہے یہ ان کا پتہ لگتے ہی جیان کو بھی فون کر کے بلا لیتی ہے اور وہ دونوں اس قرائے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں مسٹر لینڈ بین تین سال سے رہ رہے تھے لیکن مکان مالکن بتاتی ہے کہ وہ تین دن پہلے ہی یہاں سے چلے گئے وہ ٹائم پہ کرایا دے دیتے تھے اور ہمیشہ کیش پیمٹ کرتے تھے مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اچانک گھر چھوٹ کر کہاں جا رہے ہیں ینگ سامان دیکھ رہی تھی کہ تب ہی ایک بوکس دیکھ کر اسے پرانا ٹائم یاد آتا ہے کہ یہ ییفے کے فیورٹ چپس ہیں اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں وہ اور جیانگ سب کے لیے سامان خریر رہے تھے جس میں ییفے کے لیے یہ چپس بھی شامل تھے ینگ جیانگ سے کہتی ہے کہ تم میری فیورٹ سنیکس لا کر کیوں نہیں رکھ رہے وہ بولا کہ مجھے تمہاری پسند پتا ہی نہیں ہے اس پر وہ زمان سے بولی کہ تم اسے بتاؤ اس کے کہے بغیر ہی وہ ینگ کے سنیکس رکھ کے چلا گیا وہ ینگ بولنے لگی کہ مجھے تو اس کی ہر پسند پتا ہے اسے ہی میرے بارے میں کچھ نہیں پتا ایسے دوست کسی کو نہ ملے تب ہی وہ سامان میں اپنے فیورٹ سنیکس دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ جیانگ چھپ کے سے یہ رکھ کر گیا ہے جیانگ آ کر بولا کہ کیا ابھی بھی تم یہی کہو گی کہ ایسے دوست کسی کو نہ ملے ینگ تب کافی خوش ہو گئی تھی پہ یہ دونوں گھر جا رہے تھے کہ تب ہی اس کی نظر یفے کی موم پر پڑی جو کسی غیر آدمی کے ساتھ کھڑی تھی اور ان میں فلرٹنگ ہو رہی تھی یہ سب دیکھ کر وہ بولی کہ کیا ہمیں یفے کو بتانا چاہیے کہ نہیں کہ اس کی موم کسی غیر آدمی کے ساتھ ہیں جیانگ بولا کہ ہمیں تو پوری بات پتا ہی نہیں ہے تو کچھ بتانا غلط ہوگا اس ان کا ینگ سوچنے کی کہ اب کیا کیا جائے اور انہیں دیکھنے لگتی ہے اگلے دن یفے ڈانس ٹروم میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اور ینگ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہاں یفے کی موم آ جاتی ہے وہ یفے سے ملنے کے بعد اس کے ڈانس دیکھنے وہاں بیٹھ گئی تھی موم اس کا ڈانس دیکھ رہی تھی اور ینگ کو کل والی بات یاد آ رہی تھی اور اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی افیر والی بات کرے یا نہیں موم یفے کا ڈانس دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے وہ اپنی موم سے رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے خوشی کے آنسو آئے ہیں میں چاہتی ہو کہ تم بہت آگے جاؤ تمہارا حال میرے اور تمہارے ڈیر جیسا کبھی نہ ہو یہ بول کر انہوں نے یفے کو نئی شوز دیئے اور کہا کہ کبھی ہار مت ماننا پریکٹس کرتی رہنا موم جانے سے پہلے ینگ کو یفے کا خیار رکھنے کا بھی بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ یفے نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ کل میرے ناس دیکھنے آئیں گی موم روتے ہوئے اسے ہاں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جب ینگ کو یفے سکول سے واپس آتی ہے تو انہیں گرینڈما سے ایک انولپ ملتا ہے جو یفے کی موم چھوڑ کر گئی تھی اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ موم اسے پیسے دیکھ کر خود کہیں چلی گئی یفے ان کے جانے کے بعد بہت رو رہی تھی اور ینگ کو بتا رہی تھی کہ میرے ڈیٹ کہیں چلے گئے ہیں اور اب میری موم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی یفے کو اپنی موم کی افیر کا پہلے سے پتا تھا ینگ نے اسے دلاسہ دیا کہ چاہے سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں لیکن میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تب ہی ایک عورت آ کر یفے کو مارنے لگی کہ تمہارا باپ میرے پیسے لے کر بھاگ گیا اور تمہاری ماں میرا حضبہ لے کر بھاگ گئی وہ پوچھ رہی تھی کہ تمہاری ماں کدھر گئی ہے ینگ اسے روکنے لگتی ہے اور پولیس بنانے کی دھمکی بھی دی تو اس نے کہا کہ پولیس تو میں بولاؤں گی اور تمہاری ماں کو دھونڈ نکالوں گی پھر تم سب کی خیر نہیں وہ دھمکا کر چلی گئی اور ینگ یفے کو گلے لگا کر حوصلہ دینے لگتی ہے اب ریزنٹ میں جھیانگ ینگ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ شاید یفے آج اپنے ڈیڈ سے دوبارہ مل کر خوش نہ ہو تو تمہیں ان کو دھونڈ کر کیا ملے گا ینگ بولتی ہے کہ اپنے ڈیڈ کو دھونڈ نا یفے کی اکلوتی ویش ہے میں یفے کی خاطر انہیں دھونڈ کر ضرور لاؤں گی بار میں ینگ کو یفے کا ایمیل آتا ہے جس میں اس نے اپنے سبی دوستوں کا پوچھا تھا اور اپنے بارے میں بتائے کہ وہ ڈانس کرنے میں بہت ویزی رہتی ہے اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ تم میرے ڈیڈ کو دھونڈ رہی ہوگی لیکن یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے اگر انہیں مجھ سے ملنا ہوتا تو وہ پہلے ہی ملنے آ جاتے تمہیں ہمارے لئے اتنی کوشش کرنے کے ضرورت نہیں آخر میں یفے نے لکھا ہوا تھا کہ میں سب دوستوں کو میس کرتی ہوں یہ پڑھ کر ینگ بولی کہ مجھے بھی تمہاری یاد آتی ہے دوسری طرف مینگ یو اپنی کو لیگ دونگ کو دیکھ کر لنچ پہ چلنے کا پوچھتی ہے لیکن وہ بڑے کولڈ انداز میں منع کر کے چلی جاتی ہے جس پر اسے بہت حیرانی ہوتی ہے وہ دونگ سے باہر جا کر پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ ڈینگ ہاؤ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اس نے مجھ سے ریزائن کرنے کا بول دیا مینگ یو کہتی ہے کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا لیکن دونگ کافی ناراض تھی اس لیے وہ کچھ نہیں سنتی خدا ینگ ایک سینیما کے باہر ڈینگ سے ملتی ہے دونوں یہاں فلم دیکھنے آئے ہوئے تھے ینگ اسے اپنی بات بھی کلیر کر دیتی ہے کہ میں نے اس ہوتل مینیجر سے بات کر لی ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ جوپ پر رکھ لے دونگ پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ سب انٹرویو کے لیے کر رہی ہو وہ بولتی ہے کہ نہیں میں نے صرف آپ سے معافی مانگنے کے لیے یہ سب کیا اب ینگ اسے فلم دیکھنے کی بات کرتی ہے تو وہ انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی فلم دیکھنے ہی آیا ہوا تھا اندر بعد میں جب یہ لوگ فلم دیکھنے میں بیزی تھی تب ہی جہاں کافی دیر تک ینگ کو کال کرتا رہتا ہے لیکن فلم دیکھنے میں بیزی ہونے کی وجہ سے وہ فون نہیں اٹھاتی مینگ اپنے گھر میں بیٹھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی تونگ اسے غلط سمجھ رہی ہے اور اسے جوب چھوڑنی پڑے گی ادھر فلم دیکھ کر باہر آنے کے بعد ینگ ڈنگ سے جھیانک کی کوپی رائٹ والی بات کر لیتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ لوگ کا تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ہاں وہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اس پر ڈنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اسے ملنے بلا لینا لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں بھی آنا ہوگا اس پر وہ اسے ٹھینکس بولتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے بعد میں مینگ کائی سے پوچھتی ہے کہ کیا کمپنی میں تو ان کے پریگنٹ ہونے والی بات تم نے بتائی تھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سچ بتا دیا میں نے تمہارے فائدے کے لیے ہی کمپنی میں خبر دی ورنہ اگر انہیں خود پتہ چلتا تو ذمہ داری تم پر آ جاتی وہ غصے میں کہتی ہے کہ تم جھوٹ پور رہے ہو کہ تم نے یہ میری خاطر کیا تم خود اپنے پرموشن کروانے کے لیے میرا یوز کر رہے ہو مینگ غصے میں آ کر اسے کافی باتیں سنا دیتی ہے اور وہ سب سن کر کائی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ انگہر آگ کا جھیانگ کو فون کرتی ہے تو وہ اسے یفے کے ڈیٹ کو رونے کی بات کرتا ہے تب وہ اس سے معافی مانگ لیتی ہے کہ اسے اس سے یفے کے ڈیٹ کو کو ڈھونٹے ہوئی جیانگ سے جھگڑا کیا تھا وہ یہ سن کر کہتا ہے کہ مجھے یہ ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا میں چوبی سالوں سے تمہیں جانتا ہوں کبھی تمہیں معافی مانگتے نہیں دیکھا اس پر وہ ہستی اور بتاتی ہے کہ ایفے نے ایمیل کر کے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے ڈیٹ کو رونہ بند کر دوں شاید اب وہ سب بھولانا چاہتی ہے جیانگ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اب ینگ اسے ڈنگ سے کوپی رائٹ کی بات کرنے کے لیے میٹنگ کی ڈیٹ فکس کرنے کا بھی بول دیتی ہے تب اسے زوان کی بھی کول آ جاتی ہے جو اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر بیگ لیے راستے پر تھا وہ ینگ کو نہیں بتاتا کہ اس کے فرنڈ نے اس کا تھیسس چھوڑایا ہے جس وجہ سے وہ یونیورسٹی ہی چھوڑ آیا وہ بات کر کے فون کارٹ دیتا ہے ادھر پھر ینگ ڈنگ کے دیئے ہوئے کوٹ کے اندر سے نکلے ہوئے والیٹ کو دیکھتی ہے جس میں ڈنگ کی ویش لیسٹ تھی اس لیسٹ کو پڑھ کر ڈنگ کو ڈنگ کی ویشز پتا چل جاتی ہے اگلے دن منگ ٹونگ کو بتاتی ہے کہ میں نے کمپنی کو تمہاری پرگننسی کے خبر نہیں دی ویسے بھی کمپنی کو اس بات پر تمہیں نکالنے کو کوئی حق نہیں ہے تم لیگل ایکشن بھی لے سکتی ہو ٹونگ بولتی ہے کہ میں ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں پائی آپ نے صحیح کہا کہ کمپنی مجھے اس بات پر نکال نہیں سکتی لیکن مجھے خود ہی یہاں سے جانے پر مجبور کرنے کے الگ سے سو طریقے ہیں میں تو ہر پل ٹینشن میں گزاروں گی یہ بول کر وہ چلی جاتی ہے ادھر گنگ کوپی رائٹ کی بات کرنے ڈنگ ینگ اور جیانگ اور چو میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈنگ بولتا ہے کہ آپ لوگ کوپی رائٹ کی ساری بات میری ایجنٹ سے کیجئے گا اور کوپی رائٹ پیشنے کے لیے میری شرط ہے کہ میسی ینگ میری ایجنٹ پن کا ڈیل کریں گی ینگ اسے انکار کرتی ہے لیکن ڈنگ بولتا ہے کہ یہ سب شروع تم نے ہی کیا تھا کیا تم مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکیلہ چھوڑ دوگی جیانگ انہیں دیکھ کر انکمفٹیبل ہو جاتا ہے پھر وہ ڈنگ سے اس کے نوول کا آئیڈیا بتاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آپ اس میں کیا بتانا چاہتے تھے ڈنگ آگے سے بول دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ینگ آپ کو بتائے گی اس پر ینگ آگے سے نوول کا کنسیپٹ بتاتی ہے کہ ایک کریکٹر ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا تاکہ اپنی مشکلوں سے بھاگ سکے لیکن یہاں اسے سمجھ آیا کہ سب دنیایں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس لیے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی غلطی سارا کھیل بھی گاڑ سکتی ہے یہ سنکر ڈنگ بولتا ہے کہ ایک ریڈر کو مجھ سے بھی زیادہ میرے نوول کا مطلب پتا ہے یہ میرے لگے بہت خوش قسمتی کی بات ہے یہ سب سنکر ڈینگ جیلس ہو رہا تھا اب ڈنگ ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آگے بھی بات کرنی ہے تو میری ایجنٹ سے کر لینا یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ینگ بھی بتاتی ہے کہ میں اس سے بات کرنے جا رہی ہوں یہ بول کر وہ بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اس پر ڈینگ کا مو اتر جاتا ہے ینگ کو لیک کر ایک امیوزمنٹ پاک میں آ جاتا ہے جب وہ رولر کوسٹر پر بیٹھنے کو بولتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ میں اور کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن اس پر نہیں بیٹھ سکتی یہاں دکھا جاتا ہے کہ سکول ٹائم میں یہ سب دوست رولر کوسٹر پر بیٹھنے آئے تھے لیکن ینگ تب بھی ڈر کر وہاں سے جانے کی کوشش میں تھے تب ایفے بھی وہاں پہنچ گئی تو سب اس کا مو ٹھیک کرنے کے لیے پوچھنے لگے کہ تم کس جھولے پر بیٹھ ہوگی ینگ اسے دوسرے جھولے کا پوچھنے لگی لیکن اس نے بھی رولر کوسٹر کا نام لے لیا باقی سب ادھر بیٹھنے چلے گئے اور ینگ اکیلی رہنے والی تھی اس لیے جیانگ اس کے ساتھ ہی رک گیا باقی سب رولر کوسٹر انجوائے کرنے لگے اور ینگ اور جیانگ دوسرے جھولے پر بیٹھ گئے تھے ینگ نے اسے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تو وہ بولا کہ مجھے آئس کا پرابلم ہے ڈکٹر نے خیار رکھنے کو کہا ہے اس کا مہانہ سنکہ ینگ سمجھ گئی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ینگ کے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ رکا ہے ینگ اپنی یہ بات دنگ کو بھی بتاتی ہے کہ جیانگ میرا دوست ہے اس لیے وہ میرے ساتھ رک گیا دنگ اب اسے اپنے ساتھ بیٹھے کو بول رہا تھا علاقہ وہ کافی ڈر رہی تھی لیکن پھر بھی وہ اس کے کہنے پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے وہ رولر کوسٹر پر بیٹھ کر کافی ڈرتی ہے لیکن جب وہ چلتا ہے تو اس کا ڈر کم ہو جاتا ہے وہ جھولے سے اترنے کے بعد دنگ کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ینگ اسے پوچھتی ہے کہ آپ خود ڈر رہے تھے اور مجھ سے زد کر رہے تھے ایسا کیوں وہ بولتا ہے کہ مجھے موت کے قریب جیسے احساس چاہیے تھا کیا تم موت سے ڈرتی ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے تو ابھی تک کچھ حاصل بھی نہیں کیا موت کے بعد ہم اپنے پیار اسے بچھڑ جاتے ہیں اس لیے موت سے ڈر تو لگتا ہی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اس دنیا میں کچھ ایسا ہے جو جینے کی امید دے وہ بولتی ہے کہ ہاں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں خاص طور پر اگر انسان کے کوئی ڈریمز ہیں تو وہ مشکلوں کے بعد بھی جینے کی امید لگائے رکھتا ہے اس پر وہ اچانک پوچھ لیتا ہے کہ کیا تم نے میری ریش لیس دیکھ لی تھی وہ کہتی ہے کہ ہاں کل وہ آپ کے کوٹ سے نکل آئی تھی لیکن میں نے جان بوجھ کر آپ کی پرائیویس کیوں خراب کرنے کی کوشش نہیں کی میں اس بات کو بالکل راز رکھوں گی سکول ٹائم میں آپ کے نوولز پڑھ کر میں ہمیشہ سے آپ کو ملنا چاہتی تھی آخر اب یہ ویش پوری ہو ہی گئی تو حالات کچھ عجیب سے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم صحیح ٹائم پر مجھ سے مل رہی ہو اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو تم مجھے کبھی نہ مل پاتی یہ سننے پر ینگ سمجھ نہیں پاتی لیکن پھر اسے بول دیتی ہے کہ کیوں نہ میں آپ کی ویش لیسٹ کو پورا کرنے میں آپ کی ہلپ کروں مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میں آپ کی ویشز کو پورا کرنے میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں وہ اس پر کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرنا ینگ اسے کہتی کہ ضرور پورا کروں گی یہ بول کر وہ اسے دوسری رائٹ دل آنے لے جاتی ہے رات کو زمان کو اس کی موم فون کر کے پوچھتی ہے کہ مجھے تمہارے فرینڈ کو فون کر کے پتا چلا ہے کہ تم ڈوم سے کہیں چلے گئے ہو مجھے بتاؤ کہ تم وہاں سے کیوں گئے اس پر وہ بہانہ بنا دیتا ہے کہ جیانگ نے بڑا گھر رینٹ پر لیا ہوا ہے میں اس کے گھر پر ہوں یہ سن کر موم کو تسلی ہو جاتی ہے اور انہیں نے فون رکھ دیا تھا لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ زمان اپنے فرینڈ ہی کی وجہ سے ڈوم چھوڑ آیا تھا اب اگلے دن کائی منگیو سے آ کر پوچھتا ہے کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی وہ بولتی ہے کہ ایک آم کے ٹائم مجھ سے کوئی دوسری بات مت کیا کرو وہ بولتا ہے کہ اچھا چلو مجھ سے تونگ والے معاملے میں غلطی ہو گئی مانتا ہوں اس لیے اب مجھے معاف کر دو وہ پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں سچ میں اپنے کی ایک افسوس ہے یا تم مجھے منانا چاہتے ہو وہ بولتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے مینگ کہتی ہے کہ کسی پر پیر رکھ کے آگے جانا تمہارا مقصد ہوگا لیکن میرا نہیں اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کچھ تیر ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے دوسری طرف ینگ جیان کو اس کے گیم کے کریکٹرز اور تھیم کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ کل تم کہاں گئی تھی تو وہ بتاتی ہے کہ کل میں ایڈنگ کے ساتھ رولر کانسٹر پر بیٹھنے گئی تھی وہ ہس کر کہتا ہے کہ تم تو بہت ڈرتی تھی کیا ایڈنگ نے تمہارا در ختم کر دیا ویسے تم آج کل ضرورت سے زیادہ ہے اس کا خیال نہیں رکھنے لگی ایڈنگ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایڈنگ کی پرائیویسی کا سوال ہے ورنہ میں تمہیں بتا دیتی کہ اس کے لائف میں مشکل جا رہی ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے جیانگ غصے میں آ کر بولتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے جس کی زندگی مشکل ہے یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف مسٹر فینگ مینگ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے مینگ کا رم پرموشن کے لیے دے دیا اور اگر سب صحیح رہا تو ڈپٹی جنرل مینیجر کی پوزیشن مینگ کو ملے گی اس پر وہ ان کا ٹینکس کرتی ہے ادھر جیانگ زبان کے بلانے پر ایک ہوتل روم میں آ جاتا ہے جہاں وہ رہ رہا تھا وہ جیانگ سے بول دیتا ہے کہ اگر میری موم تم سے کچھ بولے تو کہہ دینا کہ میں تمہارے گھر پر ہوں ابھی کے لیے تم انہیں کچھ فوٹوس بھی بھیج دو تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں جیانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ سب کر دوں گا لیکن ایک چھوٹے سے کمرے میں تھیسس پر کام کرنے میں مشکل نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ یہ کمرہ ڈوم جتا کمفرٹیبل تو نہیں لیکن یہاں شور نہیں آتا یہ بولنے کی دیتی کی چھت سے شور آنے لگ جاتا ہے یہ سب دیکھ کر جیانگ اٹھ کر کہتا ہے کہ اپنا سامان باندھو اور میرے گھر چلو وہ بولتا ہے کہ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا جنگ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا ہوم وقت کوپی کر کے بہت بار تم پر بوجھ بنا ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہوگی بس تمہیں ایک بات راز رکھنی ہے اب زمان اس کے ساتھ اس کے بلڈنگ کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اسی جگہ تو ینگ بھی رہتی ہے کیا تم دونوں ساتھ میں رہتی ہو جنگ اسے چھپ کر آتا ہے اور پھر اپنے گھر لے آتا ہے وہاں اسے دکھاتا ہے کہ اس گھر کی کھڑکی کے سامنے ینگ کی کھڑکی نظر آتی ہے لیکن ینگ کو یہ بات پتا نہیں ہے جنگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہی بات چھپا کے رکھنی ہے کہ میں اس کے سامنے والی بلڈنگ میں رہتا ہوں خودہ ینگ اپنے گھر میں بیٹھی کب سے جنگ کو منانے کے لیے میسیجز کر رہی تھی لیکن اس کا کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا جس پر ینگ غصے میں کہتی ہے کہ تم مجھے اگنور کر رہے ہونا اب میں بھی یہی کروں گی یہاں جنگ زوان کو بتاتا ہے کہ میں اور ینگ الگ الگ راستہ بیچہ رہے ہیں ہم پاس تو ہو سکتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہم کبھی ساتھ نہیں ہو پائیں گے اس پر زوان اسے ایڈوائز دیتا ہے کہ اپنی سپیڈ کم کر کے دیکھو تم دونوں اپنے اپنے راستے بھاگتے جا رہے ہو کچھ پل ایک دوسرے کا سوچ کر دیکھو بھی شاید بات بن جائے وہاں ینگ کو ڈنگ کا فون آ جاتا ہے جو اسے ویش لسٹ کی اگلی وش پوری کرنے ایک ویریم بلاتا ہے ینگ حیران ہو کر بولتی ہے کہ اب تو کافی رات ہو گئی ہے تنگ بولتا ہے کہ اتنے جلدی اپنے وعدے سے مکر گئی تب ہی انگ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی آ جاتی ہوں وہاں زوان اپنی موم کو ویڈیو کال کر کے خود اور جیان کی بات کروا دیتا ہے موموں نے خوش ہو کر اپنا غیار رکھنے کا بول دیتی ہیں اب کال بند ہونے کے بعد زوان بولتا ہے کہ میں سوفے پہ سو جایا کروں گا اور تمہارے گھر کا ادھا رنٹ بھی دوں گا ینگ کہتا ہے کہ میں تو رات جا کر کام کرتا ہوں تم بیٹ پر سو جانا اور تم تو ابھی سٹوڈنٹ ہو رنٹ دینے کی بھی فکر مت کرو جب تم پیسے کمانے لگو تو لٹا دینا ادھر ینگ دنگ کے صدق ایک ویریم میں فیش دیکھنے کو آئی ہوتی ہے دنگ کچھ دیر گھوم کر بیٹھ جاتا ہے اور بوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ فیش اس چھوٹے سی ایک ویریم کو اپنا گھر ماننے لگی ہوں گی ینگ کہتا ہے کہ شاید کچھ مچلیاں تو پیدا ہی یہاں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک ویریم ہی اپنا گھر لگتا ہو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کہ مچلیوں کو ضرور معلوم ہوگا کہ ان کا اصلی گھر سمندر ہے یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ شاید واقعی مچلیاں واپس سمندر جانا چاہتی ہوں تب ہی انگ کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک بچ یہاں کے ساتھ ایک ویریم آئی تھی تب وہ اسے ہر ایک فیش کے بارے میں بتا رہی تھی جانگ نے پوچھا کہ تم ان کے بارے میں اتا کیسے جانتی ہو تو وہ بولی کہ میں بکس میں پڑھتی ہوں وہ بولا کہ پھر ہم بکس ہی پڑھ لیتے ہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی وہ بولی کہ بکس میں ان کو دیکھنے اور اصلی میں دیکھنے میں اتا ہی فرق ہے جتا ہم دونوں کی آئی کیو میں اب یہ بول کر وہ اسے ایک کے بارے میں بتانے لگی پریزنٹ میں واپس آتے ہوئے دنگو سے پوچھتا ہے کہ تمہارے خیال میں میرے پاس ویش لسٹ کیوں ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی پرائیویسی ہے میں آپ کی مرضی کے بغیر کچھ پوچھوں گی بھی نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ایک ویریم میں اس لیے آئے کیونکہ آپ کا پہلا نوول بھی ویلز اور سمندر کے بارے میں تھا میں نے ایک بار نیوز پڑھی تھی کہ ویلز کوئی پیریم میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ وہ قید برداشت نہیں کرتی اس پر وہ کہتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ کریکٹر ویلز میں ہوتا ہے یا بینگ اور ڈنگ گھر تک آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی کسی ضروری انسان کو کھویا ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں 18 سال کی عمر میں میں نے اس سے گوڈ بائی کہہ دیا تھا تا مجھے نہیں لگا تھا کہ گوڈ بائی کا مطلب کسی کو کھو دینا ہوتا ہے لیکن پھر سمجھ آئے کہ اکثر گوڈ بائی کا مطلب آخری ملاقات ہی ہوتا ہے پاس سے گزرتے ہوئے جیانگ ان نوروں کو ساتھ میں دیکھ کر ہرٹ ہو جاتا ہے ڈنگ بولتا ہے کہ میں اس سے الٹا سوچتا ہوں پہلے مجھے لگتا کہ بیچھڑے لوگ واپس نہیں آتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قسمت کسی بیچھڑے کو واپس لا سکتی ہے یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ینگ اس کی بات پر غور کرنے لگتی ہے بعد میں جیانگ اپنے گھر میں بیٹا کچھ بولے بینا اپسٹ ہو رہا تھا ینگ کو بھی ڈنگ کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ بچھڑے لوگ واپس مل جایا کرتے ہیں ان کے واپس آنے کا طریقہ بدل سکتا ہے ینگ ان باتوں میں جیانگ کے بارے میں سوچتی ہے جو اسے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا تھا بعد میں ینگ پھر سے ڈنگ سے سوال جواب کر کہ اس کا انٹرویو کر رہی ہوتی ہے وہ ینگ سے اس کے لائف کے بارے میں سوال کرنے لگ جاتا ہے کہ دوستی اور پیار کے رشتوں میں کیا فرق ہے تو وہ بتاتی ہے کہ پیار کا مطلب ہوتا ہے کہ دور لوگوں کا ایک ساتھ برباد ہونا کسی سے پیار کرنے کے بعد اس کی زندگی میں جانا پڑتا ہے یہاں ساتھ ساتھ ینگ اور جیانگ کا وہ ٹائم دکھا جاتا ہے جب ینگ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے بہت دکھی تھی ینگ بور رہی تھی کہ پیار بہت تکلیف میں ڈال دیتا ہے جب آپ اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں پاتے لیکن دوستی میں ہمیشہ تھوڑا فاصلہ رہتا ہے آپ اپنے دوست کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں گہشتے اب ینگ بارش ہوتی دیکھ کر کہتی ہے کہ میں امبریلا لانا تو بھول ہی گئی دنگ کہتا ہے کہ میں کبھی امبریلا نہیں خریدتا کیونکہ میں اسے کھو دوں گا ینگ پوچھتی ہے کہ لوگ اپنے امبریلا سے کیوں کھو دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ جب بارش رکتی ہے تب ہمیں فکر نہیں رہتی کہ امبریلا کدھر گیا اس ان کے ینگ کو یاد آتا ہے کہ سکول ٹائم میں بارش ہوتی دیکھ کر ینگ پریشان کھڑی تھی تب وہ جیانگ کے ساتھ امبریلا میں گھس گئی اس نے اسے اپنے امبریلا سے نکلنے کو بولا اور اسے ایک نیا امبریلا دے دیا اسے دیکھ کر وہ کافی خوشی ہوئی اور وہ جھومنے لگی جیانگ نے خود ہی یہ ویل بنائی تھی اس لیے گفت دیکھ کر کافی خوش تھا بعد میں وہ دونوں گھر جا رہے تھے تو اس نے پوچھے کہ اس طرح امبریلا پر ویل بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا وہ بولا کہ ویٹر پروف گلوک کو سکنے میں تین سے پانچ دن لگ جاتے ہیں وہ بولی کہ تمہیں اتنا زیادہ کیسے پتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے کہ یہ اسی نے بنائی ہے تو وہ اسے چھیڑنے کے لیے کہتی کہ ضرور پینٹر کافی ٹیلنٹیڈ اور ہینسوم ہوگا یہ سن کر اس نے سمائل کر دیا تو وہ پوچھنے لگی کہ تم سمائل کیوں کر رہے ہو وہ انگار کرنے لگ کہ میں نے تو سمائل نہیں کی لیکن وہ بھی کہنے لگی کہ تم نے کی ہے ان دونوں کو یہاں بحث کرتے ہوئے منگ بھی دیکھ لیتی ہے یہاں منگ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھنے کے بعد ندی کے پاس کھڑی میوزک سن رہی تھی تب ہی زوان بھاگ کر آیا اور اسے پیچھے کھینش لیا کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ کودنے والی ہے لیکن وہ غصے میں کہتی ہے کہ میں صرف میوزک سن رہی تھی پھر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں منگ اسے بتاتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ پیار کرنا بھی پڑھائی کرنے جیسا ہے کہ زیادہ محنت کر کے اچھا ریزلٹ نکل آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس لیے اب میں پیار میں نہیں پڑھوں گی اس پر زوان اسے پتھر دیتا ہے وہ دونوں مل کر پانی میں پتھر پھینکنے لگے وہ دونوں کی چہروں پر سمائلز آ گئیں بعد میں منگ نے ینگ کو بھی آ کر بتا دیا کہ ہمیں جیانگ کو لائک نہیں کرتی میں بیجنگ یونیورسٹی میں اپلائے کرنے والی ہوں لیکن اس کے گریٹس دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ وہاں آ پائے گا ہم دونوں کی منزلیں الگ الگ ہیں اس لیے میں اس کے پیچھے نہیں گھومنگی ینگ بولتی ہے کہ میں تو جیانگ کو لائک کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی مجھے لائک کرتا ہے یا نہیں اس پر منگ اسے رومانٹک فلم کی ٹکٹس دیکھ کر کہتی ہے کہ اسے یہ فلم دیکھنے بولاؤ اگر وہ یہ فلم دیکھنے آ گیا تو سمجھ جانا کہ وہ تمہیں لائک کرتا ہے اس کا جواب ہی تمہیں اس کی فیلنگز کا بتائے گا بعد میں وہ گھر آ کر میک اپ کرتی ہے اور جیانگ کا دیا ہوا امبریلا اٹھا کے وہ سینما آ جاتی ہے جیانگ آ کر جب اس کا میک اپ دیکھتا ہے تو در کے مارے اسے دھکا مار دیتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا وہ بولتی ہے کہ یہ آج کل کا فیشن ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا اب یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ رومانٹک فلم دیکھنے کیوں آئے ہو تمہیں تو ایسی فلمیں پسند ہی نہیں ہیں وہ بولتا ہے کہ میرے پاس کرنے کا اور کچھ نہیں تھا اسی بات کے دنان ہی وہاں زوان آ جاتا ہے کیونکہ جیانگ اسے بھی ساتھ لے آئے تھا میں بیٹھا ہوا تھا وہ ان دونوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ سیٹ بدل لو لیکن وہ دونوں ہی انکار کر دیتے ہیں پھر وہ فلم دیکھنے لگتے ہیں تب ہی جیانگ کو ایک امرجنسی کول آتی ہے اور وہ اس بارے میں ہی انگ کو نہیں بتاتا زوان کو ٹوائلٹ کا بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے یہ اکیلی وہاں رہ جاتی ہے مگر پھر جب وہ گھر واپس آتی ہے تو لڑکیاں ان لوگوں کے زخموں پر دوا لگا رہی تھی وہ ان سب سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا گوانچو بتاتا ہے کہ کچھ گنڈے یفے کو تنگ کر رہے تھے اس لئے میں نے فون کر کے جیانگ اور زوان کو بلا لیا ینگ جیانگ سے گصہ ہوتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے بھی ساتھ لے کر جانا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر گنڈے صدمے میں چلے جاتے اس لئے میں تمہیں لے کر نہیں گیا لیکن اگلی بار ضرور لے جاؤں گا وہ اس پر گصہ ہوتی ہے اور پھر اسے بٹھا کر دوا لگانے لگتی ہے وہ پہلے اسے نظریں نہیں ملاتا لیکن پھر بول دیتا ہے کہ میک اپ کے بینہ تم ہزار گناہ زیادہ اچھی دکھتی ہو یہ سن کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ بولا کہ میں نے تمہارے ساتھ فلم ختم نہیں کی اگلی بار ضرور کروں گا وہ ولی کے کوئی بات نہیں مگر تب ہی اسے یاد آیا کہ وہ اپنا امریلہ تو وہاں ہی بھول آئی ہے وہ اسے لینے واپس بھاگ جاتی ہے لیکن سینما کی تلاشی لینے کے بعد وہ اسے کہیں نہیں ملتا جب وہ کھو جاتا ہے تو ینگ بہت روتی ہے جنگو سے بولتا ہے کہ میں ویسا ہی امریلہ دوبارہ بنا دوں گا لیکن ینگ کے ضد تھی کہ مجھے وہی امریلہ چاہیے اس لئے وہ بس روتی جا رہی تھی یہ ساری چیزیں ننگ کو بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے جیان کو فلم دیکھنے بلایا تاکہ اس کی فیلنگ چاند سکو لیکن وہ زبان کو بھی ساتھ لیایا اس لئے میں کچھ بھی جان ہی نہیں پائی ننگ بولتا ہے کہ وہ کافی عجیب ہے دوسری طرح گوانچاؤ جو کہ ایک ٹیچر ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ریس لگاتا ہے حالانکہ وہ بچوں کے بعد بھاگنا شروع کرتا ہے لیکن پھر بھی انہیں ہرا دیتا ہے جس وجہ سے وہ بچے ٹیچر کی بہت تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اٹلیٹ بننا چاہیے تھا وہ بچے اس کا بیگراؤنڈ جانے کی کوشش کرنے گوانچاؤ کی آفیس آ کر اس کی فائلز دیکھتے ہیں مگر تب ہی انہیں اس کی سکول کی فوٹوس بھی مل جاتی ہیں گوانچاؤ کی وائف جو کہ یہاں ٹیچر تھی وہ بھی اندر آ کر بچوں سے پوچھتی ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو بچے اسے دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں فین آگے آ کر خود گوانچاؤ کی فائلز واپس رکھنے لگتی ہے کہ تب ہی وہ بھی اس کی فوٹوس دیکھ لیتی ہے جن میں وہ ایفے کے ساتھ تھا ان فوٹوس کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے ادھر زوان اپنا کام کر کے جیانگ کے گھر کی صفائی کر دیتا ہے لیکن تب ہی اس علماری سے وہ والا امریلہ ملتا ہے جو جیانگ نے اینک کو دیا تھا ادھر گوانچاؤ کی وائف اسے ایفے کی فوٹوس دکھا کر کہتی ہے کہ تم نے مجھے اپنے سارے دوستوں کی فوٹوس دکھائیں لیکن اس کو کبھی نہیں دکھایا بلکہ اسے سکول آفیس میں رکھا تاکہ میں اسے نہ دیکھ پاؤں مجھے تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے تم نے مجھ سے شادی کر لی لیکن تم اسے بھول نہیں پائے گوانچاؤ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پاتا تو فین اپنی رنگ اتار کر کہتی ہے کہ جب تم سوچ لو تو مجھے جواب دے دینا وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے لیکن وہ ہاتھ چھڑوا کر چلی جاتی ہے ادھر جب جیانگ گھر آتا ہے تو زوان اسے بتاتا ہے کہ میں نے سارے گھر کی صفائی کر دی ہے تمہارے فریجور علماری سے بھی کشن نکال کر پھینک دیا جیانگ یہ سنتے ہی اٹھ کر علماری چیک کرتا ہے کہ کہیں اسم ریلہ کو تو نہیں پھینک دیا زوانگ کہتا ہے کہ فکر مت کرو اسے نہیں پھینکا ہے اب زوان اسے پوچھتا ہے کہ ینگ اسم ریلہ کو ہجھگا دھونٹی رہی یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے اس پر جیانگ بولتا ہے کہ میرے پہلے سوال کا جواب دو کہ اگر تم اپنے فیوریٹ آئیڈل کا فرینڈ بننے کا موقع ملے تو کیا تم اسے اپنے بچپن کے دوست سے زیادہ اہمیت دوگے زوانگ کہتا ہے کہ آئیڈل کا فرینڈ بننا تو کافی خوشی کی بات ہے لیکن زیادہ اہم بچپن کا دوست ہی ہوتا ہے جیانگ یہ سن کر کہتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ تمہیں بچپن کا دوست زیادہ اہم لگتا ہے زوان فوراں ہی سمجھ کر کہتا ہے کہ تم ینگ کی بات کر رہے ہونا کیونکہ وہیڈ انگ کی فرینڈ بن گئی ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو تم دونوں کے بیچ کوئی نہیں آسکتا ہم سب بہت دیر تک الگ ہو گئے تھے لیکن اب ہم سب پہلے کی طرح ساتھ ہیں اب تمہیں کسی غلط فہمی کو اپنے اور اس کی ویش نہیں آنے دینا چاہیے جیانگ اس کی بات سمجھ آتا ہے اور پھر ینگ سے ملنے چلا جاتا ہے ینگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ امریلہ جو تم نے مجھے دیا تھا اس پر ویل تم ہی نے بنائی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ میں نے ہی بنائی تھی اب جیانگ اس سے ایک سوال پوچھنے لگتا ہے تو اس کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول دیتی ہے کہ ننگ کو میں پہلے بھی لائک کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں لیکن ہمارے پیچھ دوستی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں اس پر جیانگ کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے تب ہی انگ اسے بتاتی ہے کہ گرینما نے مجھے بلایا کہ تم میرے ساتھ چلو گے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں جا رہا تو پھر میں چلنے کو تیار ہوں وہ ہس کر کہتی ہے کہ کوئی اور نہیں جا رہا دونوں ہی اس بات پر ہسنے لگ جاتے ہیں بعد میں دونوں بس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ایک امریلہ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ بارش تو نہیں ہونے والی پھر اسے کیوں لائی ہو وہ کہتا ہے کہ اسے پاس رکھ کر مجھے سیف فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں اس امریلہ کے کونے کا بہت دکھ ہوگا ویسے تم نے مجھے تب دوبارہ ویل والا امریلہ کیوں نہیں لانے دیا وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی چیز ہو دی تو مجھے نئی چیز لینے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ مجھے اب صرف پچھتانا چاہیے میں نے اسے بہت بار ڈھونڈا لیکن کبھی مل نہیں پایا یہ سنگا جیان کو یاد آتا ہے کہ بارش کے دنوں میں وہ بھی اس امریلہ کو ڈھونے ادھر ادھر جایا کرتا تھا تب ایک دن اسے کچھ لڑیوں کے پاس وہ ویل والا امریلہ مل گیا تو اس نے ان سے ریکویسٹ کر کے وہ واپس لے لیا تھا یہاں کے پاس تب سے ہی وہ امریلہ تھا لیکن اس نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا اب بس کا سفر کٹنے کے لیے دونوں ائر فونس لگا لیتے ہیں اور یوں سفر کٹ شات ہے اب یہ دونوں گرنما سے ملنے آتے ہیں جو کافی خوش ہو کر انہیں ویلکم کرتی ہیں اور پھر انہیں ان کے فیوریٹ ڈنکس دیتی ہیں ینگ ان سے بلانے کی وجہ پوچھتی ہے کیونکہ ضرور کوئی بات ہوگی وہ کہتی ہے کہ تم لوگ اتنے سال بعد بھی ویسے ہی ہو لگتا ہے تم دونوں کا رشتہ بہت مضبوط ہے ینگ کہتے ہیں کہ دوستی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں جنگ بھی صفائی دیتا ہے تب ہی گرنما انہیں گوانچاو اور اس کی وائف کے جھگڑے کے بارے میں بتاتی ہیں تو ینگ بولتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ ان کا جھگڑا یفے کی وجہ سے ہوا تھا جنگ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا تو وہ کہتی ہے کہ اگر ساری دنیا تمہاری جتنی نہ سمجھ ہوتی تو کب کی ختم ہو جاتی بعد میں یہ دونوں گوانچاو کے گھجہ آ رہے ہوتے ہیں ینگ ان سے پوچھتی ہے کہ اگر کسی کپل میں لڑائی ہو جائے تو ان کی صلاح کیسے کراتے ہیں وہ بولتا ہے کہ ہمیں ان کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے انہیں اپنا معاملہ خود ہی سلچانے دو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ان سے مل لیتے ہیں یہ بول کر وہ بہت تیز رائیو کرتی ہے جیسے جیانگ ڈر کر بولتا ہے کہ پلیس گاڑی تیز مت چلا مجھے ڈر لگتا ہے رات کو یہ دونوں گوانچاو کے پاس پہنچ جاتے ہیں ینگ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری وائف کہاں ہے وہ تمہارا جھگڑا کیسے ہوا وہ بتاتا ہے کہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے میں اس کے پیچھے نہیں جا پایا ینگ کہتی ہے کہ معافی مانگے بھی نا کام نہیں چلے گا تو میں اسے منانا چاہیے ادھر اداس ہو کر بیٹھنے سے کیا فائدہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خود بھی اس بات کی شرمندگی ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی میں ییف کو یاد کرتا رہتا ہوں ینگ کہتی ہے کہ اسے تو میں بھی یاد کرتی ہوں وہ بولتا ہے کہ میرے یاد کرنے میں بہت فرق ہے یہ سننکہ ینگو جیان خاموش ہو جاتے ہیں یہاں وہ ٹائم دکھا جاتا ہے جب ییفی اور گوانچو ایک ساتھ آ کر گرینما کے ہوتل میں ان کی ہلپ کیا کرتے تھے یہ دونوں تب ہی سے کافی کلوز تھے پھر اس نے ییفی سے کہا تھا کہ اگر تمہاری موم تمہیں چھوڑ کر چیلی بھی گئی ہے تو میں تمہارے اور گرینما کے ساتھ رہوں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا ییفی خوش ہوئی اور اسے اپنے ساتھ ریس لگانے کو بولا ریس لگتے ہی وہ بھاگنے لگے اور گوانچو بعد میں بھاگنے کے باوجود بھی جیت گیا اب ریس ختم ہونے پر ییفی نے گوانچو کو بتا دیا تھا کہ وہ اسے لائک کرتی تھی اس کے یہ بتانے کے بعد جب وہ چلی گئی تو وہ بھی بہت خوش ہو گیا کیونکہ وہ بھی تو اسے لائک کرتا تھا پریزنٹ میں جیانگ ڈرنگ کرنے کے بعد ین کے کندے پر سر رکھ کے ہلے جا رہا تھا اسے بول رہا تھا کہ ہلنا بند کرو ورنہ میں الٹی کر دوں گا اس پر وہ خود ہل کر پوچھتی ہے کہ اب ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے یہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پہ اتنا وزن ڈالتے ہوئے شرم نہیں آتی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے بچپن میں ٹرث اور دیر کھیلتے ہوئے میں نے ایک بات جھوٹ بولا تھا وہ پوچھتی ہے کہ تم نے کیا جھوٹ بولا تو وہ اسے پاس بلا کر بولتا ہے کہ مجھے فرائی ڈیک والے نوڈلز کھانے ہیں یہ سن کر وہ کچھ بول نہیں پاتی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ جیان کا ایڈی کارڈ مجھے مل نہیں رہا تھا اس لیے اسے ہوتل نہیں چھوڑ سکتی تھی اس کے پیرنٹس اس کے لیے بلینکٹ لینے چلے جاتے ہیں اور ینگ اس کے جھوٹے اتارنے لگتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ میرے جھوٹے مت اتارو میں کسی کے گھر جا کے جھوٹے نہیں اتارتا ینگ بھی جھوٹے اتارنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے روکتے روکتے زور سے چلاتا ہے کہ یہ میرے کپڑے اتارنا چاہتی ہے اور یہ کہہ کر اپنی شرٹ کھینچ دیتا ہے تب ہی ینگ کے پیرنٹس آ کر یہ سب دیکھ لیتے ہیں ینگوں نے بتاتی ہے کہ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا میں صرف اس کے جھوٹے اتار رہی تھی موم بولتی ہے کہ اب تم لوگ بچے نہیں رہے سمجھ داری سے پیش آیا کرو اب ینگوں نے جواب نہیں دے پاتی اور جیانک کو کمرے میں چھوڑ آتی ہے وہاں بھی وہ زد کرے جاتا ہے کہ مجھے نوڈلز لا کر دو وہ شور مچا جا رہا تھا اس لیے وہ اسے چھپ کر آکے کہتی ہے کہ اچھا ٹیک ہے میں جا کے نوڈلز بنا کر لاتی ہوں یہ کہہ کر وہ نوڈلز بنانے چلی جاتی ہے وہ یہاں پھر پہلے والا ٹائم بھی دکھا جاتا ہے جب ینگ اس کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی اور اس میں بھی ایکس ڈالے تھے پھر جب وہ بہت شوک سے نوڈلز کھانے لگا تو وہ اسے منا رہی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی شہر کی یونیورسٹی میں جائیں گے تاکہ ہم روز ایک دوسرے سے مل سکیں جیانگ نے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی نہیں جا پاؤں گا میرے گریٹ سو اتے خراب ہیں اوپر سے بڑے بڑے شہروں کی ٹریفک وہ شور شرابہ مجھ سے بداشت نہیں ہوگا ینگ نے پوچھا تھا کہ کیا تم ہم دونوں کے الگ ہو جانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ مزاق میں بولا کہ اچھا ہی ہے نا پھر تم میرا لیپٹوپ یوز نہیں کر پاؤ گی اب پریزنٹ میں جیانگ ینگ کے بنائے ہوئے فرائیڈ نوڈلز کھا رہا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے گوانچاو والے معاملے کے بارے میں کیا سوچا تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تک تو کچھ نہیں لیکن سوچنے کے بعد تمہیں بتا دوں گی پھر جیانگ اس کے نوڈلز کی تعریف کٹوے کہہ دیتا ہے کہ نوڈلز کافی ٹیسٹی بنے ہیں اور ان کے ٹیسٹی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے انہیں بنایا ہے یہ سن کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اگلے دن جیانگ شہر میں گھوم کر ہر خوبصورت جگہ کی فوٹو بنا لیتا ہے وہاں ینگ گرینما کی شوپ پر جاتی ہے جہاں اسے فین ملتی ہے جو ان کی شوپ پر مدد کروا رہی تھی ینگ اسے اپنے ساتھ بات کرنے رجاتی ہے اور گرینما کا خیار رکھنے پر اس کا تینکس بھی کرتی ہے پھر جیانگ بھی گوانچاؤ سے بات کرنے آیا ہوتا ہے اور وہ گوانچاؤ کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اپنی وائف کے خاطر اپنے اندر کچھ چیزیں بدلنی چاہیے جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں نے فین کے خوشی کی خاطر اپنی بہت ساری چیزیں بدلی ادھر فین ینگ کو بتاتی ہے کہ میں نے گوانچاؤ کو اس کی کائننیس اور سمپل ہونے کی وجہ سے لائک کیا تھا لیکن مجھے اس میں ہمیشہ خالی پن فیل ہوتا ہے اور میں اس کے خالی پن کو پورا نہیں کر سکتی ینگ کہتی ہے کہ بھلے ہی تم اس کے خالی پن کو پورا نہیں کر سکتی لیکن تم ہی ہو جو اس کی زندگی کی باقی ساری کمیوں کو پورا کر رہی تھی اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا تو ہم اسے دیکھ لیں گے فین کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ آخر سوچتا کیا ہے یہاں جی انگوانچاؤ کو سمجھاتا ہے کہ تم بچپن سے ہی ایسے ہو کسی کو اپنی صفائی نہیں دیتے اگر تم اس سے بات کرتے تو بات اتنی نہ بگڑتی وہاں ینگ بھی فین کو یہی بتا رہی تھی کہ گوانچاؤ کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ اپنے دل کی بات بتانے یا معافی مانگنے میں بہت کچھا ہے اسے یہ سب کرنا نہیں آتا پھر میں تمہیں اس کی ایک بات بتا دیتی ہوں جب مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا اور میرا دل چاہا کہ میں اس کی جان لے لوں یہاں وہ سکول ٹائم کی بات بتاتی ہے جب وہ سب دوستوں سے بول رہی تھی کہ میری ویڈیو گیم میں کافی پلیئرز مجھ سے آگے نکل گئے ہیں میری گیم والی سبزیاں کوئی روز چوری کر لیتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ بھی دوسرے پلیئرز کی سبزی چورا کر میری حیب کرو اس کی بات پر سب ہی دوستوں نے انکار کر دیا لیکن تب گوانچو اس کے ساتھ لگ گیا اس نے اسے سبزیں چورانے کو بولا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی سبزیں چورا لوں گا بعد میں ایک گوبی اٹھا لیا آیا اور بولا کہ تم نے مجھے سبزیں چورانے کو بولا تھا میں فارم سے تازہ گوبی لے کر آیا ہوں یہ سب سے بڑی والی ہے اور میں نے چوری کرنے کے بعد پیسے بھی وہاں چھوڑ دیئے تھے کیا میں نے تمہارا کام کر دیا وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تمہارا بہت شکریہ اور وہاں سے چلی گئی اور گوانچو کنفیوز ہو گیا کہ یہ خوش کیوں نہیں ہوئی یہ ساری سٹوری سن کر فین کہتی ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ گوانچو بولتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے یہ کہتی ہے کہ تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ دل کی باتیں کرنے میں اچھا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ گوانچو کی سامنے لے آتی ہے جانگوی گوانچو کو سمجھا کر وہاں لے آتا ہے تب دونوں لوگ ایک دوسرے کی طرف سمائل کر کے دیکھتے ہیں پھر وہ دونوں واق کرتے ہوئے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں اب گوانچو اپنا دل کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے گندوں پر اسے اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ ہیلز پہن کر تھک گئی ہوگی پھر وہ اسے بول بھی دیتا ہے کہ میں اپنے جذبت بتانے میں اچھا نہیں ہوں کھل کر بولنے میں میری ہیلپ کر دینا دونوں پھر سے صلاح کر لیتے ہیں اور خوشی خوشی گھر چلے جاتے ہیں دوسری طرف کھانے کی ٹیبل پر موم ینگ کو سمجھاتی ہیں کہ زوان جب پڑھائی پوری کر لے تو اسے اپنی شادی کی بات ضرور کر لینا وہ یہ سن کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میں اور وہ ایک دوسرے کو لائک نہیں کرتے ہم لوگ بس آپ کو خوش کرنا چاہتے تھے اس لئے تھوڑی سی ایکٹنگ کر دی یہ سن کر موم اسے ڈان کر کہتی ہے کہ جیانگ تم سے زیادہ سمجھتار ہے اس کی تو گرل فرنڈ بھی ہے لیکن تم ناٹک کٹی اکیلی رہ گئی وہ لوگ جیانگ سے اس کی گرل فرنڈ کا پوچھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ینگ بول دیتی ہے کہ وہ تو سیلیبڈٹی ہے اس نے جلد ہی اسے چھوڑ دیا یہ سن کر موم کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم دونوں ہی سنگل ہو تو کیوں ہو تم دونے ایک دوسرے کے بارے میں سوچو جیانگ کوئی جواب نہیں دیتا اس سے پہلے ہی اسے فون آ جاتا ہے اس لئے وہ فون سننے چلا جاتا ہے فون پر چوئی اسے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اپنی گیم کے مین کریکٹر کو بڑے آدمی سے ہٹا کر ایک ہائی سکول گرل کیوں بنا دیا کیا تم ینگ زی کو بھی اس گیم میں لانا چاہتے ہو کمپنی کے لوگ جواب مانگ رہے ہیں تم کل میٹنگ پر آ کر کمپنی کو جواب دے دینا کیونکہ یہ فیصلہ تم اکیلے نہیں لے سکتے اگلے دن جانے سے پہلے ینگ اور جیانگ گرینوہ سے ملنے آتے ہیں اور انہیں کافی انسکشنز دیتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کا خیار رکھیں گرینوہ بھی ان سب کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھی پھر یہ دونوں ٹرین میں بیٹھے اور ینگ اس کے گندے پر سر رکھ کے سو گئی اور یوں یہ لوگ واپس اپنے شہر آ جاتے ہیں جیانگ زوان کو گرینوہ کے دیئے ہوئے ڈمپلنگز دیتا ہے جنہیں کھا کر وہ بولتا ہے کہ روز روز نوڈلز کھا کر میں تنگ آ گیا تھا شکر ہے آج جیے کھانے کو مل گیا وہ کہتا ہے کہ نوڈلز بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو زوان کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ضرور ینگ نے تمہیں گلائے ہوں گے ویسے تو مودہ ینگ کے گھر پر دو دن تک رکے تم دونوں کے پاس موقع تھا کہ ایک دوسرے سے کنفیس کر دیتے لیکن تم دونوں کوئی سٹیپ ہی نہیں لے رہے جنگ کہتا ہے کہ بچپن کے دوستوں کو لورز بننے میں مشکل ہوتی ہے زوان کہتا ہے کہ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ہمت کر کے یہ بات کر ہی لو تم نے تو ابھی تک اسے وہ امریلہ بھی واپس نہیں کی وہ قبض ہوگے وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی صحیح موقع نہیں مل رہا جس دن بارش ہوگی تب دے دوں گا زوان چڑھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گا تاکہ باری شور وہ امریلہ ینگ کے پاس چلا جائے لیکن ایک بات بتا دوں کہ میں اسے اس گھر میں روز برداشت نہیں کروں گا جیانگ اسے اورنج مار کر کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں بیٹی ہو شاید تمہیں یاد نہیں ہے بعد میں جیانگ اپنی گیم کریکٹر کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے جو کہ ینگ زی کی فوٹو تھی اور پھر وہ اس امریلہ کو اٹھائے اسے دینے کا سوچنے لگ جاتا ہے اگلے دن ینگ کو اپنے کام پر گوڑ نیوز ملتی ہے کہ نئے آرٹیکلز چھپنے والے ہیں جس پر ینگ کام کر رہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اسے پرموشن میں مل جائے دوسری طرف جیانگ کو کمپنی سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ وہ ایک ہائی سکول گرل کو گیم میں کیوں ڈال رہا ہے وہ لوگ جیانگ کو گیم اپنی مرضی سے بنانے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ جیانگ کہہ رہا تھا کہ گیم کو میں نے بنائے ہے اس لیے مرضی میری ہے کہ میں اسے جیسا مرضی بناوں اگر آپ لوگوں نے مجھے اسی طرح مجبور کرنا ہے تو میں ریزائن کر دوں گا جیانگ گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر چوئی ان کو فون کر کے ہیلپ مانگتی ہے تاکہ وہ جیانگ کو بنائے کہ وہ گیم بنانے کے معاملے پر کمپنی سے اچھی طرح بات کرے یہ ان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے منا لوں گی وہ جیانگ سے بات کرنے اس کی آفیس پہنچ جاتی ہے اور جب وہ آگے آ کر دیکھتی ہے تو چوئی جیانگ کی گل پر کس کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں ان دنوں کو اس طرح دیکھ کر یہ انگ حیران رہ جاتی ہے کہ چوئی جیانگ کو اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بتانے کے بعد اسے منا رہی تھی کہ ایک ہفتے تک ہم اس گیم کے کریکٹرز کے بارے میں اور زیادہ بات چت کریں گے ضرور کوئی حل نکل آئے گا وہ اس کی بات پر راضی ہو گیا تھا پھر وہ پاس آ کر بولی کہ میں صرف تمہاری مدد تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی کر رہی ہوں یہ بول کر وہ اجانہ کئی اور گھال پر چوم لیا اور کہا کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں ان کو اس طرح ینگ نے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ ناراض ہو کر وہاں سے بھاگ گئی جیانگ بھی اسے دیکھ چکا تھا اس لیے وہ بھی اسے روکنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن وہ تب تک وہاں سے چلی گئی تھی وہ گھر آ کر بہت گصہ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ڈنگ کو فون کر کے اسے بول دیتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ تے توست ہونے کے نہ تھے تھوڑا ٹائم گزار لو ینگ اس کے ساتھ کہہ روکی جا کر گانے گاتی ہے اور ڈنگ کرتے ہوئی جیانگ کی کالز کو اگنور کرتی رہتی ہے ڈنگ کو بھی سمجھ آنے لگی تھی کہ ضرور ان میں کچھ ہوا ہے تب وہ اسے فون اٹھانے کو کہتا ہے لیکن وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اسے اپنے دل کی بات بتا دوں لیکن بہت ڈر لگتا ہے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا دوستی بھی ختم ہو جائے گی اور آگے پتا نہیں وہ ہاں بولے گا یا نہیں کیا پتا اسے کسی اور سے پیار ہو یہ کہہ کر وہ پھر سے گانا گانے لگتی ہے پادمے ڈنگ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے تو ڈنگ اسے بول دیتی ہے کہ تمہارا تھانکس میں تمہاری ویش لسٹ کی آخری لسٹ پوری کرنے ضرور آؤں گی یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پادمے ڈنگ بات کلیر کرنے اسے فون کرتا ہے وہ فون اٹھا کر پوچھتی ہے کہ تم نے فون کیوں کیا وہ اس کے آواز سن کر پوچھتا ہے کہ کیا تم نشے میں ہو یہ ان گصے میں بولتی ہے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے تم صرف میرے دوست ہو دوست سے زیادہ میری فکر مت کرو بات کرتے کرتے وہ صوفہ سے نیچے گر جاتی ہے اور یہ آواز سن کر وہ بھی جلدی سے اس کے گھر بھاگتا ہے پھر وہ وہاں آ کر اسے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں کہاں چھوٹ لگی ہے وہ بولتی ہے کہ کیا تم سچ میں آ گئے ہو تم اتنے جلدی کیسے پہنچ گئے وہ کہتا ہے کہ میں پاس میں ہی تھا اس لیے جلدی آ گیا وہ بولتی ہے کہ ضرور تم جھوٹ بول رہے ہو بچپن سے ہی جب بھی تم جھوٹ بولتے ہو تم دو بار پلک کے جھبکتے ہو یہ سن کر وہ مسکراتا ہے اور انہیں یاد آتا ہے کہ ایک بار جیانگی سے سکیٹنگ سکھا رہا تھا جیانگ اسے کچھ دیر سکھانے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اسے بولتی ہے کہ ابھی مجھے اور پریکٹس کرنی ہے ابھی میرے پاس ہی رکو وہاں میں اکیلے میں گر جاؤں گی اس نے اس کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چلا گیا بعد میں جیانگ کو ینگ نے فون کر کے بتایا کہ میں گر گئی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی پلیز آ کر میری ہیلپ کرو جیانگ اسے کہتا ہے کہ اپنی ٹانگ واپس چھوڑ لو وہ روتے بھی اسے بولتی ہے کہ میرا یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں لیکن جیانگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھ کر فون کاٹ دیتا ہے ینگ وہی روتی رہ جاتی ہے بعد میں ینگ کی ٹانگ پر پلاسٹر لگ جاتا ہے اور اس کی فرنڈز اس کا خیار رکھ رہی ہوتی ہیں جب جیانگ آ کر ینگ کو واقعے میں چھوٹ لگے ہوئے دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ینگ کہتی ہے کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں میری کوئی پرواہ تھوڑی ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم جھوٹ پور رہی ہو ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتا منگ کہتی ہے کہ اس نے گرنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں کال کی لیکن تم نہیں گئے اب صفائی دینے کی بجائے معافی مانگو اس بات پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے تب ہی فر اسے کہتی ہے کہ ہم سب لوگ ینگ کا خیار رکھیں گے اور تمہیں بے روز ینگ کے گھر آ کر اس کا خیار رکھنا ہوگا ینگ کہتی ہے کہ یہ نہیں آئے گا اس پر جیانگ وعدہ کر لیتا ہے کہ اندہ جب بھی ینگ کو چھوٹ لگے گی تو اس کے پاس سب سے پہلے میں آؤں گا اب یہ بات یاد کر کہ ینگ اسے اپنی چھوٹ دکھاتی ہے اور بجاتی ہے کہ مجھے یہاں اور ایک جگہ چھوٹ لگی ہے لیکن میں وہ دکھا نہیں سکتی وہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے دیکھنے دو وہ گسے میں آ کر اسے دھکا ماتی ہے اور ماتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ دماغ کہیں کہ تم سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو گیا تم چوئی کے ساتھ بھی یہی سب کرتے ہو گے نا ینگ اسے ماتے ہوئے اس کے بال بھی گھینشتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم بچ کے دکھاؤ پادمی جیانگ گجرے میں بالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آنے کے بد معافی مانگتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے اب ہم ایک دوسرے سے دور ہی رہنا چاہیے میں جان گئی ہوں کہ تم مرچوئے ایک دوسرے کو لائک کرتے ہو تم دونوں کی جوڑی اچھی ہے اس لیے میں تمہارے بیش نہیں آنا چاہتی جیانگ کہتا ہے کہ یہ ایک غلط مہمی ہے میں تو اسے بالکل بھی لائک نہیں کرتا اس نے مجھے اچانک سے گال پر کیس کیا اور میں بھی چونگ گیا تھا تمہارے انگل سے لگا ہوگا کہ ہم دونوں نے کیس کیا اس نے مجھے پروپوس بھی کیا تھا لیکن آج میں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ ہم دونوں دوست اور پارٹنرز بن سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں جس پر اس نے بھی جواب دیا کہ میں نے اپنے جذبات کی ظہار کر دیا اور تم نے اپنے دل کی بات بتا دی بات یہی ختم ہوتی ہے میں تمہارے فیصلے کی رسپیکٹ کرتی ہوں یہ سننے کے بعد انگل کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم اپنی گیم والی کریکٹر کو کیوں رکھنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کریکٹر کو اس گیم سے پہلے بھی بنایا تھا اس لئے میرا اس سے دل کا رشتہ ہے میں اس کے علاوہ کسی اور کو گیم کا مین کریکٹر نہیں بننے دے سکتا اس پر انگل کہتی ہے کہ تم اس جد پر کیوں اڑے ہوئے ہو اگر تم ہماری شرط کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو تو تم وہ شرط پہلے ہی جیت چکے میری نظر میں بیسٹ گیم ڈیزائنر تم ہی ہو تو جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا تم نے تو کبھی میری گیم کھیلی ہی نہیں ینگ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے نہیں کھیلی یہاں وہ ٹائم دکھا جاتا ہے جب چوٹ لگنے کے بعد ینگ گھر پر آرام کر رہی تھی اور جیانگ نے اس کی خاطر ایک گیم بنا کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم اس کا آخری لیول پار کر لو تو میں تمہیں ایک انام دوں گا ینگ نے پوچھا تھا کہ کون سا انام تو وہ بولا کہ وہ تمہیں بعد میں پتا چلے گا تب وہ خوش ہو کر گیم کھیلنے لگتی ہے اب ینگ جیانگ کے جانے پر کہتی ہے کہ میں نے نہ صرف تمہاری گیم کھیلی تھی بلکہ اس کے سیرے لیولز بھی پار کر لیے تھے اور انام بھی دیکھ لیا گھر واپس آ کر جیانگ زوان کو بتا دیتا ہے کہ ینگ کو چھوٹ لگ گئی تھی میں نے جا کر اس کے سطح غلط فہمی بھی دور کر لی زوان اس کے بعد سننے کے بعد جانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایک بات بتا دوں کہ کل بارش کا دن ہے بارش کے دن تمہیں ینگ کو اس کا امریلا واپس کرنا ہے یہ سن کر وہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ کل اپنی بات کر دے گا اگلی رات زوان ایک ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا اور ینگ کو میسیجز کر کے وہاں ڈینر پر بلا لیتا ہے ینگ اپنے کام سے فری ہو کے جھیان کے پاس جانے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک ڈینگ آ کر اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتا ہے تاکہ آخری وش پوری کرنے میں وہ اس کا ساتھ دے ینگ اسے بتاتی بھی ہے کہ مجھے ایک اور جگہ جانا ہے وہاں جانا بہت ضروری ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا وہ گھاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اس نے ایک پہاڑی پر کیمپ لگایا ہوا تھا ینگ کے فون پر سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے اس لئے وہ کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈینگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آخری وش کیا ہے بارش میں کیمپ لگانا یا پہاڑ پہ بار بی کیوں کرنا وہ سے پاس بٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اس جگہ بیٹھ کر بارش کے بعد سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ینگ حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیا ہمیں صبح تک ادھر بیٹھنا پڑے گا وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم میری وش پوری کرنے میں میرا ساتھ نہیں دوگی وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن آج مجھے کچھ کام تھا یہ کہہ کر وہ سائٹ پہ جاتی ہے اور سگنلز ٹھوننے لگ جاتی ہے جب اسے تھوڑے سے سگنلز ملتے ہیں تو وہ جیانگ کو فون کر کے اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں دنگ کے ساتھ پہاڑوں پہ آئی ہوئی ہوں مجھے معاف کرنا آج میں نہیں آ پاؤں گی سگنلز خراب ہونے کی وجہ سے جیانگ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی اور ان کی کال کٹ جاتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو دوبارہ کالز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کال نہیں لگتی پھر بارش ہونے لگتی ہے اور جیانگ اس ویل والے امریلہ کو اٹھائے باہر کھڑا اس کا ویٹ کرتا رہتا ہے وہ بہت ایموشنل ہو گیا تھا کیا ینگ اسے ملنے نہیں آ رہی اب کافی دیر کے بعد ینگ اسے بتاتی ہے کہ آج کافی امپورٹنٹ ڈیٹ تھی لیکن میں وہاں نہیں جا پائی وہ کہتا ہے کہ جیانگ کو تمہارا بھی اور ویٹ کرنا چاہیے جو تمہاری چیز ہوتی ہے وہ تمہاری ہی رہتی ہے چاہیے کتہ لمبا ویٹ کیوں نہ ہو یہ کہہ کر پھر وہ اسے اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس پہاڑ سے بارش کے بعد نکلتا وہ صورت بہت خوبصورت لگتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں یہ کہتا ہے کہ آپ ضرور دیکھ لیں گے ادھر جیانگ اپنے گھر واپس آ کر بھی بار بار اسے کال کرتا جاتا ہے اور یہ کہ فون نہ اٹھانے پر پریشان بھی ہوتا ہے پھر وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اسکول میں اس نے سنا تھا کہ ایفے جس یونیورسٹی جانا چاہتی تھی کون جاؤ نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی اسی یونیورسٹی جائے گا جو سنکر دوسری کلاس میٹس کہہ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ تم اسی جگہ جاؤ گے جہاں وہ انسان جائے گا جسے تم لائک کرتے ہو یہ سنکر جیانگ کو بھی خیال آیا کہ وہ یینگ کی یونیورسٹی کا پتا کرے اس نے کولیج کے فوم شاہ کر پڑے اور یینگ کا فوم پڑھ کر پتا لگا لیا کہ وہ ویجنگ جانے والی ہے یہ پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کے گریرز ضد اچھے نہیں تھے کہ وہ وہاں جا پاتا اس نے یینگ کو اچانک اگنور کرنا شروع کر دیا تھا جیانگ رات کو اپنے گھر آیا تو وہاں اس کے پیڈنٹس آئے ہوئے تھے یینگ بھی اس کے گھر آ کر ان دونوں کو ہیلو بولتی ہے اور جیانگ سے بات کرنے کے لئے اس کے کمرے کا دور نوک کرتی ہے وہ اسے آوازیں دے کر پوچھتی ہوئے ہے کہ تم مجھ ہی اگنور کیوں کر رہے ہو لیکن وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا اور کسی بات کا جواب نہیں دیتا بلکہ ائر فونز لگا لیتا ہے یینگ اس کے گھر سے چلی جاتی ہے اور اندر بیٹھا دیانگ اپنی بکس نکال کر پڑھائی کرنے شروع کر دیتا ہے سہ جب میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس گوان کو فون کر کے پوچھ لیتا ہے اور وہ اسے پڑھائی میں مدد کرنے لگ جاتا ہے یوں دن گزرتے ہیں اور وہ دل لگا کر اپنی کلاسز اور پڑھائی کو ٹائم دینے لگتا ہے یینگ اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کلاسز سے باہر جا کر زور سے چلاتا ہے کہ میں ایک جینئس ہوں میں نے اتنے ساری مارکس لیے جو سن کر سب دوسرے سروانٹس بھی ہسنے لگتے ہیں اب پریزنٹ ٹائم میں دنگ اور یینگ سورج اگنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یینگ سوال کر لیتی ہے کہ آپ جن ویشز کو پورا کر رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ان میں کوئی انٹرسٹ ہے پھر آپ یہ ویشز پوری کیوں کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں کسی اور کی ویشز ہیں تم نے مجھ سے میری آنے والی بک کا پوچھا تھا میں نے اسے دس سال پہلے لکھنا شروع کیا لیکن میں کئی سال سے اس کا ایک ورڈ بھی نہیں لکھ پایا بچپن سے ہی مجھے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میں ایک عجیب سا بچہ تھا جو خود کو اپنے کمرے پر انباد کر کے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا پھر ایک دن مجھے حساس ہوا کہ اچھی چیزوں کو دوستوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے مجھے تمہیں دیکھ کر جلن ہوئی کہ تمہارے پاس ہتے سادے دوست ہیں لیکن اب تمہارا دوست بننے کے بعد مجھے سب سے زیادہ جلن جی آنگ سے ہوتی ہے یہ سنکہ یہ خاموش ہو گئی تھی پھر وہ اسے ویشز پوری کرنے میں ساتھ دینے پر تھینکس بولتا ہے اب کچھ ہی دیر میں سورج بھی نکل آتا ہے اور وہ دونوں اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ منظر واقعی میں بہت خوبصورت ہے اگلی صبح ناشتے پر زون جی آنگ کو بتاتا ہے کہ مجھے منگ کی کمپنی کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے آج انٹرویو دینے جانا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا منگ کو پتا ہے تو وہ گئتا ہے کہ ابھی اسے نہیں پتا لیکن اگر مجھے پروجیکٹ مل گیا تو اسے بتا دوں گا بعد میں وہ تیار ہو کر انٹرویو کے لیے چلا جاتا ہے یہاں ڈنگ بھی ینگ کو اس کے گھر چھوڑنے آیا ہوتا ہے ان دونوں کو جی آنگ اپنی کھٹکے سے دیکھ رہا تھا اور اسے پھر سے دکھ ہوتا ہے گھر آتے ہی ینگ اپنا فون چارچ پر لگا کہ جی آنگ کو فون کرتی ہے لیکن وہ کول ریسیب نہیں کرتا اس لیے وہ جی آنگ سے ملنے چلی جاتی ہے وہ درزوان منگ کی کمپنی انٹرویو دینے آتا ہے تو کائی اسے دیکھ لیتا ہے اور کچھ سوچنے لگ جاتا ہے وہاں ینگ جی آنگ کی کمپنی میں آئی ہوتی ہے لیکن وہاں چوئی سے پتا چلتا ہے کہ وہ آج کام پر نہیں آیا ساتھ ہی چوئی سے اس دن کی بات کلیر کرنے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی آنگ نے مجھے پہلے ہی سب بتا دیا ہے تم فکر مت کرو ان سے ملنے کے بعد ینگ زوان کی یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے تاکہ اسے جی آنگ کا پوچھ سکے وہ کہتا ہے کہ وہ تو میرا بھی فون پک نہیں کر رہا مجھے کیسے پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے میں اس کے گھر توڑی نہ رہتا ہوں ینگ یہ سن کر کہتی ہے کہ یہ کہہ کر تم مجھے شک میں دار رہے ہو کیونکہ سکول میں بھی تم ایسے ہی جھوٹ بولا کرتے تھے اور جی آنگ کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دیتے تھے یہاں دکھایا جاتا ہے کہ جب جی آنگ اس سے بات نہیں کر رہا تھا تب ینگ کافی دکھی تھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر زوان نے اسے بتا دیا تھا کہ دراصل جی آنگ میرے ساتھ مل کر روز پڑھائی کرتا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ بیجنگ کی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے اس لئے بہت دیر سے محنت کر رہا ہے وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا یہ بتانے کے بعد وہ جی آنگ کے ٹیسٹ پیپرز بھی دکھاتا ہے جس میں اس نے مارکس کافی اچھے لیے ہوئے تھے اور ایک پیپر پر ویل بنی ہوئی تھی جو دیکھ کر وہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ جی آنگ اس کے خاطر کتی محنت کر رہا ہے یہ خوشی سے رونے لگتی ہے اور بھی جی آنگ کی کلاس میں آ کر اسے دیکھتی ہے جبکہ وہ تو سو رہا تھا وہ کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہتی ہے اور پھر جب جی آنگ کی آنکھ کھلتی ہے تو پاسٹ میں ایک ملک بوٹر رکھی ہوئی تھی جس پہ ینگ نے لکھا تھا کہ یوں ہی محنت کرتے رہو یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد ان سب کے فائنل ایگزیمز ہو جاتے ہیں اور سب اپنا اپنا ایگزیم کر رہے ہوتے ہیں جی آنگ نے بھی ایگزیمز کی کافی اچھے سے تیاری کی تھی اس لیے اسے ریزلٹ کا بھی سبری سے ویٹ تھا جب ریزلٹ آتا ہے تو جی آنگ اور ینگ ملک اور اس کا ریزلٹ نکالتے ہیں لیکن بدکسمتی سے جی آنگ کے ماں سچے نہیں آتے اور اس پہ چارے کا دل ٹوٹش آتا ہے وہ ناراض ہو کر خود کو اپنے روم میں لوگ کر لیتا ہے اور کسی کے بلانے پر بھی باہر نہیں آتا وہ اندر بیٹھ کر کافی روتا ہے اور پھر رات کو اس کی موم اس کے کمرے میں آ کر اسے بولتی ہیں کہ تمہارے ریزلٹ جیسا بھی آیا ہو ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے بہت محنت کی تھی تم فکر مت کرو میں تمہیں یوکے لے جا کر اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیٹ کرواؤں گی تمہارا فیوچر بہت اچھا ہوگا جیانگ خیران ہو کر موم سے کہتا ہے کہ کیا آپ میرے مارکس اچھے نہ آنے کا ویٹ کر رہی تھی تاکہ اسی بہانے مجھے یوکے لے جا سکیں آپ لوگ میرے معاملوں سے دور ہی رہیں میں یوکے کبھی نہیں جاؤں گا موم کہتی ہے کہ یہ سبت میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں اچھی یونیورسٹی میں جانا تمہارے بھلے کے لیے ہے لیکن جیانگ انہیں منع کر دیتا ہے تو موم وہاں سے چلی جاتی ہیں بعد میں سب دوست اکٹھے بیٹھے اپنی اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے جنگ کہتا ہے کہ میں اب کسی یونیورسٹی جانے کی بجائے سائبر کیفے میں کام کر لوں گا اور گیمنگ میں حصہ لوں گا اس کے دوستوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تمہارے موم ڈیڈ تمہیں یوکے یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو تمہیں چلے جانا چاہیے تاکہ تمہارا فیوچر برائٹ ہو یونگ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اسے کوئی مت سمجھائے ہر کسی کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا حق ہے انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کیوں وہ اپنی لائف کو بنانا چاہتا ہے یا بگاڑنا چاہتا ہے یہ بات فیلحال جیانگ کو سمجھ نہیں آتی بعد میں وہ یونگ کے گھر ڈینر کرنے آتا ہے وہ تو بالکل نورمل تھا لیکن یونگ اسے کافی ناراض تھی مومن سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ چھوٹیوں میں کہاں جانے والے ہو چاہتی ہوں تو پھر مجھے ان چھوٹیوں میں پڑھائی کرنی ہوگی میں اب اپنے فیوچر کا سوچوں گی سارا دن انجوائے کرتی رہوں گی تو میرے فیوچر پر بات آئے گی جیانگ کہتا ہے کہ میں بھی بیجنگ جانے والا ہوں تاکہ سب دوستوں کو باری باری مل سکوں یونگ بولتی ہے کہ دوستوں کے علاوے انسان کو اپنے گولز کو بھی سوچنا چاہیے جو سوچے کہ اسی کی زندگی سکسیسفل ہوگی ورنہ زندگی پر بات ہو جائے گی یہ بول کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جیانگ اس کی بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اب روم میں آ کر وہ رونے لگتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ جیانگ کی اموم اس سے ملی تھی انہوں نے ہی انگ کو بتایا تکہ ہم نے جیانگ کے لیے یوکے میں ایک اچھی انیورسٹی میں اپلائی کیا ہے لیکن وہ جانے کو تیار نہیں وہ سب دوستوں میں اسے سب سے زیادہ تمہاری پرواہ کرتا ہے اگر تم اسے مناوگی تو وہ ضرور مان جائے گا اس پر ینگ نے موم سے کہہ دیا کہ میں اسے ضرور مناوں گی اب یہی یاد کرتے وہ کافی رو رہی تھی کیونکہ جیانگ کے اچھے فیوچر کی خاطر اسے جیانگ کو خوچہ دور بھیجنا تھا اب ینگ جب یہ بات زمان کو بھی بتاتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی حیران تھا کہ زدی جیانگ یوکے جانے کے لیے اچانک کیسے مان گیا ینگ کہتی ہے کہ وہ وہاں میری وجہ سے گیا تھا اور اس کام میں تم نے بھی میری ہیلپ کی وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ وہ کیسے یہاں پتہ چلتا ہے کہ ینگ نے اس ٹائم زمان کو فون کر کے اپنے پاس بلایا تھا اور پھر اس کے سطواق کرنے لگی اس سے معلوم تھا کہ اب جیانگ کے یہاں سے گزنے کا ٹائم ہے تو اس نے جلدی سے زمان کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے پوچھا کہ تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تو اس نے بول دیا کہ ایک لڑکا اچھ کل میرا پیچھا کر کے مجھے ڈراتا رہتا ہے تو میرے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ وہ ڈر جائے آس پاس دیکھیں بھی نہ میرے ساتھ چلتے رہو تب ہی وہاں سے جیانگ گزرا جس نے ینگ اور زمان کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ لیا ینگ کو جب پتہ چلا کہ جیانگ ان کے پیچھے پیچھے آ کر انہیں دیکھ رہا ہے تو وہ اور زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی تاکہ اسے غلط فہمی ہو جائے یہ سب دیکھ کر جیانگ وہاں سے واپس چلا گیا اور ینگ یہ کر کے رونے لگی زوان کو تب سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے اب یہ والی بات پہ ینگ زوان کو بتا کر کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میں نے تمہیں یوز کیا تھا اس ٹائم میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے اپنے فیوچر کی گربانی دے اس کے ٹیلنٹ کا اوسی اور اس کے روہ باقی سب کو بھی پتہ چلنا چاہیے زوان کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا وہ ابھی بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کچھ ہے ینگ کہتی ہے کہ یوکے سب واپس آنے کے بعد وہ بالکل نورمل ہی لگ رہا ہے لیکن فیلحال میں اسے کوئی بات پوچھ نہیں سکی زوان کہتا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا تو میں اسے یہ بات کلیر کرنی ہی ہوگی میں ابھی اسے فون کر کے بلاتا ہوں یہ کہہ کر وہ فون ملا دیتا ہے وہ ینگ کی چال کامیاب ہو جاتی ہے زوان اسے فون کر کے ہوتل بلاتا ہے رات کو وہ ہوتل آکے زوان سے کہتا ہے کہ یہاں کیوں بولایا جو بات کرنی تھی گھر آکے کر لیتے تو ینگ آگیا آکے کہتی ہے کہ کون سے گھر کی بات کر رہے ہو ینگ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں تب ہی ینگ اسے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں ڈرنک سپنگوا دوں تمہیں غصہ ٹھنڈا ہونے تک کتنا ٹائم چاہیے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں پینا چاہتا مجھے غصہ ہے کہ اس نے اپنا بھادہ نہیں نبایا ینگ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو مجھے بھی بہت غصہ آتا لیکن دراصل ہوا یوں تھا کہ کام سے نکلتے ہی اس نے آ کر مجھے گھاڑی میں بٹھایا اور پہاڑوں پہ لے گیا وہاں سگنلز نہیں تھے اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں بتا پائی ینگ کہتا ہے کہ تم وہاں سے آ بھی تو سکتی تھی لیکن تم نے پوری رات اس کے ساتھ بٹا دی وہ بولتی ہے کہ میں آنا تو چاہتی تھی لیکن اس کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی ینگ کہتا ہے کہ کیا وہ تمہارے لئے مجھ سے زیادہ اہم ہے اس کی خاطر تم نے مجھے اکیلہ چھوڑ دیا پہلے تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں میں صرف دوستی کا رشتہ ہے ینگ کہتی ہے کہ ہاں میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں سوان انہیں چھپ کر آکے کہتا ہے کہ پہلے اپنی وہ غلط فہمی بھی دور کر لو ینگ جی آنگ کو باہر بھیجنا چاہتی تھی اس کے لئے اس نے مجھے بلی کا بکرہ بنایا اور ایسا دیکھا جیسے ہم دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے ینگ کہتا ہے کہ یہ مجھے پہلے سے پتا ہے سوان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم تھا ینگ بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے جی آنگ کہتا ہے کہ میں تم سب کو اچھی طرح جانتا ہوں اس لئے مجھے اسی پل پتا چل گیا تھا کہ ینگ مجھے یہ سب دکا کر باہر بھیجنا چاہتی ہے اس لئے جانے کے باوجود میں یوکے اس لئے چلا گیا تھا کیونکہ مجھے ینگ پر غصہ تھا کہ اس نے میرے ساتھ اس بارے میں بات نہیں کی بلکہ خود ہی میرے لئے فیصلہ لے لیا یہ سنکا ینگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس سے معافی مانگ کر پوچھتی ہے کہ اگر تم یہ اصلیت معلوم تھی تو پھر تم نے بارہ سال تک مجھے فون کیوں نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنا وعدہ توڑا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو گی تم نے تو مجھے خود سے اتنا دور پھیج دیا خیر اب یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں کل والی بات پر ابھی تک ناراض ہوں اس لئے میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ روتی رہ جاتی ہے گھر آ کر رات کو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم تو مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے علاقہ تمہارے جانے کے بعد بارہ سال میں نے بھی تکلیف میں کاٹی ہیں تمہارے دیئے گلوب کو جھو کر بار بار تمہیں یاد کرتی رہی لیکن تم مو بنا کے بیٹھے ہوئے ہو یہ کہہ کر وہ گلوب کو غلطی سے دھکا مار دیتی ہے جس سے وہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے وہ جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے تو اسے اس کے اندر سے کچھ مل جاتا ہے اگلے دن جب جیان کی کمپنی میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو یینگ بھی ڈنگ کی ایجنٹ کے طور پر میٹنگ میں اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے چینگ ابھی تک مین کریکٹر وہ سکول گرل کو بنانے پر اڑا ہوا تھا جب یینگ ان کو گلوب کے اندر سے نکلی ہوئی فوٹو دکھاتی ہے اور بجاتی ہے کہ میسٹر ڈنگ کی بنائی ہوئی کومک میں بھی ایک کریکٹر ہے جو ٹائم میں آگے پیچھے سفر کرتی ہے ان فوٹوز میں ایک ہی کریکٹر کو کئی ساری انداز میں دکھایا گیا ہے ضروری نہیں کہ مین کریکٹر کوئی سکول گرل ہی ہو اسے ہر طرح کے انداز میں دکھایا جا سکتا ہے کمپنی کے لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آتا ہے اور جیانگ بھی اس آئیڈیا پر راضی ہو جاتا ہے یوں یہ پروبلم سولف ہو جاتی ہے کہ مین کریکٹر کا ڈیزائن کیسا ہوگا بعد میں پھر جیانگ اسے مدد کرنے پر تھینکس بولتا ہے وہ بجھتے ہیں کہ اب بھی تم مجھ پر غصہ ہو وہ پہلے تو اسے تھوڑی باتیں سناتا ہے لیکن پھر معاف کر دیتا ہے پھر یہ انگوں سے وہ فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ ان گفٹس کے لئے شکریہ جانگ کہتا ہے کہ گفٹ ملنے میں تمہیں بارہ سال لگ گئے وہ بولتی ہے کہ میں نے تمہارے دیئے گلوب کو ہمیشہ سنبھال کر رکھا کل گسے میں اسے گرا دیا تو تمہاری رکھی ہوئی فوٹوز نکل آئیں تم نے انہیں اس میں کیوں ڈالا اگر وہ ٹوٹتا نہیں تو مجھے یہ کبھی نہیں ملتی وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ ہمارا جھگڑا تو بار بار ہوتا ہے تو تم اسے بہت جلدی توڑ کر نکال لوگی اب دونوں باتیں کر کے سلا کر لیتے ہیں اور پھر جیانگ میٹنگ کے لئے چلا جاتا ہے رات کو ڈینر کرتے ہوئے جیانگ زومان کو بھی آج کی ساری بات بتاتا ہے جس پر وہ گصہ ہو جاتا ہے کہ تم لوگ مجھے کچھ پہلے کیوں نہیں بتاتے پھر وہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ مجھے مینگیو کی کمپنی سے کلانے کا میسج آیا ہے اگلے دن جب زومان کمپنی آتا ہے تو کائی اس کے پاس آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری فوٹو مینگ کے گھر پہ دیکھی تھی اس لئے میں جانتا ہوں کہ تم اس کے دوست ہو میں اس کا بوئی فرنڈ ہوں لیکن تم کمپنی میں کسی کو مت بتانا دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کام ملنا آسان نہیں میں نے تمہیں ریکومنڈ کیا تھا اب تمہیں محنت کرنی ہوگی زومان پوچھتا ہے کہ آپ نے میری مدد کیوں کی وہ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف چھوٹی سی کوشش کی تھی تمہاری کالیفیکیشن کافی اچھی تھی اس لئے تمہیں جوب مل گئی ورنہ میرے کہنے پر کچھ نہیں ہوتا زومان اسے ٹینکس بولتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم واقع مجھے شکریہ کہنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی میری ایک کام میں مدد کرنی ہوگی زومان اس کے بات مان لیتا ہے اور پھر رات کوئی جیانگو ینگ کو بھی اس ہوتل میں بولاتا ہے یہاں کائی نے انہیں بولایا تھا تب ہی منگ بھی وہاں پہنچ کر ان سب سے ملتی ہے کائی آگے آ کر منگ کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے دوستوں کو یہاں بولایا میں آج ان سب کے سامنے اپنے ریلیشنشپ کو پبلک کرنے جا رہا ہوں وہ ان سب کے سامنے نیچے بیٹھ کر منگ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیتا ہے اس پرپوزل پر وہ کافی حیران ہو جاتی ہے وہ زوان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے ینگو جیانگ کو بھی سمجھ جاتی ہے کہ زوان کو بہت بورا لگ رہا ہوگا منگ اسے ہاں کر دیتی ہے اور وہ اسے رنگ پہنا دیتا ہے اور پھر دونوں حق کر لیتے ہیں زوان سب سے پہلے تالیاں بجانا شروع کرتا ہے اور باقی دونوں بھی نکلی سے کوئیشی دکاتے ہوئے تالیاں بجا دیتے ہیں بعد میں زوان اس بات پر کافی دکھی ہوتا ہے کہ اسے منگ کو کسی اور کے پرپوزل پر ہاں بولتے ہوئے دیکھنا پڑا اسے دھکی ہوتے دیکھ کے ینگ بھی کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ منگ اسے ہاں بول کر واقعی خوش ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہی ہو یہاں دکھا جاتا ہے کہ سکول ٹائم میں زوان نے ینگ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری خاطر پتا کرو کہ منگ کسی یونیورسٹی جانے والی ہے تاکہ میں بھی وہاں ایڈمیشن لے سکوں ینگ جا کے منگ سے اس کی یونیورسٹی کا پوچھ لیتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں کیم بھی جا رہی ہوں جب ینگ آ کر زوان کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسی یونیورسٹی جانا بہت مشکل تھا جب اس کی اموم نے یہ بات سنی تو انہوں نے آ کر بولا کہ تمہیں وہاں جانے کیلئے بہت محنت کرنی پڑے گی خود پر اتنے مشکل مر ڈالو لیکن زوان بول دیتا ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کی سنی آج مجھے اپنی کر لینے دے کچھ دن گزرنے کے بعد جب سب بچوں کی لیسٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ منگ تو کسی دوسری یونیورسٹی جانے والی ہے یہ جان کر اسے کافی دکھ ہوتا ہے بعد میں وہ زوان کو بیٹھ کر بھٹا آتی ہے کہ مجھے پہلے سے پاتا تھا کہ میری یونیورسٹی کا پتہ کروانے تو بھی نہیں انگ کو بھیجا تھا مجھے دوسری یونیورسٹی سے کول آ گئی تھی اور انہیں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ارلی سلوٹس آویلیبل ہیں میں بھی تمہاری والی یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اس فون کول کے بعد میں نے وہ موقع ناگوانے کا فیصلہ کیا وہ بوچھتا ہے کہ اگر تم وہاں جانے والی تھی تو پھر مجھے کمبے یونیورسٹی کا نام کیوں بتایا وہ کہتی ہے کہ تمہیں سب سے بیسٹ یونیورسٹی میں جانا چاہیے میں جانتی تھی کہ تم وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے زوان یہ سن کر پہلے سے رو رہا تھا منگ بھی روتے ہوئے اسے گلے لگا کر بیسٹ ویش کرتی ہے وہ دونوں بہت روتے ہیں اب پریزنٹ ٹائم میں جانگ زوان کو گھر لے کر آتا ہے وہ جانگ سے کہتا ہے کہ میرا اور منگ کا اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن تم اور یونک کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کبھی تمہیں بھی وہی سب سہنا پڑا جو میں نے ساہا ہے تو بہت تکلیف ہوگی اب کل تم جا کر ینگ کو اس کا امریلہ دے دینا اس نے بارہ سال تمہارا ویٹ کیا ہے کسی کوئی اتنا ویٹ نہیں کرانا چاہیے کہ وہ ویٹ کرنا ہی چھوڑ دے یہ بات جیانگ کو بھی سمجھا جاتی ہے وہ اگلے ہی دن ینگ کو فلم دکھانے لے آتا ہے اور سارا سینیما بھوک کر لیتا ہے تاکہ یہاں صرف یہ دونوں ہو دونوں ساتھ پیٹھ کر پوری فلم دیکھتے ہیں اور کریڈٹس بھی دیکھتے ہیں ینگ پوچھتی ہے کہ تم تو کبھی کریڈٹس نہیں دیکھتے تھے اور یہاں سے جانے کی زد کیوں نہیں کر رہے وہ کہتا ہے کہ آج کا دن میں نے تمہیں دے دیا ینگ اس کے ساتھ مووی کے بارے میں کچھ بات کرنے لگتی ہے اور پھر جب اٹھ کر جانے لگتی ہے تو جیانگ اسے آواز دیکھ کر بلاتا ہے اور اسے وہ امریلہ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتی ہے اس امریلہ کو دیکھتے ہی ینگ کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہتا ہے کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مجھے واپس مل جائے گا شاید وہ بات صحیح تھی کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے اسے کبھی نہ کبھی اس کے پاس واپس جانا پڑتا ہے ینگ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے تو ینگ اسے تینکس بولتی ہے اور پھر کل رات دینر کرنے کا پوچھ لیتی ہے اسے بہت ساری ڈیشز کا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ امید ہے کہ تمہارا کھانا کھا کے پیٹ خراب نہیں ہوگا وہ کہتا ہے کہ اگر ہو بھی جائے تب ہی تمہیں کھانا پڑے گا پھر وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تمہارے گھر آ کر کھانا بناوں میں تمہارے گھر کبھی نہیں آئی جیانگ غور آ کر کہتا ہے کہ میں گھر کی صفائی نہیں کرتا اور وہاں گیس بھی نہیں آتی میرے گھر نہیں جانا چاہیے وہ بولتی ہے کہ تم تو ایسے غور آ رہے ہو جیسے گھر میں کوئی چیز چھپائی ہو ٹھیک ہے میں تمہارے گھر پر نہیں آؤں گی اب جیانگ اسے بول کر جانے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ باہر کا راستہ تو اس طرف ہے پھر یہاں کدھر جا رہے ہو جیانگ بھی حیران ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ہاں میں ہاں ملا کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے جیانگ تب اسے شک کی نظروں سے دیکھتی ہے جیانگ کے گھر واپس آنے پر زون پوچھتاچ کرنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری اور جیانگ کی ڈیٹ کیسی رہی تو جیانگ بتاتا ہے کہ وہ اس طرح کی رومینٹک ڈیٹ نہیں تھی اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ 20 سالوں کی دوستی کے بعد رشتہ بدلتے ہوئے اسے کنفیجن ہو رہی ہے اگلے دن مینگ کو لیڈر سے پتا چلتا ہے کہ اسے ڈپٹی جنرل مینیجر بنانے کے لئے نومینیٹ کر دیا گیا ہے لیکن کائی بھی اس کے مقابلے میں اس پوزیشن کے لئے لڑے گا یہ ساری خبر زمان کو بھی آفیس کی لڑکیوں کے آپس میں بات کرنے سے پتا چل جاتی ہے اور وہ مینگ کو اپسٹ حالت میں وہاں سے گزرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اب رات کو کائی گھر میں مینگ کو اچھا سا ڈینر کرواتا ہے تب جنرل مینیجر والی پوسٹ کی بات چھڑتی ہے تو مینگ اسے صاف صاف بول دیتی ہے کہ ہم اس پوسٹ کے لئے مقابلہ کریں گے جو جیتے گا وہ وہاں رہے گا اور ہارنے والا ریزائن کر دے گا یہ بات کائی کو عجیب لگتی ہے اسے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مینگ کو ینگ کا فون آ جاتا ہے اور ووٹ کر اس سے ملنے چلی جاتی ہے ینگ کے گھر پہ آ کر وہ اسے اگلی ڈیٹ کے لئے جوری چننے میں مدد کہتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ بیس سال کے انتظار کے بعد یہ دونوں سچ میں ملنے والے ہیں مینگ اسے کینڈلز اور بوٹل بھی دیکھ کر کہتی ہے کہ اس ڈینر کو کینڈل لائٹ ڈینر بناو اور اب چیزوں کو تھوڑا تیز کرو تم لوگ بہت سلو ہو ینگ کہتی ہے کہ ہمیں اتنی تیزی کرنے کے ضرورت نہیں ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ہمارا رشتہ برسوں پرانا ہے ینگ اسے اس کی شادی کی بات پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے اگر تم چاہو تو میری برائٹ س میڈ بن سکتی ہو اس پہ وہ بھی ہاں کر دیتی ہے پھر جیانگ ڈینر کرنے آتا ہے تو وہ اس کے لئے اپنی موم کی بنائی ہوئی ریسپیس کے مطابق کھانا بناتی ہے پہلے تو رکھتا ہے کہ اینگ آج کعمال کر دے گی لیکن آخر میں وہ سب کچھ جلا کے رکھ دیتی ہے اور پھر دونوں کو نوڈلز کھانے پڑ جاتے ہیں اب کھانے کے بعد اینگ اسے اپنا پرانا لیپ ٹوپ دکھا کر کہتی ہے کہ یہ اون نہیں ہو رہا اسے ٹھیک کر دو جب وہ لیپ ٹوپ چلاتا ہے تو وہی ویڈیو چل جاتی ہے جو اینیمیشن ویڈیو تھی جو جیانگ کی بنائی گیم کے سب لیولز پورے ہونے کے بعد اینام کے طور پر اینگ کو ملنے تھی اس ویڈیو میں ویلز تھی اور آئی لائک یو لکھا ہوا تھا اینگ کہتی ہے کہ میں نے سارے لیولز پار کیے اینڈ پہ پتا چلا کہ میرا اینام یہ اینیمیشن ویڈیو تھی مگہ تہہ کیسے بناتے بناتے مجھے ایک مہینہ لگ گیا تھا پھر دونوں اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ینگ نے جان بوچھ کر جیانگ سے دور ہو کر اسے یو کے جانے پہ مجبور کر دیا تاکہ اس کا فیوچر ٹھیک رہے ینگ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے اور بھی مشکل تھا اور تم نے جو بھی کیا وہ میرے لیے اچھا تھا یہاں پر وہ پرانا ٹائم بھی دکھا جاتا ہے جب جیانگ یو کے جانے سے پہلے یہ آخری بار ینگ سے مل کر جانا چاہتا تھا لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ کمزور نہ پڑ جائے اس لیے وہ دروازے کے باہر ہی رکا رہا اندر ینگ نے بھی جب گیم کے سارے لیولز پار کر کے اینڈ پہ وہ اینیمیشن ویڈیو دیکھ لی تھی تب اس کی آنکھیں بھر گئیں اور وہ بہت دکھی تھی لیکن جیانگ کو روکنا نہیں چاہتی تھی پھر جیانگ اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا گیا وہ ینگ کو آخر کر احساس ہوا کہ اسے ایک پہ جیانگ سے مل لینا چاہیے تھا وہ سائیکل پر بیٹھ کر بہت دور تک آوازیں دیتے ہوئے جیانگ کی کار کے پیچھے تک گئی بارش نے موسم میں اور زیادہ گم بھر دیا تھا ینگ آوازیں دیتی رہ گئی لیکن کسی کو پتہ نہ چلا اور جیانگ بھی روتا رہا کہ وہ ینگ سے بہت دور جا رہا ہے آخر گاڑی آگے نکل گئی وہ ینگ وہیں رکھ کر رونے لگی اور بولتی رہی کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں میں نے تمہاری گیم پوری کر کے اپنا انام دیکھ لیا مجھ سے دور جا رہے ہو تو بچے سے پڑنا میں تمہارا ویٹ کروں گی یوں تب دونوں الگ ہو گئے آج کے دن ینگ اسے یہ بات بتاتی ہے کہ وہ سائیکل لے کر اتنا دور تک آئی لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی جہاں کہتا ہے کہ اگر اس دن میں تمہاری آواز سن لیتا تو یوکے نہیں جا پاتا یوں کہتی ہے کہ پیچھے جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ اب وہ کام کر کے دکھاؤ جس کے لیے ہمیں بارہ سال تک دور رہنا پڑا تمہاری گیم وہ پہلی گیم تھی جسے میں نے آخر تک کھیلا اور بور نہیں ہوئی اب اس گیم کو سمرائز کرو اور اس کا ضروری پوائنٹ بتاؤ جیانگ یہ سن کر گھبرا جاتا ہے اور اسے جواب دینے لگتا ہے کہ تب ہی اسے چوئی کا فون آ جاتا ہے یوں کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا لیکن جیانگ کو کول اٹھانے دیتی ہے جیانگ کا امرجنسی میں آفیس جانا پڑتا ہے اس پر یہ گصے میں بولتی ہے کہ ہاں چلے جاؤ اور واپس مت آنا ادھر آفیس میں مسٹر زاؤ بوس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جیانگ کے کمپیٹر سے بہت ساری پاور خرچ ہو رہی ہے وہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس پاور کو کہاں یوز کر رہا ہے اسے کمپنی کو بہت نقصان ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ہماری کمپنی کی پاور یوز کر رہا ہو یہ شکایت پر چوئی اسے چھپ کرا دیتی ہے کیونکہ اس نے بتا دیا تھا کہ جیانگ کا گیم پروجیکٹ پیرلل یونیورس پہ بیس ہے اس میں کام کرنے پہ پاور خرچ ہونا سمجھ دو آتی ہے چوئی کے بعد سنبھال لینے پر مسٹر گاؤ بی اسے پروجیکٹ کو اچھے سے دیکھ لینے کا بول کر بات ختم کر دیتا ہے جیانگ جو ساری باتیں سن چکا تھا وہ مدد کرنے پر چوئی کا ٹینکس کرتا ہے جیانگ کہتا ہے کہ میں لکی ہوں کہ میرے پاس تمہارے جیسی دوست ہے وہ بھی کہتی ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم بہت لکی ہو کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں اب اس پروجیکٹ کو آخری تک پہنچا اور کمال کر دو اس بات پہ دونوں ہس پڑتے ہیں ادھر ینگ جو کہ کافی افسر تھی وہ اپنے گھر کی بیلکنی میں بیٹھی ہوئی تھی جیانگ آ کر اسے فون پر معافی مانگتا ہے کہ وہ ڈینر کے بیچ میں ہے اسے چھوڑ کر آفیس چلا گیا ینگ ناراض تھی اس لئے بول دیتی ہے کہ مجھے بھی ضروری کام ہے میں فون رکھتی ہوں اس پر جیانگ اسے بولتا ہے کہ ذرا سر اٹھا کے دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں جو وہ اپنا سر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہے تو واقعی میں بلکل سامنے والی بلڈنگ میں جیانگ کھڑا تھا جسے دیکھ کر ینگ کو بہت حیرانی ہوتی ہے اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہوتی ہے وہ دوڑ کر سامنے والی بلڈنگ میں پہنچتی ہے اور جیانگ کو ڈھونڈ لیتی ہے ینگ بھاگ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتی ہیں کیونکہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ یہ دونے ایک دوسرے کی اتنا قریب ہیں جیانگ بھی بولتا ہے کہ میں تم سے کبھی دور گیا ہی نہیں تھا تبھی خوشی مناتے مناتے ینگ کی نظر زوان پر پڑتی ہے جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا ینگ اسے مارنے لگ جاتی ہے اور وہ مار کھا کر باہر آ جاتا ہے اور پھر بتا دیتا ہے کہ میں بہت دنوں سے جیانگ کے گھر پر ہی رہ رہا ہوں زوان بولتا ہے کہ شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ تم دونوں اکیلے رہ سکو یہ سنکا ینگ گسے میں اسے مارنے آتی ہے اور وہ آگے لگ کے بھاگنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے ینگ سے یہ بات چھپائی تھی کہ جیانگ کے گھر کا ایڈرس معلوم ہے خیر اب بعد میں رات کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے بیلکنی میں آنے لگتی ہیں اور اس بات پر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اگلے دن کمپنی میں ینگ اپنے بارے میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے اس کا کولیگ اسے اس بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے لکھنے کے لیے میں نے دس سال ویٹ کیا وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کچھ دیکھنے نہیں دیتی دراصل وہ ایک لسٹ تھی جو وہ کرنے کا سوچ رہی تھی جیانگ اپنی اوفیس میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جبکہ جوئے پوچھتی ہے کہ یہ ناشتہ کدھر سے لائے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے پڑوسی نے دیا وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے پڑوسی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو وہ بولتا ہے کہ دیکھنے میں اچھا نہ سہی لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہے وہ اس کی بات سن کر چلی جاتی ہے وہ جیانگ اینگ کا دیا ہوا ناشتہ کھاتا رہتا ہے کچھ ہی دیر میں اینگ اس سے میسج کرتی ہے کہ اپنی پروفائل پکچر بدلو وہ اینگ کی بھیجی ہوئی فوٹو لگا دیتا ہے بعد میں دونوں واق کرنے لگتے ہیں تو اینگ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں دیتا تو وہ اسے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ غصہ ہو کر جانے لگتی ہے تو وہ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر دونوں اینگ کی بنائی لسٹ والے ٹاسک پورے کرنے لگ جاتے ہیں یہاں ڈنگ جو کہ اینگ سے ملنے اپنے ساتھ بکس لے کر آیا تھا اسے جیانگ کے ساتھ جادے دیکھ کر اپسٹ ہو جاتا ہے بعد میں اینگ اسے پنک کلر کا آؤٹفٹ پہنا کر گیمز کے لانے لے آتی ہے جیانگ اسے کلا مشین میں سے سب سے بڑا والا سٹف ٹوئی نکال دیتا ہے اور اسی بھی شتونوں کلوز آ جاتے ہیں اب شرط کے مطابق وہ اپنے کپڑے بدلنے چلا جاتا ہے وہ اینگ کو ٹوائے لے کر کافی خوشی ہوتی ہے رات کو زمان اور مینگ کام ختم کر کے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ جیانگ اور ینگ کے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر بات اسی طرف چلی جاتی ہے کہ مینگ ہمیشہ بیسٹ بننے کے لئے کوشش کرتی رہتی ہے اس لئے وہ اپنے منگے ترکائی سے بھی مقابلہ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں چاہے میرے سامنے کوئی بھی ہو میں ہار مانے کو تیار نہیں ہوں اس پر وہ اسے گود لکھ ویش کرتا ہے اب گھر پر ینگ اور جیانگ ایک پزل سولف کر رہے ہوتے ہیں ینگ کہتی ہے کہ اتنا منتظار کے بعد تو میرے بوئی فرنڈ بنے ہو تو میں بہت ساری ویشز پوری کرنا چاہتی ہوں وہ کہتا ہے کہ ڈیٹ کے پہلے دن گھر میں بیٹھ کر پزل کون سولف کرتا ہے یسنگ کا ینگ کو یاد آتا ہے کہ سکول ٹائم میں اسے سکول بورٹ پر ڈرہ کرنے کا ٹاسک ملا تھا وہ وہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہاں کیا بنائے تب جیانگ وہاں مدد کرنے پہنچ گیا اور اس نے اکیلے ہی ون پیس کی ڈرائنگ بنا دی ینگ ڈرائنگ کی بہت تعریف کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ سب کریکٹرز ہماری طرح ہیں ینگ نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں لوفی بنتی کیونکہ وہ سب سے زیادہ بریلینٹ ہے جبکہ جیانگ نے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چوپر سمجھتا ہے کیونکہ اس کا بچپن بھی خراب تھا ماں باپ نے پرواہ نہیں کی اور لوفی سے ملنے سے پہلے کوئی دوست نہیں تھا لوفی نے ہی اسے احساس دلایا تھا کہ دوستوں کا صد کیسا محسوس ہوتا ہے اب اس پرانی یاد کو یاد کرتے جیانگ کہتا ہے کہ کس نے سوچا ہوگا کہ لوفی اور چوپر کی جوڑی بن جائے گی تب یہ لوگ لسٹ پر موجود آخری ٹاسک یعنی کس کو پورا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لیکن دونوں ہی بہت گھبرا رہے تھے اور ایک دوسرے کو دور ہٹا کر اکوٹ ہو جاتے ہیں تب دونوں کہتے ہیں کہ شاید ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اتنے سالوں کی دوستی کو ایک اور رشتے میں ڈالنا عجیب لگ رہا ہے اس بات پر دونوں ششمہ پہن کر قریب آنا ٹرائے کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہ پڑے لیکن اس بار بھی دونوں اکوٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اسے ٹک کر مار دیتی ہے یہ آئیڈیا بھی فلوپ ہو جانے پر یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے رہنے دو بس آج تم میرے گھر پر ہی رہ لو آج تاہیستہ ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی جس پر وہ بھی اسے ہاں کر دیتا ہے اگلے دن کمپنی میں مینگ اور کئی دونوں سینئرز کے سامنے اپنی اپنی سپیچز اور آئیڈیاز دیتے ہیں جیسے وہ فیصلہ ہونا تھا کہ دونوں میں سے پرموشن کسے ملے گی کائی اور مینگ دونوں اپنی اپنی باری میں سپیچ دیتے ہیں اور پھر انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ پرموٹ کون ہوگا اس بات کا فائنل ریزلٹ بات میں بتایا جائے گا کائی اس میٹنگ میں مینگ کو اپنے سے آگے فیل کر کے بہت نروس ہو رہا تھا جبکہ ادھر جیانگ اور ینگ اپنی ڈیٹ پر کسی اچھی جگہ آئے ہوئے تھے جیانگ اس کے لیے سنیکس لے کر آیا تھا جو وہ کھا رہی تھی اور کافی خوش لگ رہی تھی اس کے لپس پر کیچپ لگی ہوئی تھی اس لیے وہ اسے صاف کر دیتا ہے اس بات پر ینگ اور جیانگ دونوں شرماتے میں مسکرانے لگ جاتے ہیں وہ بھی بدلے میں اس کی گال پر کیس کر لیتی ہے جسے وہاں نشان پڑ جاتا ہے اور وہ ہز کر کہتی ہے کہ تم تو پاگل لگ رہے ہو رکھا ذرا مجھے یہ نشان صاف کر لینے دو وہاں کئی مینگ سے ملنے آتا ہے وہ پرموشن والے معاملے کی بات کہتا ہے کہ کیا مینگ کو پتہ چلا کہ پرموٹ کون ہوگا ایکشلی اسے ڈر تھا کہ مینگ جیت جائے گی اور وہ بات ہی کرتے ہوئے پتہ لگانا چاہ رہا تھا مگر مینگ اسے کہہ دیتی ہے کہ کسی افواب پر یقین مت کرنا ریزالٹ آنے پر ہمیں پتہ چل جائے گا لیکن کائی نے تو سوچ لیا تھا کہ بھلے ہی اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ مینگ سے نہیں ہارے گا اب اگلے دن مینگ کو آفیس آتی ہے تو سب کو لیکز اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں مینگ کو بھی مسٹر فینگ اپنی آفیس بلا کر وہ آڈیو ریکارڈنگ سناتے ہیں جو کہ کسی نے لیک کر دی تھی وہ ریکارڈنگ وہی تھی جو تونگ نے ریکارڈ کی تھی اور اس میں مینگ نے ایک سیپٹ کیا تھا کہ اس نے تونگ کی پرگننسی والی بات کمپنی سے چھپانے میں اس کی ہیلپ کی اس ریکارڈنگ کو مینگ کو بھی سنا کر مسٹر فینگ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اس کے مطابق تم نے تونگ کی پرگننسی والی بات چھپائی اور اسے کمپنی میں آنے دیا تو میں اپنے فیلنگ سے کے بجائے کمپنی کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا چاہیے تھا مینگ بتاتی ہے کہ مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی تھی کہ وہ پرگننٹ ہے لیکن یہ بات پتہ چلنے کے بعد بھی میں نے اس سے ہمدردی کی غلطی میری ہی تھی مسٹر فینگ کہتے ہیں کہ وقت بہت نازک ہے جس نے بھی یہ آوڈیو کمپنی میں ایمیل کر کے پھیلائی اس کا کوئی غلط مقصد ہی تھا تمہیں فسانے کے لیے مینگ کو اسی پل سمجھ جا جاتا ہے کہ یہ سب کائیکہ کیا دھرا ہے وہ ہرٹ بھی ہو جاتی ہے اس لیے وہ جب کائیکہ قریب سے گزرتی ہے تو اسے ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے بتا رہی ہو کہ وہ اس کی نظروں سے گیر چکا ہے اب وہ آفیس کے باہر آتی ہے تو یہاں اسے تونگ آواز دیکھ کر بلاتی ہے جو کہ اسے سے بات کرنے آئی تھی ادھر زوان کو بھی کولیکس سے پتا چل جاتا ہے کہ مینگ پر اس آوڈیو کے وجہ سے مشکل آن پڑی ہے اور اب اس کو پرموشن ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے گھر واپس آ کر زوان ان دونوں کو بھی بتاتا ہے کہ جو پرموشن کے خاطئے کائی نے ینگ کو دھوکہ دے دیا اور اب مینگ مشکل میں ہے اس پر ینگ بولتی ہے کہ فکر مت کرو ہمارے دوست مینگ اتنی کمزور نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی وہاں مینگ کو بھی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ تونگ نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اس نے وہ آوڈیو ریکارڈنگ صرف اپنے سیفٹی کے لیے کی لیکن کائی کو اس کا پتا چل گیا اور اس نے کسی طرح تونگ سے ریکارڈنگ لے لی حالانکہ وہ منع کر رہی تھی لیکن کائی نے زبردستے کر کے ریکارڈنگ نکلوائی تونگ نے اسے بتایا کہ کائی اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کا تیار ہے یہ سب یاد کر کے اسے اس دھوکے پر افسوس ہوتا ہے اور وہ کچھ کرنے کا سوچتی ہے اگلی دن میٹنگ میں کائی خوشی خوشی اپنی سپیش دے رہا تھا کیونکہ اس کا راستہ اب صاف تھا لیکن تب ہی مینگ وہاں آ کر وہ تونگ والے معاملے پر سب سے اپنی بات کہتی ہے کہ کمپنی میں ایچ ایر مینیجر کے ہوتے کمپنی کے انٹرسٹ کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا لیکن اتنے سال بعد مجھے سمجھ آئے کہ میں بہت بے رہم ہو گئی تھی کمپنی کے رولز میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ کورت کو پریگنٹ ہونے کی وجہ سے جوب سے نکال دیا جائے گا اور نہ ہی اسے یہ بات چھپانے پر مجبور ہونا چاہیے اس کی پریگننسی والی خبر کا سن کر میرا دل چاہا تھا کہ میں اسے کام میں چھوٹ تے دیا کروں شاید میں اس جوب کے لئے ٹھیک ہی نہیں ہوں اس لئے میں ریزائن کرنے آئی ہوں اس جوب کی وجہ سے میں نے اپنے اصول قربان کیے اور تو اور اپنا پیار بھی سب سے چھپایا لیکن آج میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اور کئی ایک سال سے بھی زیادہ ٹائم سے دون ریلیشنشپ میں تھے میں نے کمپنی میں وہ کیا جو مجھے ایچ ایر مینیجر ہونے کے ناتے نہیں کرنا چاہیے تھا اس لئے میں ریزائن کرنے جا رہی ہوں یہ سن کر کائی کے تو ہوش اٹھ جاتے ہیں مینگ اپنا کام کر کے وہاں سے جلی جاتی ہے اور کائی انہیں اپنی صفائیاں دینے کے کوشش کرنے لگ جاتا ہے بعد میں وہ مینگ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا تم نے جان بوچھ کے میں ساتھ ایسا کیا میں یہ سب ہمارے لئے ہی تو کر رہا تھا اس کی باتوں کا مینگ ایک ہی جواب دیتی ہے کہ ہمارے بھی سب ختم یہ بول کر وہ چلی جاتی ہے پھر جو وہ کمپنی کے باہر آتی ہے تو وہاں زوان اس سے پوچھتا ہے کہ انہیں جوب کی جھوڑ دی وہ کہتی ہے کہ فکر مت کرو میں کوئی اور جوب ڈھون لوں گی تم اس بارے میں جیانگ اور ینگ کو مت بتانا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ وعدہ لے کر وہ وہاں سے چل پڑتی ہے وہ تر جیانگ اور ینگ پاس پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ تب ہی جب دور بل بچتی ہے تو ینگ اسے دھکا مار کے دور پھینک دیتی ہے کہ کیا مینگ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں خود اسے فن کر کے پوچھ لوں گی زوان انہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا اس لئے بہانہ بنا دیتا ہے اور ڈمپلنگز بنانے کچھن میں چلا جاتا ہے وہ دونوں سے دیکھ کر کافی حیران تھے تب پرانا ٹائم دکھا جاتا ہے مینگ اور زوان ییفے اس کی گرانما کے سٹال کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ییفے ینگ کے ساتھ مل کر دادی کو ہوسپٹر چیک اپ کروانے لے گئی تھی تب ہی شوپ میں ایک لڑکا آ کر مینگ اور زوان سے بتتمیزی کرنے لگتا ہے اور ان سے ییفے کے بارے میں پوچھتا ہے یہ لوگ اسے کچھ نہیں بتاتے اور وہاں سے چپ چپ چلے جانے کا کہتے ہیں وہ لڑکا فلحال تو چلا جاتا ہے اور راستے میں بیٹھ کر ییفے کا ویٹ کرنے لگتا ہے ییفے ینگ اور دادی وہاں آتے ہیں تو وہ لڑکا ییفے کو پہچان لیتا ہے اور آ کر اسے بتتمیزی سے بات کہتا ہے اور گیتا ہے کہ تمہاری ماں جس آدمی کے ساتھ بھاگی ہے وہ میری بہن کا حزبند تھا اب میں تم لوگوں سے اس کا بدلہ لینے آیا ہوں دیکھنا اب میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کہتا ہوں یہ کہہ کر وہ لڑکا انٹرنیٹ کیفے میں اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر بدلے کے طور پر ییفے کی اسٹال کو گرانے کی سازش کرنے لگتا ہے خوش قسمتی سے جیانگ بھی یہاں موجود تھا جو یہ سب سن لیتا ہے اور آ کر باقی سب کو اس بارے میں بتا دیتا ہے یہ سب سن کر سب لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت چھوکا دھیان رکھے گا اور جیسے ہی وہ لڑکا کچھ کرنے لگے تو وہ باقی سب کو مدد کے لیے بلائے گا اب رات گے کئی منگ کے گھر نشے کی حالت میں آتا ہے وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی تو ہیں پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ترقی کرے اور کون نہیں اس لیے ابھی بوس کو کال کرو اور دن کے وقت ہونے والی باتوں پر معافی مانگو اور مزید اچھی باتیں کہنے میں میری ہیلپ کرو منگ بہت گصے میں تھی اور سمجھ چکی تھی کہ کائی کی ہر بات صرف ایک دھوکہ ہے اس لیے وہ اس کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے اس پر کائی اسے بتتمیزی کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر منگ اسے یہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے لیکن کائی انکار کرتا ہے اور بتتمیزی کیا جاتا ہے منگ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو غلط ہے اس لیے وہ خود ہی گھر سے جانے لگتی ہے جس پر کائی اسے بالوں سے پکڑ کر واپس لے آتا ہے اور اسے مارنے لگ جاتا ہے تب ہی اسی دوران ینگ منگ کو کالز کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے کوئی رپلائی نہیں ملتا اگلے دن زوان جب منگ کو آفیس میں نہیں دیکھتا تو فوراں سے ینگو جیانگ کو کونٹیکٹ کرتا ہے اور پھر یہ منگ کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں کافی دے تک دروازے کو نو کرنے کے بعد کوئی بھی جواب نہیں ملتا پھر آخر کار منگ آ کر دور کھول دیتی ہے اس کے چہرے اور پوری بوڈی پر بہت ساری چوٹوں کی نشان تھے یہ دیکھ کر سب کو بہت برا لگتا ہے اور زوان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے لوگ کمپنی جا کر کائی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے سکول کے ٹائم ہی پھر اس کی دادی کو ان گنڈوں سے بچایا تھا اب کمپنی پہنچ کر جیانگ اور زوان کائی کی ہاتھ پکڑتے ہیں اور رینگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کائی کو مارنے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مینگ وہاں آتی ہے اور ان سے رکنے کا کہتی ہے اور پھر اپنی انگیجمنٹ رنگ پھینک کر ان کے ساتھ مل کر کائی کی پٹائی کر دیتی ہے اس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے جہاں انہیں وہ ٹائم یاد آتا ہے جب سٹول کی حفاظت کرتے ہیں انہوں نے ان گنڈوں کو اتنا مارا تھا کہ انہیں جیل بیج دیا گیا تھا یہ ان کا جیل جانے کا پہلا ایکسپیرینس تھا اور بچپن کی طرح آج بھی انہیں جیل جانے پر کوئی بچتاوا نہیں کیونکہ یہ سب دوستی کی خاتے تھا اب جیل سے واپس آنے کے بعد مینگ ینگ کے کندے پر سر رکھ کر بہت روحتی ہے اور اپنا دل ہلکہ کرنے لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں کافی فنی باتیں بھی کرتی ہیں اور سب اولا کر پہلے کی طرح دوست بن جاتی ہیں اب اگلے دن ینگ دنگی کے لیے ایک ریڈنگ کلب اورگنائز کرتی ہے دنگ کیونکہ اچھے موڈ میں نہیں تھا اور اس کا کونفیڈنس بھی کافی لو تھا اس لیے ینگ اسے ٹیکسٹ کرتی ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ کلب میں پارٹی سپیٹ کر لے گا اور موون کر جائے گا دنگی اس وقت دریا کے کنارے کھڑا تھا اور پانی کی لہنوں کو بڑے گھوڑ سے دیکھ رہا تھا اسے یہ دنیا ایسے فیل ہو رہی تھی جیسے ابھی کچھ باقی بچا ہی نہیں بھلے ہی ڈنگ ینگ کے میسیجز کو کم ہی ریپلائے دیتا تھا لیکن پھر بھی وہ بک کلب آ جاتا ہے وہ وہاں مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کے نوولز پڑھ رہے تھے اور اس کے ورڈز کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان ورڈز نے انہیں زندگی کو دیکھنے کا نیا ڈھنگ دیا ہے لوگوں کی یہ باتیں ڈنگ کے لیے بہت قیمتی تھی اور انہوں نے اسے ایک نئی ہمت دی بک کلب کے ختم ہونے کے بعد ڈنگ ینگ سے کہتا ہے کہ اب میں بیمار نہیں ہوں اور مجھے تمہاری مدد کے ضرورت نہیں میں نے بکٹ لسٹ والی بات مزاک میں کہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سیریس ہو جاؤگی اور مزاک میں بھداشت نہیں کر پاؤگی یہ سنگا ینگ کو کافی عجیب لگتا ہے وہ فرسٹریٹ ہو کر ڈنگ سے کہتی ہے کہ تم بہت بورنگ ہو جب بک کلب ختم ہوتا ہے تو ینگ ڈنگ کے بٹاؤں میں بہت سارا بدلاو فیل کرتی ہے وہ رات کو جیانگ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ڈنگ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور جیانگ سے بھی ڈنگ کی عجیب بٹاؤں کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ڈنگ آم تھوٹ وہ مجھ سے چڑھ کر بات کرتا ہے اور غصہ دلانے والی حرکتیں بھی لیکن آج کل وہ بہت شاند اور چپسا ہو گیا ہے میں بس امید کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو اگلے دن آفیس میں ینگ کو اس کی کولیگ ڈنگ کے بارے میں نیگٹیو باتیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ڈنگ پر خودگرز ہونے اور اپنے ہی دوستوں کو مارنے کے عزام لگا رہے ہیں یہ باتیں تھی تو بکواس لیکن پھر بھی یہ باتیں تیزی سے ہر طرف پھیل رہی تھی یہ سب سنکا ینگ بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ لائبریڈی آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈنگ نے اپنی بکس یہاں ڈونیٹ کر دی ہیں ینگ ان بکس کو دیکھتی ہے تو اسے فوراں سے سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے ینگ ڈنگ کو کول کرتی ہے ڈنگ اس کی آخری کول اٹھاتا ہے اور اسے اکیلہ چھوڑ دینے کا کہتا ہے ینگ کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ سے اپنی لوکیشن نہیں بتاتا یہ سنکا ینگ بہت گھورا جاتی ہے تب ہی وہ ڈنگ کے بیگراؤنڈ میں پانی کی لہروں کی آواز سن کر سمجھ جاتی ہے کہ ڈنگ بیچ کے آس پاس ہے ینگ کول بن کرتی ہے وہ جلدی سے بیچ کی طرف پھاگتی ہے لیکن تب تک تو ڈنگ اور ریڈی اپنا کوٹ اتار کر پیچ کی طرف پھر چکا تھا ینگ بھاگ کر واپس آتی ہے اور ڈنگ کا نام پکار کر گھنٹوں سے وہاں ڈھونڈتی رہتی ہے دوسری طرف چوئی کی ذریعے جیانگ کو پتا چلتا ہے کہ ڈنگ نے بھی ایک جہداد کے وکیل کو ہائر کیا ہے جس سے کوپی رائٹ کے معاملے کو دیکھا جائے گا اور فیونرل کے ارینجمنٹس بھی کیے جائیں گے یہ سنکا جیانگ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ڈنگ شاید اپنی زندگی ختم کرنے کا من بنا چکا ہے اسے خیال آتا ہے کہ ڈنگ بھی اس کے لئے بہت پریشان تھی اس لئے وہ ڈنگ کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے اور آخر کار بیچ پر آ جاتا ہے اس پر یہ دونوں ڈنگ کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اب خوش قسمتی سے ڈنگ نے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مرے ہوئے دوستوں کے بارے میں سوچا اور خیالوں ہی خیالوں میں ان سے باتیں کی تب اسے ریالائز ہوا کہ دنیا میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے اور بہت سارے لوگ آج بھی ان کی کتابوں اور باتوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اس لئے اس نے زندگی کو ایک اور موقع دینے کا سوچا اب وہ ینگزی اور جیانگ کو موت کے بارے میں اپنے خیالات بتاتا ہے اور یہ دونوں بڑے سکون سے اس کی باتیں سنتے ہیں جیسے کہ اس کا کہنا کہ کبھی زندگی بورنگ ہوتی ہے اور کبھی فل آف سرپرائز ابھی خراب چل رہی ہے تو کوئی بات نہیں خوشی کے پل بھی ضرور آئیں گے خیر ابھی کے لئے وہ تینوں بیچ کے اس تھنڈی اور سکون بھری شام کو انجوائے کرتے ہیں رات کو تینوں ایک ساتھ ڈینر کرتے ہیں اور پرانی باتیں کرنے لگتے ہیں ینگ مینشن کرتی ہے کہ جب وہ ہائی سکول میں تھی تو ڈنگ کے ریپلائی نے اسے بہت موٹیویٹ کیا تھا ڈنگ پھر سے کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تو کبھی ریڈرز کو ریپلائی ہی نہیں دیا یا سنکا ینگ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے تو تمہارے نام سے لیٹر بھی ملا تھا جسے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور اس نے تو مجھے لمبے عرصے تک مصیبتوں سے لڑنے کی طاقت بھی دی اس ساری کنفیوین میں ینگ جیانگ کی طرف دیکھتی ہے جو چھپ کر کے سمائل کر رہا تھا مگر کچھ بول نہیں رہا تھا اسے اس طرح مسکراتے دیکھ کر ینگ سمجھ آتی ہے کہ جیانگ ہی کا کام تھا مجھے خوش کرنے کے لئے یہی ڈنگ کے نام سے مجھے لپلائی دے تھا اور بعد میں کھانا کھانے کے بعد ینگ اور جیانگ ساتھ میں گھر واپس آتے ہیں راستے میں ینگ اپنے بچپن کا ٹائم یاد کرنے لگتی ہے جب وہ لوگ بچپن میں ہائیڈنٹ سیکھئر رہے تھے ینگ چھپنے کے لئے ایک فیکٹری میں چلی گئی جو کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بند ہو گئی وہ ینگ اندر لوگ ہو گئی تھی ینگ نے سب کو آوازیں دی لیکن کوئی نہیں آیا اسے لگا کہ اب وہ کے لئے یہاں رات بٹائے گی لیکن تب ہی جیانگ آ گیا اسے حوصلہ دی اور صبح تک اس کے ساتھ رہا جب تک فیکٹری کھل نہیں گئی ینگ یہ یاد کر کے کہتی ہے کہ ایسی کتنی ہی خوبصورتی آدیں ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی اور مجھے ہمت دیں گی اگلے دن جیانگ کو اپنے بارے میں اوفیس میں کچھ افواہیں پھیلتی فیل ہوتی ہیں جو کہ تیزی سے آگ کی طرح پھیل رہی تھی وہ سب حالات دیکھ کر جیانگ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کی سٹاف میٹنگ میں یہ اس بارے میں بات کرے گا اب جب اس بارے میں بات ہوتی ہے تو اس کے بوسوس سے پوچھتے ہیں کہ اس گیم کو بنانے کی پیچھے تمہارا مقصد کیا تھا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو اس پر جیانگ جواب دیتا ہے کہ اس گیم کو بنانے کی پیچھے کا مقصد میری دوست ہے مینگ کو زوان ریلیکس کروانے کیلئے ایک جگہ لے جاتا ہے یہاں ایک دیوار پر پینٹنگ بنی ہوئی تھی زوان مینگ کو پینٹنگ بوٹلز دے کر اس پر پینٹ کرنے کا کہتا ہے تاکہ مینگ اچھا فیل کرے مینگ اس کی بات مان کر پینٹ اٹھا کر بچوں کی طرح پینٹ کرنے لگتی ہے اسے بہت اچھا فیل بھی ہوتا ہے مینگ ترہ ترہ کی پینٹس کی کلرز اٹھا کر پینٹ کرتی رہتی ہے جسے دیکھا زوان بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اسی طرح انہیں ایک چیک سنائی دیتی ہے جس انسان کی تھی جس نے پہلے سے ہی دیوار پر پینٹنگ بنا رکھی تھی وہ گسیب ان کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے جس پر زوان مینگ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب شام کو ینگ جیانگ مینگ اور زوان ساتھ میں ڈینر کہتے ہیں سب کو زندگی دوبارہ راستے پر لگ رہی تھی بھلے ہی مینگ ریزائن کر چکی تھی لیکن اسے اپنے فیصلے پر پچتاوا نہیں تھا اب مینگ پہلے کی طرح کی زندگی نہیں چاہتی تھی جبکہ زوان جس نے اپنی موم کی کہنے پر میڈیکل کی فیلڈ اپنائی اور سب سے اچھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دی اور ڈگری حاصل کی اب جان چکا تھا کہ یہ وہ سب نہیں ہے جو اسے اپنی زندگی میں چاہیے تھا اب ڈینر کے بعد یونگ ہمیشہ کی طرح ییفے کو ٹیکسٹ کرتی ہے اسے ساری کرنٹ سیچویشن بتاتی ہے اور بوچھتی ہے کہ وہ کب واپس آ کر ان سے ملنے والی ہے اب جیسے ہی یونگ ایمیل بھیجتی ہے تو اچانک سے ایمیل کا نوٹیفیکیشن جیانگ کے فون پہ آتا ہے یہ بات یونگ کو بہت عجیب لگی کہ ییفے کا ایمیل اڈریس جیانگ کے فون پر کیا کر رہا ہے تب ہی جیانگ واپس آ کر ان سے فون لے لیتا ہے جو وہ یہاں چھوڑ گیا تھا جیانگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ییفے سے کونٹیکٹ کیا تھا جیانگ فوراں سے ڈینائے کر دیتا ہے جیانگ کا ایسا انکار سے ان کا یینگ کو سمجھا جاتا ہے کہ کچھ تو عجیب ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جیانگ کے پاس ڈائریکٹل جا کر پوچھ لیتی ہے کہ اصل بات کیا ہے تم نے ییفے کے ایڈریس اپنے پاس کیوں رکھا جیانگ فوراں سے کہتا ہے کہ یہ سب میں نے تمہیں جاننے کے لیے کیا تھا میرا تمہارے گھر کے سامنے والے گھر میں رہنا اور ییفے کا ایمیل ہیک کرنا صرف تمہارے پاس رہنے اور تمہیں اچھے سے جاننے کے لیے تھا کیونکہ جیانگ سوفٹ ویئر ماسٹر ہے تو اس کے لیے ییفے کا ایمیل ہیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کیسے جیانگ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ وہ بلا وجہ بور فیل کرنے لگا اور ییفے کا ایمیل ہیک کر لیا اس لیے یینگ جیانگ سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے یہ دیکھا جیانگ اگلے دن گوان کو کال کرتا ہے اور اسے ساری بات بتا کر مدد کرنے کو کہتا ہے گوان اس کی ہیلپ کرنے کے لیے فوراں سے مان جاتا ہے اور یہ معاملہ انہیں ہائی سکول کا وہ ٹائم یاد کروا دیتا ہے جب ینگ اولمپکس کو ویلگم کرنے کے لیے ایک ڈراما تیار کرتی ہے یہ چھے دوست مل کر بہت محنت کرتے ہیں سب لوگ اس ڈراما کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے اور بہت خوشی سے اس میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن تب ہی ایک اہم انٹرویو آ جاتا ہے جو کہ ییفے کو دینا تھا یہ سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ پرفومنس کے دن سب لوگ ایک ساتھ پرفوم کب کریں گے آخر کر پرفومنس کا دن آ ہی جاتا ہے سب لوگ ییفے کے آنے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں جو کہ اپنا ڈانس انٹرویو دینے گئی ہوئی تھی تب ہی اسے اپنے دوستوں کا خیال آتا ہے اور وہ اس وقت فیصلہ کرتی ہے کہ میری زندگی میں بہت سارے معاملے ہیں جنہیں مجھے سلجھانا ہے اس لیے مجھے اچھا فیصلہ لینا ہوگا دوسری تب پرفومنس کی بھاری آ چکی تھی سب کو سٹیج پر بلایا جا رہا تھا لیکن ییفے ابھی تک نہیں پہنچی اس لیے یہ لوگ سٹیج پر نہیں جا پا رہے تھے تب ہی جانگ اکیلہ سٹیج پر جا کر گانا گانے لگتا ہے جیسے سب لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس کے لیے کلیپنگ بھی ہوتی ہے اب گانا ختم ہوتے تک ییفے اپنا اتنا امپورٹنٹ اوڈیشن چھوڑ کر اپنے دوستوں کے پاس آ جاتی ہے یہ لوگوں پورے ہو گئے تھے اس لیے ایک ساتھ سٹیج پر آ جاتے ہیں کو دیکھتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے مسٹر لینبین کو دھوننے میں ان کی ہیلپ کرنے کا کہا تھا اس لیے وہ چھپکے اس نے مسٹر لینبین کا پیچھا کرنے لگتا ہے جاہاں نینگ مسٹر لینبین کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن وہ اچانک سے اس کی نظروں سے دور ہو جاتے ہیں دوسری طرف زوان کے کولیش کا ٹوم میں دن قبول کر لیتا ہے کہ اس نے ہی زوان کے تھیسس چورائے تھے وہ جا کر دپارٹمنٹ لیڈر سے بھی معافی مانگ لیتا ہے اور ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ زوان تو بے قصور ہے یہ سب سن کر دین زوان کو یہاں رہنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور اس کا اس کا ریوارڈ بھی دے دیتے ہیں جو وہ ڈیزرو کہتا تھا لیکن اب زوان کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ واپس آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا اس کی موم بھی یہاں آ کر اسے یہاں رہنے کا کہتے ہیں لیکن زوان اب اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا تھا اور ڈکٹر بننے کے بجائے سائنس ریسرچ پر کام کرنا چاہتا نہ کہ یونیورسٹی رہ کر باقی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا اب ینگ کا تیسواں برثڑے آ جاتا ہے سب لوگ اس کے برثڑے کو سیلیبریٹ کرنے آتے ہیں سوائی ایفے کے یونگ کہتے ہیں کہ ہر سال میری برثڑے کے موقع پر چاہے ایفے جہاں کہیں بھی ہو وہ ہمیشہ میرے برثڑے پر آتی ہے لیکن اس پار وہ میرے برثڑے پر نہیں آئی یہ سن کر باقی سب بھی دکھے ہو جاتے ہیں لیکن ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوگ یونگ سے اس کے برثڑے کی سیلیبریشن کا وینیو پوچھتے ہیں اسے یاد آتا ہے کہ اٹھارویں برثڑے پر یہ لوگ کلب گئے تھے اس لیے وہ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے پھر سے کلب جانے کا کہتی ہے یہاں کچھ تیر کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ جیانگ کچھ پریشان سا نظر آ رہا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے برثڑے ویش کر کے کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں ہمارے دن میں کوئی سیکرٹس نہ رہیں یہ کہہ کر وہ یونگ کو ایک برثڑے گفت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یونگ نے یہ تمہیں دینے کو کہا ہے کیونکہ وہ خود یہاں نہیں آ پائی یونگ کو یہ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ جب ایفے اور یہ اٹھارہ سال کی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دونوں یونگ کے تیس میں بٹھڑے پر اس فیورٹ سنگر کے کونسرٹ پر جائیں گی یہ یاد آنے پر یونگ سمجھ آتی ہے کہ گفت ایفے کی طرف سے نہیں اس لیے وہ غصے سے جیانگ سے کہتی ہے کہ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم کوشش کرو گے کہ آئندہ سے تمہارے اور میرے دن میں کوئی سیکرٹس نہ رہیں لیں گے تم نے پھر سے میرے سے جھوٹ بولا یہ سنگر جیانگ کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی پریشان ہو جاتے ہیں ان سب کو دیکھ کر یینگ سمجھ آتی ہے کہ کچھ گر بڑھ ہے تب ہی اسے ڈنگ کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ اس نے مسٹر لین بین کا گھر ڈھونڈ لیا یہ سنگر کا یینگ اس کے ساتھ مسٹر لین بین سے ملنے چلی جاتی ہے واکر ان سے کہتی ہے کہ آپ ایفے کو اس طرح چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے آپ کو بتا بھی ہے کہ آپ نے اسے کتنی تکلیف تھی بلے ہی وہ ابھی ایب روڈ ہے لیکن ایک دن تو اس نے گھر واپس آنا ہی ہے اس لئے اب چلیں اور اس سے ملنے کی تیاری کریں یہ سب سنگر مسٹر لین بین یینگ کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا یینگ حیرانگی سے کہتی ہے کہ کیا مجھے کیا نہیں پتا یہ سنگر مسٹر لین بین اپنے کمرے کا ایک پردہ ہٹاتے ہیں جہاں ییفے کی میموریل فوٹو پڑی ہوئی نظر آتی ہے مطلب ییفے کی ڈیتھ ہو چکی تھی یہ دیکھ کر یینگ کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ وہاں سے باہر بھاگ کر روڈ پر چلی آتی ہے جہاں کراؤڈ میں وہ ییفے کو دیکھتی ہے اور اس کا پیچھا کرتی ہے تو ییفے ایک بیلڈنگ میں جا کر وہاں سے کود جاتی ہے یا اسے نیچے گیتا ہوا دیکھتی ہے تو خود بھی روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں جیانگ آ جاتا ہے اور اسے اٹھا کر گھر لے آتا ہے اگلے دن یینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ڈنگ کے ساتھ میسٹر لین بین سے ملنے گئی ڈنگ بعد میں جیانگ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا اس لیے بتاؤ کہ سچ کیا ہے اس پر جیانگ اسے اس سال کی کہانی سناتا ہے جب یہ سب ہوا تھا اس سال جیانگ اپنے پرنٹس کے ساتھ یوکے چلا گیا جس پر یینگ اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی اور اسے ہمیشہ یاد کرتی رہتی جیانگ کوئی اس بات کا اندازہ تھا اس لیے اسے ریپلائے نہیں دے رہا تھا تاکہ یینگ اس کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دے حالانکہ جیانگ خود بھی یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا اس سب کے جلتے ییفے یینگ کو کمپنی دیا کرتی انہی دنوں میں اس کے ایگزیمز کے ریزولٹس بھی آنے والے تھے سب کا بہت اچھا ریزولٹ آ جاتا ہے گوان اور ییفے کو ایک ہی یونی میں ایڈمیشن مل گیا تھا وہ لوگ اس بات پر بھی کافی خوش تھے بعد میں وہ لوگ پاک میں جاتے ہیں جہاں گوان ییفے سے اپنے فیلنگز کا کنفیشن کرتا ہے اور اسے ایک ہیئرپن گفٹ کرتا ہے جو اس نے خاص اسی دن کے لیے بچا کر رکھی تھی وہ دونوں کافی خوش تھے کہ وہ اپنی آگے کی اسٹرونٹ لائف بھی ساتھ میں گزارنے والے ہیں لیکن ان کی خوشی کو یہاں نظر لگ جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کو ساتھ میں ییفے کا لبر جو کہ ایک گینگسٹر تھا دیکھ لیتا ہے وہ راستے میں کھڑا ان کے آنے کا ویٹ کرنے لگتا ہے جب ییفے یہاں آتی ہے تو وہ ییفے کو اس کے ریڈ کی گھڑی دکھا کر کہتا ہے کہ اسے اس کے ریڈ سے ملوا سکتا ہے یہ سنکہ ییفے اس کے ساتھ اپنے ریڈ سے ملنے چلی گئی لیکن وہ اسے ایک بار میں لے آتا ہے جہاں وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے دوست وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو یا بھی تمہارا خود کا باپ تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہے جو میں دے سکتا ہوں اس لئے میرے پاس آجاؤ میں تمہیں ایک اچھی لائف دوں گا وہ تمہیں پہلے کی طرح ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا اس کے اتنا کہنے پر ہمیں ایک فلیش پیک دکھا جاتا ہے جب وہ اور اس کا ساتھی ییفے کی اموم کی شوپ پر لوٹ مار کرنے گئے تھے وہاں کچھ سیونگز رکھی ہوئی تھی جو کہ ییفے کی ٹویشن فی تھی جب ییفے اور اس کی اموم اسے بتاتی ہے کہ یہ پیسے ٹویشن فی کے لیے ہے تو دعوے وہ پیسے واپس رکھ دیتا ہے اور اسے ییفے اسی دن سے پسند آ جاتی ہے اور وہ روزانہ ییفے کی سکول کے باہر کھڑا رہتا تھا ان دنوں کیونکہ ییفے کے ریٹیں بہت سارے لوگ ان سے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے اس لئے اکثر لوگ ییفے کو ٹنگ کیا کرتے ایسے ہی ایک دن ییفے کو راستے میں کچھ لوگ آ کر ٹنگ کرنے لگے اور اس کے ریٹ کا پوچھ رہے تھے یہاں دعوے نے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ییفے کو ٹنگ کر رہے ہیں تو اس نے جا کر ان کی پٹائی کر دی جس کے بعد اس کو جیل ہو گئی اب سزا کٹنے کے بعد یہ سب سے پہلے ییفے سے ہی ملنے آیا تھا لیکن اس نے ییفے کو گوان کے ساتھ دیکھ لیا اور سوچنے لگ کہ اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا اور پریزنٹ ٹائم میں دعوی ییفے کی ڈرنک میں ڈرگ ملا کر اسے پلا دیتا ہے جسے ییفے بے ہوش ہو جاتی ہے اگلے دن رات کو یہ سب لوگ پارٹی کرنے کے لیے ایک جگہ باہر چلے جاتے ہیں ییفے کل والی بات پر بہت پریشان تھی لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی پارٹی ختم ہونے کے بعد ہون سب کے سامنے ییفے کو پرپوز کر دیتا ہے اس کے پرپوزل کا جواب دینے کے لیے جب ییفے کو مائک دیا جاتا ہے تو اس کے مائن میں صرف کل والی باتیں ہی گھومے جا رہی تھی اس لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتی اور اس کے ہاتھوں سے مائک گیر جاتا ہے تو تب ہی ان کا ایک دوست اپنے فون پر ییفے اور دعوے کی فوٹوز دکھانے لگ جاتا ہے ییفے کا جب ڈرگ والی رنگ پر لائی گئی تھی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گیر گئی تھی اور پھر اس کی آنکھ سیدھا اگلے ہوتل والے روم میں کھولی اور وہ بہت پریشان تھی لیکن دعوے کا کہنا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا جو کہ ییفے کو جھوٹ لگ رہا تھا خیر یہ بچ کر واپس تو آ گئی لیکن ابھی اس کے مائن میں صرف وہی سب چل رہا تھا اب جب باقی سب کو یہ بات پتا چلتی ہے تو ینگ ییفے کو گلے لگا لیتی ہے جبکہ گوان دعوے سے بدلہ لینے کے لئے اس کے اڈے پر شلا جاتا ہے اور جا کر ان سے لڑنے لگتا ہے لیکن اکیلا ہونے کے وجہ سے گوان ان کے قابو میں آ جاتا ہے اور وہ لوگ اسے بھاند کر رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کر ییفے دعوے سے کہتی ہے کہ گوان کو چھوڑ دو تو میں مجھ سے بات کرنی ہے تو میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں ییفے کی اس بات پر دعوے گوان کو چھوڑ دیتا ہے وہ ییفے کو گاڑی میں لے کر دور بات کرنے چلا جاتا ہے دعوے کہتا ہے کہ اس لڑکے میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں تو مجھ سے چھوڑ دو اور میرے پاس چلی آؤ جب ییفے اس کی بات ماننے سے منع کر دیتی ہے تو دعوے اس کے سن زبدستی کر دیتا ہے ییفے روتے ہوئی یینگ کے پاس آتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے یینگ اسے پولیس کے پاس جا کر سب بتانے کے لئے کہتی ہے لیکن ییفے ایسا کرنے سے اسے روک دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات باہر نکلے آج کی رات وہ یینگ کے ساتھ ہی گزارتی ہے اگلی صبح اسے کسی اپنے کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی وہ یینگ کے ساتھ اپنی موم سے ملنے چلی جاتی ہے جو کہ اس کے ڈیٹ کے جانے کے بعد دوسری شادی کر چکی تھی اور اپنی نئی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی ییفے جب اپنی موم کے پاس جاتی ہے تو اس کی موم اس کے ساتھ بہت روٹ برطاؤ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دوبارہ مجھ سے ملنے نہ آنا یہ بات ییفے کو اندر سے توڑ دیتی ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا وہ یینگ کو بہانے سے چپس لینے بھیج دیتی ہے اور پیچھے سے خود بلڈنگ سے کوت کر اپنی جاننے لیتی ہے یینگ جب چپس لے کر واپس آئی تو وہ ییفے کو اس طرح خون میں لطپت دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے بعد میں جب یینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا اور اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ ییفے کے ساتھ کیا ہوا یینگ کے ڈیٹ کیوں کہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھے اس لئے وہ یینگ کی کنڈیشن کو سمجھ جاتے ہیں اور باقیوں سے یینگ کو کچھ بھی بتانے سے منا کر دیتے ہیں بس اسے اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ییفے دوسرے شہر کے ایک ڈانس سکول میں ڈانس سیکھنے چلی گئی ادھر گوان جا کر دعوے کو رہنٹا ہے اور اسے بہت مارتا ہے یہاں تک کہ پولیس بھی آ جاتی ہے وہ دونوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے گوان کو بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ دعوے کو ییفے کا گناہگار پاک پولیس سزا دے دیتی ہے دوسری طرف جیانگ کو جب اس بارے میں سب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی واپس آنے کی تیاری پکڑ لیتا ہے گھر میں سب لوگ ییفے کے فیونرل پر جانے لگتے ہیں لیکن یینگ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے یینگ گھر میں بیٹی ییفے کو میسج کیا جاتی ہے کیونکہ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ ییفے کے ساتھ کیا ہوا ہے اب فائنلی رات کو جیانگ وہاں آتا ہے یینگ اسے اچانک دیکھ کر شوق ہو گئی تھی اور رہتے ہوئے بتانے لگ جاتی ہے کہ اس نے اسے کتنا مس کیا اب کچھ دن کے بعد یینگ کو پتہ چلتا ہے کہ جس بینڈ کے ساتھ ییفے پرفارم کرنا چاہتی تھی وہ پرفارم کرنے والا ہے اس لئے وہ سب سے کہتی ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے وہ ییفے کو سرپرائز دینا چاہیے سب لوگ اسے سچ بتانا چاہتے تھے لیکن اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہو پاتی اور وہ لوگ اس کے سییفے کی پرفارمس دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو وہاں گرلز کا ایک بینڈ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے یینگ ان میں سییفے کو پرفارم کرتا وہ دیکھنے لگتی ہے اور اس کے ڈانس کی تعریفیں گھتی رہتی ہے پرفارمس کے بعد وہ بیک سٹیج جا کر اور اس بینڈ کی لڑکی سے ییفے کے بارے میں پوچھتی ہے وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کا نام بھی میں نے پہلی بار سنا ہے یہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں یہ سنکا یینگ کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہ خود جا کر ییفے کو ڈھوننے لگ جاتی ہے سب لوگ یینگ کو اس طرح دیکھ کر کافی پریشان ہو رہے تھے تب ہی جیانگ آگے آ کر اسے بتاتا ہے کہ ییفے ہمیں پہلے سے ہی چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اب ہم صرف پانچ ہی بچے ہیں یہ سنکا یینگ بہت زیادہ صدمے میں چلی جاتی ہے اور اس بات سے انکار کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی ہے اگلے دن جب یینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پھر سے کچھ بھی یار نہیں تھا اور وہ سب سے کہنے لگ جاتی ہے کہ کل اس نے یہ فقی پرفومنس کو بہت انجوائے کیا اور بعد میں اس کے ساتھ مل کر بہت ساری باتیں کی یہ سنکر اس کے پیرنٹس اور باقی سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں میو اور زوان اپنے اپنے کالیجز میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور پچھلے کچھ ٹائم میں جو کچھ ہوا اسے یاد کر کے دکھی ہو رہے تھے منگیو بھی بہت دکھی تھی اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمیں اپنے بڑے ہونے کا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے کیا کیا نہیں سوچ رکھا تھا ہم نے کہ ہم فیوچر میں یہ کریں گے اور وہ کریں گے لیکن ابھی دیکھو فیوچر بلکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا تھا زوان نے اسے حوصلہ دیتا اور کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی اس لیے کچھ دے تک ویٹ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا دوسری طرف گوان بھی اپنے کالیج آنے کے لیے کوئی سامان پیک کرتا ہے وہ سب دوست ییفے کی دادی کی شوپ پر ملنے چلے آتے ہیں کینگ ابھی اپنے دماغ کی ٹھیک حالت میں نہیں تھی جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ بہت ساری باتیں بھولنے لگ گئی تھی سب کو اندازہ تھا کہ وہ ییفے کی ڈیت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اس لیے جیانگ اس کو کچھ ٹائم دینے کے لیے ییفے کے نام سے ایمیل ریجسٹر کر لیتا ہے اور اسے روزانے ییفے بن کر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سب دوست ییفے کی دادی کو بائے بولنے آتے ہیں تو دادی سب کو گفٹس دیتی ہیں ینگ یہ سب دیکھ کر سوچتے ہیں کہ دادی نے ہم پر اتنا خرچہ کر دیا پتہ نہیں ان کے بس ییفے کی ٹوشن فی کے لیے کچھ بچا بھی ہے یا نہیں وہ دادی سے کہتی ہے کہ اپنی ییفے کے لیے کچھ بچایا ہے بھی یا نہیں اس کے بعد سنکر دادی روتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں نے اپنی پیاری پوتی کے لیے بہت کچھ بچا کر رکھا ہے یہ سنکر ینگ خوش ہو جاتی ہے اب ینگ گھر آتی ہے اور اس کی موم بھی اس کے کالش کے لیے کوئی سامان پیک کر رہی ہوتی ہے جب ینگ اپنے پیرنٹس کو اس طرح اپنا سامان لوڈ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے اپنا گھر اور جھیانگ دونوں کی بہت یاد آتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیسے ان سب دوستوں نے ایک ساتھ کالی جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آج سب اکیلے کے لیے اپنے اپنے کالی جا رہے ہیں یہ سب سوچ کہ ینگ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور جھیانگ کے دیوے گلوب سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ میں نے سمر وکیشن میں جھیانگ کے سامنے زوان میں انٹرسٹڈ ہونے کا ناتھک کیا تھا شاید وہ اس لئے بہت دکی ہوگا اس لئے اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا یہ سب کہہ کہ ینگ کافی روتی ہے تو دوسری طرف جھیانگ اس کی بیلکنی میں بیٹھا اس کی باتیں سن کر رو رہا ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ینگ کو ٹھیک کر کے ہی رہے گا اب بارہ سالوں کے بعد دنگ جھیانگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ینگ کو ٹھیک کر پاؤگے کیونکہ اب کی بار تم پھر سے فیل ہو گئے تو ینگ کی حالت اور خراب ہو جائے گی جھیانگ کہتا ہے کہ اب کی بار میں پہلی والی غلطیاں نہیں کروں گا اس بار جھیانگ کا آئیڈیا کو چھوڑ تھا یہ کہہ کر وہ کمپنی واپس چلا جاتا ہے وہ کمپنی آ کر چوئی کر روڑتا ہے اور اس سے سب کو بلانے کا کہتا ہے تاکہ سب کام پر جلدی لگ سکیں اور گیم جلدی پوری ہو جائے اب اس گیم کو پورا کرنے کے لیے جنگ دینڈرہ توفیس کے بینچ پر بیٹھا بہت کام کرتا رہتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ ایک بار ینگ کے ڈیڈ نے اسے کہا تھا کہ اگر گیم کے ذریعے وہ سین ریکریئٹ کر کے ینگ کو دکھایا جائے تو شاید اسے سب یاد آ جائے گا لیکن کیا واقعی میں ایسا ہوگا اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا تھا اب گیم فائنلی تیار ہو جاتی ہے ڈنگ ینگ کو کہتا ہے کہ آ کر اس گیم کو انجوائے کرو وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کبھی اپنی بک کو سیل کرے گا لیکن آج کر دکھایا بعد میں جب چیانگ کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈنگ نے نوول پورا کر دیا تو وہ کوپی رائٹ اسے ٹرانسفر کر دیتا ہے ینگ وی آر گلاس پہنتی ہے اور ایسے فیل کرتی ہے جیسے وہ سپیس سٹی واپس چلی گئی ہو ٹائم اور سپیس سب رک جاتا ہے گیم کی سٹارٹنگ میں ینگ اپنے باقی سب فرینڈز کو دیکھتی ہے لیکن وہاں ییفے نہیں تھی وہ سب سے پوچھتی ہے کہ ییفے کہاں ہے وہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ہم ییفے کا شو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹکٹس نہیں اس لئے ہمیں پہلے بلو ٹکٹ دھوننی ہوگی یہ کہہ کر ینگ اور باقی سب ٹکٹس دھوننے نکل پڑتے ہیں ینگ باری باری سب کے پاس جاتی ہے ییفے کے پینٹس اس کی دادے اور سب کے پاس یہ ان سے جا کر ٹکٹ پانگتی ہے لیکن وہ لوگ اسے ییفے سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے ہیں شام کو تھک کا ینگ جیانگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملی اس پر جیانگ اسے بتاتا ہے کہ سب کا ییفے کے لیے پیار ہی بلو ٹکٹ ہے یہ سنکا ینگ ان سب چیزوں کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سب ایک لو ٹکٹ میں بدل چکی تھی یہ دیکھ کر ینگ خوش ہو جاتی ہے اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ ییفے کی پرفومنس دیکھنے چلی آتی ہے پرفومنس کے دوران ینگ دیکھتی ہے کہ وہاں تو ییفے تھی ہی نہیں وہ جیانگ سے پوچھتی ہے کہ کہیں تمہاری گیم میں کوئی خرابی تو نہیں یہاں تو ییفے ہے ہی نہیں یہ سنکا جیانگ اسے اس بلڈنگ کے سامنے لے جاتا ہے تیل سے دیکھتی ہے کہ ییفے نے سب کو بچانے کے لیے دعوے سے ملنے اور بات کرنے کے لیے ہاں بولا تھا جس کے بعد دعوے نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ینگ یہ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ تم مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو یہ ییفے نہیں ہے وہ تو ایبروڈ گئی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ینگ کو اس جگہ کا سین دکھاتا ہے جب ییفے نے بلڈنگ سے کوت کر اپنی جان لے لی تھی ینگ یہ دیکھ کر پھر سے اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچا نہیں پاتی یہ سب دیکھ کر ینگ کو ریالائس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پیاری دوست کو کب کا گھما دیا اس لئے ان سالوں میں ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا تھا اس حقیقت کو جاننے میں اس نے اتنی دیر کر دی کہ وہ ییفے کو امیجن کرنے لگی دراما کے سٹارٹنگ سین میں بھی ییفے کا آکر ینگ سے ملنا صرف اس کی امیجنیشن تھی یہ سب ریالائس ہونے کے بعد ینگ بہت روتی ہے اس کے بعد یہ گیم کی اینڈنگ دیکھتی ہے جہاں اب ییفے بہت پیاری سی جگہ پر تھی اور وہ ینگ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے ینگ اسے دیکھ کر ایموشنل ہو گئی تھی اور اسے گلے لگا کر رونے لگتی ہے تو وہ روتے روتے کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ سب میری غلطی تھی اگر میں اس زند تمہیں چھوٹ کر چپس لینے نہ جاتی تو آج تم زندہ ہوتی اس پر ییفے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کیا غلطی خود کو الزام دینا بند کرو ہم تب چھوٹے تھے ہمیں تو زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی کہ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس لیے میں نے خود کو آزاد کر دیا اب تم بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لو اور جب تک میں تم لوگوں کے دلوں میں ہوں اور تم لوگ مجھے یاد کر رہے ہو تب تک مجھے کسی چیز کا غم نہیں چلو ویسے ہی کھیلتے ہیں جیسے ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے یہ کہہ کہ ییفے ینگ کو سونگ پر بٹھاتی ہے اور اسے جھولا دینے لگتی ہے ان جھولوں کے دران ہی ییفے آہستہ آہستہ ینگ کو بائے بولتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے یہ فیل کر کے ینگ بہت دکھی ہو کر رونے لگ جاتی ہے اور وی آر گلاس اتار کر جیانگ کے پاس آتی ہے اسے گلے لگا کر رونے لگتی ہے کیونکہ اب وہ ییفے کے ڈت کو ایکسیپٹ کر چکی تھی اور اس کی یاد داشت بھی واپس آ گئی تھی اب کچھ دیر کے بعد ینگ جیانگ کے ساتھ پاک کی ایک بینچ پر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اگر اس بار بھی تم فیل ہو جاتے تو کیا کرتے جیانگ کہتا ہے کہ میں پھر سے کوئی دوسرا حل سوچنے لگ جاتا اور جب تک تمہیں ٹھیک نہ کر لیتا کوشش جاری رکھتا یہ سب سنکا ینگ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں غلط سمجھا دراصل جیانگ ان سب سالوں میں یکے نہیں تھا بلکہ چھپکے سے ینگ کی کیر کر رہا تھا بس سامنے نہیں آتا تھا اگلے دن یہ سب لوگ ییفے کی گریف پر آتے ہیں ینگ کا یہ پہلا وزرٹ تھا اس لیے وہ بہت ایموشنل باتیں کرتی ہے وہ ییفے سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب تمہاری اگلی زندگی اچھی جا رہی ہوگی اور تم بہت اچھی ہوگی ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ بہت اچھے سے زندگی بتائیں گے اور فیوچر میں تم سے یہاں ملنے آتے رہیں گے اب ییفے سے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد ینگ باقی سب کے پاس واپس آتی ہے تو گوان اسے ییفے کا کیمرہ دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ییفے یہ تمہاری لیے چھوڑ کر گئی تھی لیکن میں اتنے سالوں تک تمہیں یہ دے ہی نہیں پایا اور جبکہ تمہیں سب پتا چل گیا ہے تو اپنی امانت اپنے پاس رکھ لو اس میں ان کے بچپن کی ویڈیوز تھیں جس میں سب لوگ اپنی اپنی تیس سال والی سلف سے بات کر رہے تھے اور اپنے اپنے ارادیں ان سے شیئر کر رہی ہوتے ہیں سب سے پہلے ینگ اپنی وش بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ تیس سال والی ینگ مجھے امید ہے کہ اب تک تم ایک ریپورٹر بن چکی ہوگی اور دنیا سے نائن صافی کو مٹا چکی ہوگی اس کے بعد زمان کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب تک تم پروفیسر بن گئے ہوگے ہر ضروری بھی نہیں کہ تم پروفیسر ہی بنو جو دل چاہے بس بن جانا اس کے بعد مینگ یو کہتی ہے کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے بس اتنی امید ہے کہ تم اب اپنی زندگی میں خوش ہوگی اس کے بعد جیان کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب تک تم فیمس گیم ڈیزائنر بن چکے ہوگے اور بہت لوگ تمہاری گیمز کو انجوائے کر رہے ہوں گے اس کے بعد گوان کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی پسند کی لڑکی سے اب تک شادی کر چکے ہوگے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوگے کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ سن کر سب ہی لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب اس لڑکی کی باری ہے جس کے بارے میں گوان بات کر رہا ہے اس پر یہ فیش شرماتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب تک تم اچھی ڈانسر بن گئی ہوگی اور دنیا بھر کا ٹریول بھی کر چکی ہوگی تمہارے بہت سارے فینس ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری بہت پیاری سی فیملی بھی بن گئی ہوگی جس کی ہمیشہ سے تمہیں تلاش تھی اور تم بہت ہیپی ہوگی یہ سن کر سب ہی لوگ یفی اور ایک دوسرے کو کافی چیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں یہ سب دیکھ کا ینگ کافی روتی ہے کیونکہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی کو جیسا بنانا چاہتے تھے آخر کار بنا چکے تھے لیکن یفی کو یہ سب کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد یفی کی لاسٹ ویڈیو چلنے لگتی ہے جو اس نے خودکشی کرنے سے پہلے ریکارڈ کی تھی اس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سب معاف کر دینا جو وعدے اور باتیں ہم نے کچھ مہینے پہلے کیے تھے اور وہ پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ میں جا رہی ہوں لیکن امید ہے کہ تم سب اپنی زندگی میں آگے ضرور بھر جاؤ گے گوان ضرور ایک مشہور اتلیٹ بنے گا اور میرے جانے کے بعد اپنا خیال ضرور رکھے گا مینگیو اپنے کانفیڈنس کو کبھی کم مت ہونے دینا اور ہمیشہ اپنا خیال رکھنا زوان مجھے تمہیں کبھی ٹینکس کہنے کا موقع ہی نہیں ملا تم نے ہمیشہ سکول کے ہوم وقت میں میری ہیلپ کی اور ہمارا خیال رکھا آگے بھی اسی طرح سب کا اور اپنا خیال رکھنا جیانگ ہم تمہیں بہت یاد کرتے ہیں اور ینگ تو سب سے زیادہ جانے سے پہلے تمہیں ایک سیکرٹ بتانا چاہتی ہوں کہ ینگ تمہیں لائک کرتی ہے اب آخر میں ییفے ینگ سے کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تمہاری فکر ہے کیونکہ میرے جانے کے بعد تم خود کو ازام دوگی ایسا مت کرنا اور ہمیشہ کی طرح سب کا خیال رکھنا میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے اب یہ زندگی میرے لئے ڈرامنا خواب ہے جسے میں توڑنے لگی ہوں اس لئے بس اپنا اور باقی سب کا خیال رکھنا اور خود کو کوئی الزام مت دینا یہ سب سنکہ ینگ اور زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور ییفے کو یاد کرتی ہے دوسری طرف گوان اپنی وائف کے ساتھ تھا اس کی وائف کو جب ییفے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اسے بھی بہت دکھو ہوتا ہے کہ بچاری ییفے کے ساتھ کتنا برا ہوا وہ گوان سے کہتی ہے کہ اگلی بار جب تمہیں ییفے کی یاد آئے تو مجھے بھی اس کی قبر پڑ لے جانا میں بھی تمہارے ساتھ اسے وزٹ کرنا چاہوں گی یہ سنکہ گوان کہتا ہے کہ جب ییفے مجھے چھوٹ کر چلی گئی تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد میرے ڈیڈ بھی مجھے چھوٹ کر کہیں چلے گئے مجھے لگا کہ زندگی میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تب مجھے تم ملی اور میری زندگی میں پھر سے خوشیاں آئیں تمہارے اس احسان کا بہت شکریہ ہم مجھے زندگی سے کچھ اور نہیں چاہیے اس کی باتوں کے دوران ہی اسے ینگ کی کول آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ ییفے کی دادی دکان کا خیار رکھتے ہوئے اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی کسمت اچھی تھی کہ زیادہ کچھ نہیں ہوا یہ سنکر گوان اور باقی سب دادی سے ملنے چلے آتے ہیں اور دادی کو بریک دینے کے لیے انہیں پوری کنٹری گھومانے کی پلاننگ کرتے ہیں اس ٹرپ کے پلاننگ کرتے ہوئے ینگ کو یاد آتا ہے کہ ان سب کا پہلا ٹرپ صرف دادی کے وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا جب وہ سب لوگ بیجنگ جانا چاہتے تھے لیکن نہ تو کسی کو اپنے گھر سے ٹرپ پر جانے کے پیسے ملے اور نہ ہی پرمیشن اس لیے سب خود سے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرنے لگے مینگی اور زوان نے اس ٹرپ پر جانے کے لیے بکس بیچ کر پیسے کمانے کا پلان بنایا تھا اور وہ دونوں ترہ ترہ کی طریقے آزما کر بکس کو بیچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ پھر بھی کافی نہیں تھے کہ یہ لوگ آسانی سے وہاں جا سکیں رہ سکیں اور ینگ کی فیورٹ سنگر کا کونسرٹ اٹینٹ کریں سب لوگ بات نہ بن پانے پر اپنی اپنی جگہ بہت پریشان ہوتے ہیں یہ دیکھ کر جیانگ ان کی ہیلپ کو آتا ہے وہ اپنی سیونگز انہیں دے دیتا ہے تاکہ سب کی کچھ ہیلپ ہو سکے اس کے بعد ینگ کونسرٹ کی ٹکٹ خارجنے کے لیے اون لائن کیو میں لگ جاتی ہے لیکن تب ہی کوئی اور لڑکی اس کے حصے کی ٹکٹ لے لیتی ہے اس پر ینگ کو بہت گسا آتا ہے وہ اس لڑکی کو کمپیٹیشن کے لیے چیلنج کرتی ہے تاکہ فیر طریقے سے ٹکٹ کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے اگلے دن یہ سب لوگ اس لڑکی سے کمپیٹیشن والی جگہ پہنچتے ہیں اب ججز جن کے پاس صرف ایک ہی ٹکٹ تھی اس لیے یہ اس کی اصل حق دار کو ہی اسے دینا چاہتے تھے یہ لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں یہ سارے سوال سنگر اور اس کی آلبم سے ہی ریلیٹڈ تھے ینگ نے کیوں کہ اپنی فیوریٹ سنگر کی ہر آلبم اور ہر ایک گانہ سنا ہوا تھا اور سوال کا جلدی سے وہ ٹھیک جواب دیکھ کر کمپیٹیشن جھی جاتی ہے یہ دیکھ کر دوسری پارٹی پیسوں کا لالچ دیکھ کر ٹکٹ ہتھی آنے کی کوشش کرنے لگتی ہے آخر کار پیسے کا لالچ ججز کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ دوسری لڑکی کو ٹکٹ دے دیتی ہے یہ دیکھ کر ینگ بے ہوش ہو جاتی ہے اب ہوش میں آنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تو کھانے کے پیسے بھی بچائے تھے تاکہ ٹکٹ خرید سکے لیکن اتنگ انجوسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ایکسیڈنٹ کے بعد تو ینگ اپنے پیرنٹس سے اور زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے لیکن اس کے پیرنٹس نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اس بار یہ لوگ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے وہ لوگ امید چھوڑ چکے تھے کہ ییفے کی دادی پیسے لے کر آ جاتی ہیں اور ان کی ٹریپ کا خواب پورا کروا دیتی ہیں ان سب کے پیرنٹس کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو یہ لوگ سوچ بچار کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں کو خود سے بیجنگ جانے دیا جائے اور دادی کے پیسے انہیں واپس لٹا دیا جائیں اب بیجنگ جانے کا دینا چاہتا ہے ینگ اور باقی سب بہت ایکسائٹیڈ تھے جیانگ کنسرٹ کی ٹکٹس نکالتا ہے جو اس نے ایک ویب سائٹ سے خاص طور پر ینگ کے لیے خریدی تھی یہ دیکھ کہ ینگ اور باقی سب کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے اب جب یہ لوگ فائنلی کنسرٹ پر پہنچتے ہیں تو ینگ کو اندر جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جس ویب سائٹ سے جیانگ نے ٹکٹس غریدی تھی وہ فیک تھی اتنے پاس آ کر بھی کنسرٹ انجوائے نہ کر پانے پر ینگ اپنی قسمت کو کوسنے لگتی ہے تب اس کے دوستوں سے سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ساتھ یہاں آئے ہیں یہی کافی ہے یہ سنکہ ینگ کو یہ خوشی ریالائز ہوتی ہے اور وہ باقی سب کے ساتھ ملکہ گیٹ کے باہر سے ہی کنسرٹ انجوائے کرنے لگتی ہے وہ لوگ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کے بدلے ہی ان نموں کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے بہت ساری اچھی یادیں قید کر لیتے ہیں اب اس کنسرٹ کی باتیں یاد کرتے ہوئے ینگ اور جیانگ بہت ایموشنل ہو گئے تھے اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ دادی اب کتنی بھوڑی ہو چکی ہے اس لئے وہ دادی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بیتا آتے ہیں اور ان کی ٹریول کرنے کی وش کو پورا کرنا چاہتے تھے سارے سامان کی پیکنگ ہو چکی تھی اور باقی تیاریاں بھی مکمل تھی لیکن دادی اب ٹریول نہیں کرنا چاہتی تھی وہ دکان میں بیٹی ہمیشہ کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی انہیں ضرورت تھی ان کی سب سے اچھی یاد ہے تو اسی شعب سے جوڑی ہیں اس لئے دادی یہی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور یہی پر اپنی زندگی کا آخری وقت بھی ینگ کے ساتھ یہ ساری باتیں یاد کرتے ہوئے دادی یفے کو یاد کرتی ہے کہ کیسے اس نے اپنی زندگی تکلیفوں میں گزاری اسے تو اپنا بچپن جینے کا بھی موقع نہیں ملا اور اس نے انہی تکلیفوں میں اپنی جان دے دی اسے یاد کرتے کہتے دادی ینگ کو یفے کہہ کر بلانے لگتی ہیں اور اسے یفے کا پسندی گانا گا کر سنانے کا کہتی ہیں ینگ بھی ایموشنل ہو کر دادی کے کندے پر سر رکھتی ہے اور گانا گانے لگتی ہے اس کے گانے کے دوران ہی دادی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور یفے کے پاس چلی جاتی ہیں یہ سب ینگ کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اس لئے وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اگلے دن سبھی لوگ مل کر دادی کا فیونرل کرتے ہیں اور ویش کرتے ہیں کہ یفے اور دادی اب ساتھ میں ہوں گے کچھ دن گزارنے کے بعد ینگ دادی کی دکان پر جا کر اسے اچھے سے صاف کر دیتی ہے ان دیرہ ینگ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی اس لئے منگی اور باقی سب جیانگ سے ینگ کو تھوڑا ٹائم دینے کا کہتے ہیں رات کو ینگ اس صاف ستری شوپ کے آگے بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے یہ تب ہی اسے دادی کی بات یاد آتی ہے کہ وہ ہمیشہ شوپ کے سامنے والی لائٹس کو آن رکھا کرتی تھی تاکہ رات کو گزرنے والوں کو راستے میں جاتے وہ کوئی پروبلم نہ ہو اب ینگ بھی ان لائٹس کو آن رکھنا چاہتی تھی تاکہ دادی جب بھی شوپ میں آنا چاہیں تو بغیر کسی پریشانی کے آسکیں اب کچھ دن کے بعد ینگ ییفے کی موم سے کہتی ہے کہ وہ آ کر اس کے لئے وانٹن کا باول تیار کریں ویسے تو وہ اپنی شادی کے بعد یہاں واپس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ پاسٹ میں دوبارہ نہ جانے سے ان کا فیوچر اچھا رہے گا لیکن اب انہیں اس سوچ پر پچتاوا ہو رہا تھا کیونکہ ان کے زندگی کے بہت سارے قیمتی لوگ اب اس دنیا سے جا چکے تھے ییفے کی موم یہ سب سوچتے ہوئے بہت رونے لگتی ہیں جب چیانگی ینگ کی فیوریٹ سنگر سٹیف کو ایک ایمیل بھیجتا ہے کہ میری گرل فرنڈ بچپن سے ہی آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن کبھی اسے موقع نہیں ملا یہاں تک کہ آپ کے کنسرٹ سے بھی خالی ہاتھ جانا پڑا میں اب اس کی یہ وش پوری کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میری ہلپ کریں گی جیانگ کی ایمیل کے کچھ ہی دیر کے بعد اسے سٹیف کے ایجنٹ کا ریپلائی آ جاتا ہے کہ سٹیف نے آپ کا میسج دیکھ لیا اور اب وہ آپ کی ہلپ کرنا چاہتی ہیں یہ سن کر جیانگ تو بہت خوش ہو جاتا ہے اب یہ سب دوست دادی کے فیونرل کے بعد ہکٹے ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں اپنے اپنے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب ہی بہت ایکسائٹڈ نظر آتے ہیں یہ ان سے کہتی ہے کہ میں اپنے ریپورٹر کے کریر کو جاری رکھنا چاہتی ہوں ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریپورٹر کیوں بننا چاہتی ہو تب مجھے میری اس ٹوائس کے پیچھے کی کچھ باتیں اچھی بھی لگی اور کچھ بری بھی لیکن آج میں کنفرم ہوں کہ مجھے ریپورٹر ہی بننا ہے کیونکہ مجھے دنیا سے نائنصافی ختم کرنی ہے اور ضرورت مند لوگوں کی آواز بننا ہے زوان فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے پروفیسر نہیں بننا اس لئے اپنا انسٹیٹوٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور منگ سے کہتا ہے کہ تم کس شہر میں جوب کرنے والی ہو میں بھی وہیں جا کر جوب کروں گا اس طرح ہم دونوں کسی ایک ہی شہر میں ساتھ رہ پائیں گے اب زوان کو ریالائس ہوتا ہے کہ دیسال وہ منگ سے صرف اپنی ہی کمزوری کے وجہ سے دور رہا اگر وہ پہلے ہی حمد کر کے منگ کو سب بتا دیتا تو آئیے سب پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ینگ کی وہ سب کام کے سلسلے میں بیجنگ جا رہے تھے جانے سے پہلے وہ ینگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ بیجنگ چلنا چاہوگی یہ سنکہ ینگ پہلے تو تھوڑا ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہے لیکن بعد میں دنیا کو اچھے سے جاننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جانے سے پہلے وہ ڈنگ سے ملنے آتی ہے جو کہ کافی بیٹر حالت میں تھا اور اب نئی کتاب بھی لکھنے لگا تھا جب ینگوں سے اپنے بیجنگ جانے کا بتاتی ہے تو وہ اسے بہت اچھے سے ویش کرتا ہے اور بلیسنگز بھی دیتا ہے سکون فیل کرتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی دوست اس کے ساتھ بیٹھا ہو اب ینگ جیان کے پاس آتی ہے تو یہ اسے خود سے تیار کیا وہ اپنا ایک گھر کا میپ دکھاتا ہے جن میں ان دونوں کی ہر پسند اور ناپسند کا خیار رکھا گیا تھا ینگ یہ دیکھ کر تھوڑا گھبراتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ وہ بیجنگ جا رہی ہے مطلب ان دونوں کو ایک دوسر سے دور ہونا پڑے گا یہ سنکہ جیان کہتا ہے کہ میں اپنی یہ والی جوب چھوڑ کر تمہارے ساتھ بیجنگ شیفٹ ہو جاتا ہوں تاکہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں ینگ جیان کے اس فیصلے کو لے کر تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں گھر آ کر ینگ پھر سے جیان کی گیم کو آن کرتی ہے وہ ییفے سے ملتی ہے وہ ییفے کو بتاتی ہے کہ میرے بیجنگ جانے کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ میں لڑکیوں کے خلاف ہونے والے کرائمز کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہوں اور ان کی تکلیف کم کرنا چاہتی ہوں انہیں انصاف دل آ کر اور ان کریمنلز کو سزا دلوانا چاہتی ہوں جن کی وجہ سے بیچاری لڑکی تھی تکلیف پرداشت کرتی ہیں یہ سب باتیں کرنے کے بعد ینگ اس گیم میں جیانگ سے ملتی ہے جو ینگ کی ہر کامیابی میں اس کے ساتھ کھڑا تھا سکول سے لے کے یونیورسٹی تک جہاں جہاں ینگ نے کامیابی حاصل کی جیانگ بینہ ینگ کو پتہ لگوائے پاسی کھڑا اسے بلیسنگز دے رہا تھا اس طرح ہر جگہ وہ اس کے ساتھ سائی کی طرح کھڑا رہا یہ دیکھ کر ینگ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیانگ نے تو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اس کا ساتھ دیا تھا یہ سب ریالائز ہونے کے بعد ینگ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بیجنگ نہیں جائے گی جیانگ کے ساتھ ہی رہے گی اس لیے وہ جیانگ کو پرپوز کرنے کے لیے ایک ڈائیمنڈ ڈرنگ خرید لیتی ہے جیانگ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ینگ نے اس کی وجہ سے بھی جنگ جانے کا پلان کینسل کر دیا وہ جانتا تھا کہ ریپورٹر بننا ینگ کا کتنا بڑا خواب ہے اس لیے وہ اسے پھر سے سوچنے کا کہتا ہے اور ینگ کے شادی کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے ینگ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ جیانگ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس لیے وہ گھر آتی ہے اور کافی ساری ڈرنگ کر لیتی ہے پھر ڈرنگ ہونے کے بعد ینگ جیانگ کو برا بلا کہنے لگتی ہے اور اسے میسج پر میسج کرے جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد گصہ زیادہ آنے پر ینگ جیانگ کو بلوک بھی کر دیتی ہے اب اگلے دن ینگ کی آنگ کھلتی ہے تو اسے مینکی کول آتی ہے اور وہ اسے جیانگ کی گیم پرس کانفرنس جوائن کرنے کا کہتی ہے ینگ جلدی سے تیار ہو کر پرس کانفرنس کو اٹینٹ کرنے کے لیے بھاگتی ہے تاکہ اسے معافی مانگ سکے جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو جیانگ اپنی گیم کے بارے میں سپیش دے رہا تھا کہ اس گیم کو بنانے کی پیچھے کی اصل وجہ ینگ تھی میں ینگ کو سکول کے پہلے دن سے ہی دیکھنے کے بعد پسند کرنے لگا تھا تب سے لے کر آج تک ینگ میری زندگی کا انمول حصہ رہی اور جب تک ینگ میرے ساتھ میں ہے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں جب اٹھارہ سال کا تھا تب سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے فیوچر میں کیا کرنا ہے اور اسے کس کے ساتھ بیٹانا ہے یہ سب کہنے کے بعد جیانگ اپنی نیس پر بیٹھ کر ینگ کو ڈائیمنڈ رنگ کے ساتھ پرپوز کر دیتا ہے جسے ینگ بہت زیادہ ایموشنل ہو کر ایکسپٹ کر لیتی ہے اس طرح ینگ کو کوئی جانی پہ جانی آواز گانا گاتے ہوئے سنائی دیتی ہے یہ دیکھ کہ ینگ شوک ہو جاتی ہے کہ سٹیف اس کی زندگی کی اتنے بڑی موقع پر اس کے سامنے اور اس کے لئے سنگنگ کر رہی ہے یہ سب دیکھ کہ ینگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اتنا پیار دیکھ کر رونے لگتی ہے اب ینگ اکیلے بیجنگ جا کر کام کرنے کے لئے تیار بھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ ریلیشنشپ تو ریلیشنشپ ہوتا ہے چاہے ساتھ میں رہنے والا ہو یا لونگ ڈسٹنس یہ سب دیکھ کر اور اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ میں دیکھ کر یہ انگوش جگہ پہنچ جاتی ہے جسے ہیپی اینڈنگ کہتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ ڈراما اور اس کی سٹوری بہت پسند آئی ہو گئی اس طرح کے اور بھی اچھے چھے راماس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بھی لائک کر دیں تھانکس پور ووچنگ موسیقی